ہسکیل کی کتاب پہلا باب خدا کا تخت تیسویں برس کے چوتھے مہینے کی پانچویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہرے کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی روتیں دیکھی اس مہینے کی پانچویں کو یہو یقین بادشاہ کی اسیری کے پانچویں برس میں خداون کا کلام بوزی کے بیٹے ہسکیل کاہن پر جو کسدیوں کے ملک میں نہرے کبار کے کنارے پر تھا نازل ہوا اور وہاں خداون کا ہاتھ اس پر تھا اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھے ایک بڑی گھٹا اور لپٹتی ہوئی آگ اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے سیکل کیے ہوئے پیتل کیسی صورت جلوہ گر ہوئی اور اس میں سے چار جانداروں کی ایک شبیح نظر آئی اور ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے اور ہر ایک کے چار چہرے اور چار پر تھے اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں اور ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے اور وہ مجھے ہوئے پیتل کی مانند جھلکتے تھے اور ان کی چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ تھے اور چاروں کے چہرے اور پر یوں تھے کہ ان کے پر ایک دوسرے سے باہم پیوستہ تھے اور وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے بلکہ سب سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے تھے ان کے چہروں کی مشابہت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا ایک ایک شہرے ببر کا ان کی دہنی طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ اکاپ کا تھا ان کے چہرے تو یوں تھے اور ان کے پر اوپر سے الگ الگ تھے ہر ایک کے دو پر دوسرے کے دو پروں سے ملے ہوئے تھے اور دو دو سے ان کا بدن ڈھپا ہوا تھا ان میں سے ہر ایک سیدھا آگے کو چلا جاتا تھا جدھر کو جانے کی خواہش ہوتی تھی وہ جاتے تھے وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے رہی ان جانداروں کی صورت سو ان کی شکل آگ کے سلگے ہوئے کوئلوں اور مشلوں کی مانن تھی وہ ان جانداروں کے درمیان ادھر ادھر آتی جاتی تھی اور وہ آگ نورانی تھی اور اس میں سے بجلی نکلتی تھی اور وہ جاندار ایسے ہٹتے بڑھتے تھے جیسے بجلی کوند جاتی ہے جب میں نے ان جانداروں پر نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان چار چار چہروں والے جانداروں کے ہر چہرے کے پاس زمین پر ایک پہیا ہے ان پہیوں کی صورت اور بناوٹ زبرجد کیسی تھی اور وہ چاروں ایک ہی وضا کے تھے اور ان کی شکل اور ان کی بناوٹ ایسی تھی گویا پہیا پہیے کے بیچ میں ہے وہ چلتے وقت اپنے چاروں پہلوں پر چلتے تھے اور پیچھے نہیں مڑتے تھے اور ان کے ہلکے بہت اونچے اور ڈراؤنے تھے اور ان چاروں کے ہلکوں کے گردہ گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھی جب وہ جاندار چلتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ چلتے تھے اور جب وہ جاندار زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی اٹھائے جاتے تھے جہاں کہیں جانے کی خواہش ہوتی تھی جاتے تھے ان کی خواہش ان کو ادھر ہی لے جاتی تھی اور پہیے ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے کیونکہ جاندار کی روح پہیوں میں تھی جب وہ چلتے تھے یہ چلتے تھے اور جب وہ ٹھہرتے تھے یہ ٹھہرتے تھے اور جب وہ زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے کیونکہ پہیوں میں جاندار کی روح تھی جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضاء بلاور کی مانند درخشاں تھی اور ان کے سروں کے اوپر پھیلی تھی اور اس فضاء کے نیچے ان کے پر ایک دوسرے کی سیدھ میں تھے ہر ایک کے دو پروں سے ان کے بدنوں کا ایک پہلو اور دو پروں سے دوسرا پہلو ڈھمپا تھا اور جب وہ چلے تو میں نے ان کے پروں کی آواز سنی گویا بڑے سیلاب کی آواز یعنی قادرِ مطلق کی آواز اور ایسی شور کی آواز ہوئی جیسی لشکر کی آواز ہوتی ہے جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے پروں کو لٹکا دیتے تھے اور اس فضاء کے اوپر سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی ایک آواز آتی تھی اور وہ جب ٹھہرتے تھے تو اپنے بازوں کو لٹکا دیتے تھے اور اس فضاء سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کیسی تھی اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کیسی شبھی اس کے اوپر نظر آئی اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شولہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گردہ گرد دیکھا اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شولے کیسی تجلی دیکھی اور اس کی چاروں طرف جگمگہ ہڑ تھی جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگہ ہٹ کی نمود تھی یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا اور دیکھتے ہی میں اوندھے موں گرہ اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے دوسرا باب خدا ہزگیل کو نبی ہونے کے لیے بلاتا ہے اور اس نے مجھے کہا اے آدمزاد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا چنانچہ اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے بھیجتا ہوں وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گناہکار ہوتے آئے ہیں کیونکہ جن کے پاس میں تجھ کو بھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بے حیاء فرزند ہیں تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے پس خواہو سنیں یا نہ سنیں کیونکہ وہ تو سرکش خاندان ہے تو بھی اتنا تو ہوگا کہ وہ جانیں گے کہ ان میں ایک نبی برپا ہوا اور تو اے آدمزاد ان سے حراسہ نہ ہو اور ان کی باتوں سے نہ ڈر ہرچند تو اونٹ کٹاروں اور کانٹوں سے گھیرا ہے اور بچھووں کے درمیان رہتا ہے ان کی باتوں سے ترسا نہ ہو اور ان کے چہروں سے نہ گھبرا اگرچہ وہ باغی خاندان ہے پس تو میری باتیں ان سے کہنا خواہو سنیں خواہ نہ سنیں کیونکہ وہ نہائیت باغی ہیں لیکن اے آدمزاد تو میرا کلام سن تو اس سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر اپنا موں کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا ہے اور اس میں کتاب کا تو مار ہے اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا اور اس میں نوہا اور ماتم اور آہو نالا مرکوم تھا تیسرا باب پھر اس نے مجھے کہا اے آدمزاد جو کچھ تُو نے پایا سو کھا اس تومار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر تب میں نے موں کھولا اور اس نے وہ تومار مجھے کھلایا پھر اس نے مجھے کہا اے آدمزاد اس تومار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے تب میں نے کھایا اور وہ میرے موں میں شہد کی مانند میٹھا تھا پھر اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد تُو بنی اسرائیل کے پاس جا اور میری یہ باتیں ان سے کہہ کیونکہ تُو ایسے لوگوں کی طرف نہیں بھیجا جاتا جن کی زبان بیگانہ اور جن کی بولی سخت ہے بلکہ اسرائیل کے خاندان کی طرف نہ بہت سی امتوں کی طرف جن کی زبان بیگانہ اور جن کی بولی سخت ہے جن کی بات تُو سمجھ نہیں سکتا یقینا اگر میں تجھے ان کے پاس بھیجتا تو وہ تیری سنتی لیکن بنی اسرائیل تیری بات نہ سنیں گے کیونکہ وہ میری سننا نہیں چاہتے کیونکہ سب بنی اسرائیل سخت بیشانی اور سنگ دل ہیں دیکھ میں نے ان کے چہروں کے مقابل تیرا چہرہ درشت کیا ہے اور تیری پیشانی ان کی پیشانیوں کے مقابل سخت کر دی ہے میں نے تیری پیشانی کو ہیرے کی مانند چکمک سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے ان سے نہ در اور ان کے چہروں سے حراسہ نہ ہو اگرچہ وہ باغی خاندان ہے پھر اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد میری سب باتوں کو جو میں تجھ سے کہوں گا اپنے دل سے قبول کر اور اپنے کانوں سے سن اب اٹھ اسیروں یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جا اور ان سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے خواہو سنیں خواہ نہ سنیں اور روح نے مجھے اٹھا لیا اور میں نے اپنے پیچھے ایک بڑی کڑک کی آواز سنی جو کہتی تھی کہ خداوند کا جلال اس کے مسکن سے مبارک ہو اور جانداروں کے پروں کی ایک دوسرے سے لگنے کی آواز اور ان کے مقابل پہیوں کی آواز اور ایک بڑے دھڑاکے کی آواز سنائی دی اور روح مجھے اٹھا کر لے گئی سو میں تلخ دل اور غزبناک ہو کر روانہ ہوا اور خداوند کا ہاتھ مجھ پر غالب تھا اور میں تلعبیب میں اسیروں کے پاس جو نہرے کبار کے کنارے بستے تھے پہنچا اور جہاں وہ رہتے تھے میں سات دن تک ان کے درمیان پریشان بیٹھا رہا خداوند حسکیل کو نگہ بان مقرر کرتا ہے اور سات دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدمزاد میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہ بان مقرر کیا پس تو میرے موہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے جب میں شریر سے کہوں کہ تُو یقیناً مرے گا اور تُو اسے آگاہ نہ کرے اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے تو وہ شریر اپنی شرارت میں خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا لیکن اگر تُو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا پر تُو نے اپنی جان کو بچا لیا اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے ٹھو کر کھلانے والا پتھر رکھوں تو وہ مر جائے گا اس لیے کہ تُو نے اسے آگاہ نہیں کیا تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا لیکن اگر تُو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے تو وہ یقیناً جیے گا اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تُو نے اپنی جان بچا لی اس کی عل گونگا رہے گا اور وہاں خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے فرمایا اٹھ میدان میں نکل جا اور وہاں میں تجھ سے باتیں گھروں گا تب میں اٹھ کر میدان میں گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کا جلال اس شوکت کی مانند جو میں نے نہرے کی بار کے کنارے دیکھی تھی کھڑا ہے اور میں موں کے بل گرا تبرو مجھ میں داخل ہوئی اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا اور مجھ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ اپنے گھر جا اور دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہے اور اے آدمزاد دیکھ وہ تجھ پر بندھن ڈالیں گے اور ان سے تجھے باندھیں گے اور تُو ان کے درمیان باہر نہ جائے گا اور میں تیری زبان تیرے تالو سے چپکا دوں گا کہ تُو گنگا ہو جائے اور ان کے لیے نصیحت گو نہ ہو کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں لیکن جب میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرا مو کھولوں گا تب تُو ان سے کہے گا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے جو سنتا ہے سنی اور جو نہیں سنتا نہ سنی کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں چوتھا باب ہسکیل یروشلیم کے محاصرے کا عملی مظاہرہ کرتا ہے اور اے آدمزاد تُو ایک کھپرا لے اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر ایک شہر ہاں یروشلیم ہی کی تصویر کھینچ اور اس کا محاصرہ کر اور اس کے مقابل برج بنا اور اس کے سامنے دم دمہ باندھ اور اس کے گرد خیمے کھڑے کر اور اس کی چاروں طرف منجنیک لگا پھر تُو لوہے کا ایک توالے اور اپنے اور شہر کے درمیان اسے نصب کر کہ وہ لوہے کی دیوار ٹھہرے اور تُو اپنا موں اس کے مقابل کر اور وہ محاصرے کی حالت میں ہو اور تُو اس کا محاصرہ کرنے والا ہوگا یہ بنی اسرائیل کے لیے نشان ہے پھر تُو اپنی بائیں کروٹ پر لیٹ رہ اور بنی اسرائیل کی بد کرداری اس پر رکھ دے جتنے دنوں تک تُو لیٹا رہے گا تُو ان کی بد کرداری برداشت کرے گا اور میں نے ان کی بد کرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق جو تین سو نوے دن ہیں تجھ پر رکھا ہے سو تُو بنی اسرائیل کی بد کرداری برداشت کرے گا اور جب تُو ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ رہ اور چالیس دن تک بنی یہودہ کی بد کرداری کو برداشت کر میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے پھر تُو یروشلیم کے محاصرے کی طرف مو کر اور اپنا بازو ننگا کر اور اس کے خلاف نبوت کر اور دیکھ میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا کہ تُو کروٹ نہ لے سکے جب تک اپنے محاصرے کے دنوں کو پورا نہ کر لے اور تُو اپنے لیے گہوں اور جو اور باقلہ اور مسور اور چینہ اور باجرہ لے اور ان کو ایک ہی برتن میں رکھ اور ان کی اتنی روٹیاں پکا جتنے دنوں تک تُو پہلی کروٹ پر لیٹا تُو گاہے گاہے کھانا تُو پانے بھی ناب کر ایک ہین کا چھٹا حصہ پیے گا تُو گاہے گاہے پینا اور تُو جاؤ کے پھل کے کھانا اور تُو ان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے ان کو پکانا اور خدا من نے فرمایا کہ اسی طرح سے بنے اسرائیل اپنی ناپاک روٹیوں کو ان اقوام کے درمیان جن میں ان کو آوارہ کروں گا کھایا کریں گے تب میں نے کہا کہ ہائے خدا ون خدا دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگس نہیں کھائی اور حرام گوشت میرے موں میں کبھی نہیں گیا تب اس نے مجھے فرمایا دیکھ میں انسان کی نجاست کے عرض تجھے گوبر دیتا ہوں سو تُو اپنی روٹی اس سے پکانا اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد دیکھ میں یروشلیم میں روٹی کا اسا توڑ ڈالوں گا اور وہ روٹی تول کر فکر مندی سے کھائیں گے اور پانی ناپ کر حیرت سے پیئیں گے تا کہ وہ روٹی پانی کے محتاج ہوں اور باہم سرا سیما ہوں اور اپنی بد کرداری میں ہلاک ہوں پانچ وان باب ہزگیل اپنے بال منڈاتا ہے اے آدمزاد تو ایک تیز تلوار لے اور حجام کے اس طریقی طرح اس سے اپنا سر اور اپنی داڑی منڈا اور ترازو لے اور بالوں کو تول کر ان کے حصے بنا پھر جب محاصری کے دن پورے ہو جائیں تو شہر کے بیچ میں ان کا ایک حصہ لے کر آگ میں جلا اور دوسرا حصہ لے کر تلوار سے ادھر ادھر بکھیر دے اور تیسرا حصہ ہوا میں اڑا دے اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا اور ان میں سے تھوڑے سی بال گند کر لے اور ان کو اپنی دامن میں باندھ پھر ان میں سے کچھ نکال کر آگ میں ڈال اور جلا دے اس میں سے ایک آگ نکلے گی جو اسرائیل کے تمام گھرانے میں پھیل جائے گی خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلیم یہی ہے میں نے اسے قوموں اور مملکتوں کے درمیان جو اس کے آس پاس ہیں رکھا ہے لیکن اس نے دیگر اقوام آئین کو آس پاس کی مملکتوں سے زیادہ رد کیا کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین کی پیروی نہ کی بس خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم اپنے آس پاس کی اقوام سے بڑھ کر فتنہ انگیز ہو اور میرے آئین کی پیروی نہیں کی اور میرے احکام پر عمل نہیں کیا اور اپنے آس پاس کی اقوام کے آئین و احکام پر بھی کار بند نہیں ہوئے اس لیے خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ہاں میں ہی تیرا مخالف ہوں اور تیرے درمیان سب قوموں کی آنکھوں کے سامنے تجھے کروں گا جو میں نے اب تک نہیں کیا اور کبھی نہ کروں گا پس تجھ میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کھا جائے گا اور میں تجھے سزا دوں گا اور تیرے بکیے کو ہر طرف پراغندہ کروں گا پس خدا وند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم چونکہ تُو نے اپنی تمام مکروحات سے اور اپنی نفرتی کاموں سے میرے مقدس کو ناپاک کیا ہے اس لیے میں بھی تجھے گھٹاؤں گا میری آنکھیں ریائت نہ کریں گی میں ہرگز رحم نہ کروں گا تیرا ایک حصہ وبا سے مر جائے گا اور کال سے تیرے اندر اور تیسرے حصے کو میں ہر طرف پر آگندہ کروں گا اور تلوار کھینج کر ان کا پیچھا کروں گا میرا کہر یوں پورا ہوگا تب میرا غزب ان پر دھیما ہو جائے گا اور میری تسکین ہوگی اور جب میں ان پر اپنا کہر پورا کروں گا تب وہ جانیں گے کہ مجھ خداون نے اپنی غیرت سے یہ سب کچھ فرما یا تھا اس کے سوا میں تجھ کو ان قوموں کے درمیان جو تیرے آس پاس ہیں اور ان سب کی نگاہوں میں جو ادھر سے گزر کریں گے ویران و بائیس ملامت بناؤں گا پس جب میں کہر و غزب اور سخت ملامت سے تیرے درمیان عدالت کروں گا تو تُو اپنے آس پاس کی اقوام کے لیے جائے ملامت و احانت اور مقام عبرت و حیرت ہوگی میں خداون نے یہ فرمایا ہے یعنی جب میں سخت کہت کی تیر جو ان کی ہلاکت کے لیے ہیں ان کی طرف روانہ کروں گا جن کو میں تمہارے ہلاک کرنے کے لیے چلا وں گا اور میں تم میں کہت کو زیادہ کروں گا اور تمہاری روٹی کے اسا کو توڑ ڈالوں گا اور میں تم میں کہت اور برے درندے بھیجوں گا اور وہ تجھے لاولد کریں گی اور مری اور کون ریزی تیرے درمیان آئے گی اور چھٹا باب خداون بدپرستی کی مزمت کرتا ہے اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدمزاد اسرائیل کے پہاڑوں کی طرف موں کر کے ان کے خلاف نبوت کر اور یوں کہہ کہ آئے اسرائیل کے پہاڑوں خداون خدا کا کلام سنو خدا خدا پہاڑوں اور ٹیلوں کو اور نہروں اور وادیوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ہاں میں ہی تم پر تلوار چلا ہوں گا اور تمہارے اونچے مقاموں کو غارت کروں گا اور تمہاری قربان گاہیں اجڑ جائیں گی اور تمہاری سورج کی مورتیں توڑ ڈالی جائیں گی اور میں تمہارے مقتولوں کو تمہارے بتوں کے آگے ڈال دوں گا اور بنی اسرائیل کی لاشیں ان کے بتوں کے آگے پھینک دوں گا اور میں تمہاری ہڈیوں کو تمہاری قربان گاہوں کے گردہ گرد پراغندہ کروں گا تمہاری بودو باش کے تمام علاقوں کے شہر ویران ہوں گے اور اونچے مقام اجھاڑے جائیں گے تاکہ تمہاری قربان گاہیں خراب اور ویران ہوں اور تمہارے بت توڑے جائیں اور باقی نہ رہے اور تمہاری سورج کی مورتیں کٹ ڈالی جائیں اور تمہاری دستکاریاں نابود ہوں اور مقتول تمہارے درمیان گریں گے اور تم جانوں گے کہ میں خداوند ہوں لیکن میں ایک بقیہ چھوڑ دوں گا یعنی وہ چند لوگ جو قوموں کے درمیان دلوار سے بچ نکلیں گے جب تم غیر ممالک میں پراغ گندہ ہو جاؤ گے اور جو تم میں سے بچ رہیں گے ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ اسیر ہو کر جائیں گے کروں گا اور وہ آپ اپنی تمام بد عمالی کے سبب سے جو انہوں نے اپنے تمام گھنون کاموں میں کی اپنی ہی نظر میں نفرت ہی ٹھہریں گے تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں اور میں نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ میں ان پر یہ بلا لاؤں گا خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار اور پاؤں زمین پر پٹک کر کہ بنی اسرائیل کے تمام گھنونے کاموں پر افسوس کیونکہ وہ تلوار اور کال اور وبا سے ہلاک ہوں گے جو دور ہے وہ وبا سے مرے گا اور جو نزدیک ہے تلوار سے قتل کیا اور جب ان کے مقتول ہر اونچے تیلے پر اور پہاڑوں کی سب چوٹیوں پر اور ہر ایک درخت اور گھنے بلوت کے نیچے ہر جگہ جہاں وہ اپنے سب بتوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے ان کے بتوں کے پاس ان کی قربان گاہوں کی چاروں طرف پڑے ہوئے ہوں گے تب وہ پہچانیں گے کہ خداوند میں ہوں اور میں ان پر ہاتھ چلاوں گا اور بیابان سے دبلہ تک ان کے ملک کی سب بستیاں ویران اور سنسان کروں گا تب وہ پہچانیں گے کہ میں خداوند ہوں ساتھویں باب اسرائیل کا خاتمہ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد خداوند خدا اسرائیل کے ملک سے یوں فرماتا ہے کہ تمام ہوا ملک کے چاروں کونوں پر خاتمہ آن پہنچا ہے اب تیری اجل آئی اور میں اپنا غزب تجھ پر نازل کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا میری آنکھ تیری ریائت نہ کرے گی اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا بلکہ میں تیری روش کے مطابق تجھے سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے تاکہ تم جانو کہ میں خداوند ہوں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے خاتمہ آیا خاتمہ آ گیا وہ تجھ پر آ پہنچا دیکھ وہ آ پہنچا اے زمین پر بسنے والے تیری شامت آ گئی وقت آ پہنچا ہنگامے کا دن قریب ہوا یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں اب میں اپنا کہر تجھ پر انڈیل لنے کو ہوں اور اپنا غزب تجھ پر پورا کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا میری آنکھ ریائت نہ کرے گی اور میں کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے اور تم جانو گے کہ میں خداوند سزا دینے والا ہوں دیکھ وہ دن دیکھ وہ آ پہنچا ہے تیری شامت آ گئی عسا میں کلیاں نکلی غرور میں خونچے نکلے ستمگری نکلی کہ شرارت کے لیے چھڑی ہو کوئی ان میں سے نہ بچے گا نہ ان کے امبو میں سے کوئی اور نہ ان کے مال میں سے کچھ اور ان پر ماتم نہ ہوگا وقت آ گیا دن قریب ہے نہ خریدنے والا خوش ہو نہ بیچنے والا اداس کیونکہ ان کے تمام امبو پر غزب نازل ہونے کو ہے کیونکہ بیچنے والا بکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا اگرچہ ہنوز وہ زندوں کے درمیان ہوں کیونکہ یہ رویا ان کے تمام امبو کے لیے ہے ایک بھی نہ لوٹے گا اور نہ کوئی بد کرداری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا نرسنگہ بھونکا گیا اور سب کچھ تیار ہے لیکن کوئی جنگ کو نہیں نکلتا کیونکہ میرا غزب ان کے تمام امبو پر ہے اسرائیل کے گناہوں کی سزا باہر تلوار ہے اور اندر وبا اور کہت ہیں جو کھیت میں ہے تلوار سے قتل ہوگا اور جو شہر میں ہے کہت اور وبا اسے نکل جائیں گے لیکن جو ان میں سے بھاگ جائیں گے وہ بچ نکلیں گے اور وادیوں کے کبوتروں کی مانند پہاڑوں پر رہیں گے اور سب کے سب نالا کریں گے ہر ایک اپنی بد کرداری کے سبب سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے وہ ٹاٹ سڑکوں پر پھینک دیں گے اور ان کا سونا نپاک چیز کی مانند ہو گا خدا مند کے غزب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا ان کی جانیں آسودہ نہ ہوں گی اور ان کے پیٹ نہ بھریں گے کیونکہ انہوں نے اسی سے ٹھوکر کھا کر بد کرداری کی تھی اور ان کے خوبصورت زیور شوقت کے لئے تھے پر انہوں نے ان سے اپنی نفرت مورتیں اور مکروح چیزیں بنائی اس لیے میں نے ان کے لئے ان کو ناپاک چیز کی مانند کر دیا اور میں ان کو غنیمت کے لئے پردیسیوں کے ہاتھ میں اور لوٹ کے لئے زمین کے شریروں کے ہاتھ میں سونک دوں گا اور وہ ان کو ناپاک کریں گے اور میں ان سے مو پھیر لوں گا اور وہ میرے خلوت خانے کو ناپاک کریں گے اس میں غارت گر آئیں گے اور اسے ناپاک کریں گے زنجیر بنا کیونکہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہے پس میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا اور وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے اور میں زبردستوں کا گھمان مٹاؤں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے ہلاکت آتی ہے اور وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے بلا پر بلا آئے گی اور افواہ پر افواہ ہوگی تب وہ نبی سے رویہ کی تلاش کریں گے لیکن شریعت کاہن سے اور مسلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی بادشاہ ماتم کرے گا اور حاکم پر حیرت چھا جائے گی اور ریعت کے ہاتھ گانپیں گے میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے عمال کے مطابق ان پر فتوہ دوں گا تاکہ وہ جانے کہ خداوند میں ہوں اور چھٹے برس کے چھٹے مہینے کی پانچویں تاریخ کو یوں ہوا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور یہودہ کے بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھی کہ وہاں خداوند خدا کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شبیہ آگ کی مانند نظر آتی ہے اس کی کمر سے نیچے تک آگ اور اس کی کمر سے اوپر تک جلوائے نور ظاہر ہوا جس کا رنگ سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا تھا اور روح نے مجھے آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا اور مجھے الہی رویہ میں یروشلیم میں شمال کی طرف اندرونی بھاٹک پر جہاں غیرت کی مورت کا مسکن تھا جو غیرت بھڑکاتی ہے لے آئی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اسرائیل کے خدا کا جلال اس رویہ کے مطابق جو میں نے اس وادی میں دیکھی تھی موجود ہے تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا اور میں نے اس طرف آنکھیں اٹھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف مذہبے کے دروازے پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں ہے اور اس نے پھر مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد تو ان کے کام دیکھتا ہے یعنی وہ مکروحات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں تاکہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جاؤں لیکن تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات دیکھے گا تب وہ مجھے سہن کے پھاٹک پر لائیا اور میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار میں ایک چھید ہے تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد دیوار کھود اور جب میں نے دیوار کو کھودا تو ایک دروازہ دیکھا پھر اس نے مجھے فرما اندر جا اور جو کہ ہر نو کے سب رینگنے والے کیڑوں اور مکرو جانوروں کی سب صورتیں اور بنی اسرائیل کے بد گرد گرد دیوار پر منقش ہیں اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ستر شخص ان کے آگے کھڑے ہیں اور یزینیہ بن صافن ان کے وسط میں کھڑا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بخور دان ہے اور خوشبو بخور کا بادل اٹھ رہا ہے تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد کیا تُو نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریخی میں یعنی اپنے منقش کاشانوں میں کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا خداوند نے مل کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تُو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی بھاٹک پر لائیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموس پر نوحہ کر رہی ہیں تب اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد کیا تُو نے یہ دیکھا ہے تُو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات دیکھے گا پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی سہن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی حیکل کے دروازے پر آستانی اور مذہبے کے درمیان قریبا پچیس شخص ہیں جن کی پیٹ خداوند کی حیکل کی طرف ہے اور ان کے موں مشرق کی طرف ہے اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں تب اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد کیا تُو نے یہ دیکھا ہے کیا بنی یہودہ کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ یہ مکروح کام کریں جو یہاں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ملک کو ظلم سے بھر دیا اور پھر مجھے غزب ناک کیا اور دیکھ وہ اپنی ناک سے ڈالی لگاتے ہے پس میں بھی کہر سے پیش آؤں گا میری آنکھ ریائت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا اور اگرچہ وہ چلا چلا کر میرے کانوں میں آخ نالا کریں تو بھی میں ان کی نہ سنوں گا نوام باب یروشلیم کو سزا ملتی ہے پھر اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے کانوں میں کہا کہ ان کو جو شہر کے منتظم ہیں نزدیک بولا ہر ایک شخص اپنا محل ہتھیار ہاتھ میں لیے ہو اور دیکھو چھ مرد اوپر کے بھاٹک کی راہ سے جو شمال کی طرف ہے چلے آئے اور ہر ایک مرد کے ہاتھ میں اس کا خون ریز ہتھیار تھا اور ان کے درمیان ایک آدمی کتانی لباس پہنے تھا اور اس کی کمر پر لکھنے کی دوات تھی سو وہ اندر گئے اور پیتل کے مذہبے کے پاس کھڑے ہوئے اور اسرائیل کے خدا کا جلال گروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانے پر گیا اور اس نے اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا اور اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو تمہاری آنکھیں ریائت نہ کریں پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ اور میرے مقدس سے شروع کرو تب انہوں نے ان بزرگوں سے جو حیکل کے سامنے تھے شروع کیا اور اس نے ان کو فرمایا کہ حیکل کو نا پاک کرو اور مقتولوں سے سہنوں کو بھر دو چلو باہر نکلو سو وہ نکل گئے اور شہر میں قتل کرنے لگے اور جب وہ ان کو قتل کر رہے تھے اور میں بچ رہا تھا تو یوں ہوا کہ میں موہ کے بل گرا اور چلا کر کہا آہ اے خداون خدا کیا تو اپنا کہرے شدید یروشلیم پر نازل کر کے اسرائیل کے سب باقی لوگوں کو ملک خون ریزی سے پر ہے اور شہر بے انصافی سے بھرا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداون نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور وہ نہیں دیکھتا پس میری آنکھ ریائت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا میں ان کی روش کا بدلہ ان کے سر پر لاؤں گا اور دیکھو اس آدمی نے جو کتانے لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دواد تھی یوں کیفیت بیان کی جیسا تُو نے مجھے حکم دیا میں نے کیا دس وان باب خداون کا جلال حیکل سے جدا ہو جاتا ہے تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس فضاء پر جو کروبیوں کے سر کے اوپر تھی ایک چیز نیلم سے دکھائی دی اور اس کی صورت تخت کسی تھی اور اس نے اس آدمی کو جو کتانی لباس پہنے تھا فرمایا کہ ان پہیوں کے اندر جا جو کروبی کے نیچے ہیں اور آگ کے انگارے جو کروبیوں کے درمیان ہے مٹھی بھر کر اٹھا اور شہر کے اوپر بکھیر دے اور وہ گیا اور میں دیکھتا تھا جب وہ شخص اندر گیا تب کروبی ہیکل کی دہنی طرف کھڑے تھے اور اندرونی سہن بادل سے بھر گیا تب خداون کا جلال کروبی پر سے بلند ہو کر ہیکل کے آستانی پر آیا اور ہیکل بادل سے بھر گئی اور سہن خداون کے جلال سے معمور ہو گیا اور کروبیوں کے پروں کی صدا باہر کے سہن تک سنائی دیتی تھی جیسے قادر مطلق خدا کی آواز جب وہ کلام کرتا ہے اور یوں ہوا کہ جب اس نے اس شخص کو جو کتانی لباس پہنے تھا حکم کیا کہ وہ پہیے کے اندر سے اور کروبیوں کے درمیان سے آگ لے تب وہ اندر گیا اور پہیے کے پاس کھڑا ہوا اور کروبیوں میں سے ایک کروبی نے اپنا ہاتھ اس آگ کی طرف جو کروبیوں کے درمیان تھی بڑھایا اور آگ لے کر اس وہ لے کر باہر چلا گیا اور کروبیوں کے درمیان ان کے پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ کسی صورت نظر آئی اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار پہیے کروبیوں کے آس پاس ہیں ایک کروبی کے پاس ایک پہیہ اور دوسرے کروبی کے پاس دوسرا پہیہ تھا اور ان پہیوں کا جلوہ دیکھنے میں زبر جد کسا تھا اور ان کی شکل ایک ہی طرح کی تھی جیسے پہیہ پہیے کے اندر ہو جب وہ چلتے تھے تو اپنی چاروں طرف پر چلتے تھے وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے جس طرف کو سر کا روح ہوتا تھا اسی طرف اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے اور ان کے تمام بدن اور پیٹ اور ہاتھوں اور پروں اور ان پہیوں میں گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھی یعنی ان چاروں کے پہیوں میں ان پہیوں کو میرے سنتے ہوئے چرخ کہا گیا اور ہر ایک کے چار چہرے تھے پہلا چہرہ کروبی کا دوسرا انسان کا تیسرا شیر ببر کا اور چوتھا اکام کا اور کروبی بلند ہوئے یہ وہ جاندار تھا جو میں نے نہرے کبار کے پاس دیکھا تھا اور جب کروبی چلتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور جب کروبی نے اپنے بازو پھیلائے تا کہ زمین سے اوپر بلند ہو تو وہ پہیے ان کے پاس سے جدہ نہ ہوئے جب وہ ٹھہرتے تھے تو یہ بھی ٹھہرتے تھے اور جب وہ بلند ہوتے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ بلند ہو جاتے تھے کیونکہ جاندار کی روح ان میں تھی اور خداوند کا جلال گھر کے آستانے پر سے روانہ ہو کر کروبیوں کے اوپر ٹھہر گیا تب کروبیوں نے اپنے بازو پھیلائے اور میری آنکھوں کے سامنے زمین سے بلند ہوئے اور چلے گئے اور پہیے ان کے ساتھ ساتھ تھے اور وہ خداوند کے گھر ان کے اوپر جلوہ کر تھا یہ وہ جاندار ہے جو میں نے اسرائیل کے خدا کے نیچے نہرے کبار کے کنارے پر دیکھا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ کروبی ہے ہر ایک کے چار چہرے تھے اور چار بازو اور ان کے بازو کے نیچے انسان کا سہاد تھا رہی ان کے چہروں کی صورت یہ وہ چہرے تھے جو میں نے نہرے کبار کے کنارے پر دیکھے تھے یعنی ان کی صورت اور وہ خود وہ سب کے سب سیدھے آگے ہی کو چلے جاتے تھے گیار ہم باب یروشلیم پر سزا کا حکم اور روح مجھ کو اٹھا کر خدا من کے گھر کے مشرقی پھاٹک پر جس کا روح مشرق کی طرف ہے لے گئی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس پھاٹک کے آستانے پر پچیس شخص ہیں اور میں نے ان کے درمیان یازنیہ بن عزور اور فلتیہ بن بنایا لوگوں کے عمرہ کو دیکھا اور اس نے مجھے فرمایا کہ آئے آدمزاد یہ وہ لوگ ہیں جو اس شہر میں بد کرداری کی تدبیر اور بری مشورت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گھر بنانا نزدیک نہیں ہے یہ شہر تو دیگ ہے اور ہم گوشت ہیں اس لیے تو ان کے خلاف نبوت کر آئے آدمزاد نبوت کر اور خداون کی روح مجھ پر نازل ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ آئے بنی اسرائیل تم نے یوں کہا ہے میں تمہارے دل کے خیالات کو جانتا ہوں تم نے اس شہر میں بہتوں کو قتل کیا بلکہ اس کی سڑکوں کو مقتول وں لیکن تم اس سے باہر نکالے جاؤگے تم تلوار سے ڈرے ہو اور خداون خدا فرماتا ہے کہ میں تلوار تم پر لاؤں گا اور میں تم کو اس سے باہر نکالوں گا اور تم کو پردیسیوں کے حوالے کر دوں گا اور تم کو سزا دوں گا تم تلوار سے قتل ہو گے اسرائیل کی حدود کے اندر میں تمہارا فیصلہ کروں گا اور تم جانو گے کہ میں خداون ہوں جس کے آئین پر تم نہیں چلے اور جس کے احکام پر تم نے عمل نہیں کیا بلکہ تم ان قوموں کے احکام پر جو تمہارے آس پاس ہیں کار بند ہوئے اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو یوں ہوا کہ فلتیہ بن بنایا مر گیا تب میں موہ کے بل گرا اور بلند آواز سے چلا کر کہا اح خداون خدا کیا تو بنی اسرائیل کے بکیے کو بالکل مٹا ڈالے گا اسیروں کے ساتھ خدا کا وعدہ تب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد تیرے بھائیوں یعنی تیرے کرابتیوں بلکہ سب بنی اسرائیل سے ہاں ان سب سے یروشلیم کے باشندوں نے کہا ہے خداون سے دور رہو یہ ملک ہم کو میراس میں دیا گیا ہے اس لیے تُو کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر چند میں نے ان کو پوموں کے درمیان ہانک دیا ہے اور غیر ملکوں میں پراغ گندہ کیا لیکن میں ان کے لیے تھوڑی دیر تک ان ملکوں میں جہاں جہاں وہ گئے ہیں ایک مقدس ہوں گا اس لیے تُو کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم سے خارج کر دوں گا اور ان کو گوشت دل ان آیت کروں گا تا کہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کار بند ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا لیکن جن کا دل اپنی نفرتی اور مکروح چیزوں کا طالب ہوگر ان کی پیروی میں ہے ان کی واوت خدا ون خدا فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو انہی کے سر پر لاؤں گا خدا کا جلال یروشلیم کو چھوڑ جاتا ہے تب گروبیوں نے اپنے اپنے بازو بلند کیے اور پہیئے ان کے ساتھ ساتھ چلے اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ گر تھا اور خدا ون کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کی مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا تب روح نے مجھے اٹھایا اور خدا کی روح نے رویا میں مجھے پھر کسنیوں کے ملک میں اسیروں کے پاس پہنچا دیا اور وہ رویا جو میں نے دیکھی مجھ سے غائب ہو گئی اور میں نے اسیروں سے خدا ون کی وہ سب باتیں بیان کی جو اس نے مجھ پر ظاہر کی تھی باروان باب نبی پناہ گیر کے روپ میں اور خدا ون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تو ایک باغی گھرانے کے درمیان رہتا ہے جن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں پر وہ نہیں دیکھتے اور ان کے کان ہیں کہ سنے پر وہ نہیں سنتے کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں اس لیے اے آدمزاد سفر کا سامان تیار کر اور دن کو ان کے دیکھتے ہوئے اپنے مکان سے روانہ ہو تو ان کے سامنے اپنے مکان سے دوسرے مکان کو جا ممکن ہے کہ وہ سوچے اگرچہ وہ باغی خاندان ہے اور تو دن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان باہر نکال جس طرح نکل مکان کے لیے سامان نکالتے ہیں اور شام کو ان کے سامنے ان کی مانند جو اسیر ہو کر نکل جاتے ہیں نکل جا ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار میں سراخ کر اور اس راہ سے سامان نکال ان کی آنکھوں کے سامنے تو اسے اپنے کاندھے پر اٹھا اور اندھیرے میں اسے نکال لے جا تو اپنا چہرہ دھام تا کہ زمین کو نہ دیکھ سکی کیونکہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان مقرر کیا ہے چنانچہ جیسا مجھے حکم ہوا تھا ویسا ہی میں نے کیا میں نے دن کو اپنا سامان نکال جیسے نکل مکان کے لیے نکال تے ہیں اور شام کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں سراخ اور صبح کو خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد کیا بنی اسرائیل نے جو باغی خاندان ہے تجھ سے نہیں پوچھا کہ تُو کیا کرتا ہے ان کو جواب دے کہ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلیم کے حاکم اور تمام بنی اسرائیل کے لیے جو اس میں ہیں یہ بار نبوت ہے ان سے کہ دے میں تمہارے لیے نشان ہوں جیسا میں نے کیا ویسا ہی ان سے سلوک کیا جائے گا وہ جلا وطن ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور جو ان میں حاکم ہے وہ شام کو اندھیرے میں اٹھ کر اپنے کاندے کہ اس راہ سے نکال لیے جائیں وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گا کیونکہ اپنی آنکھوں سے زمین کو نہ دیکھے گا اور میں اپنا جال اس پر بچھاؤں گا اور وہ میرے پھندے میں پھنس جائے گا اور میں اسے کستیوں کے ملک میں بابل میں پہنچاؤں گا لیکن وہ اسے نہ دیکھے گا اگرچہ وہی مرے گا اور میں اس کے آس پاس کے سب حمایت کرنے والوں کو اور اس کے سب غولوں کو تمام اطراف میں پراغندہ کروں گا اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا اور جب میں ان کو اقوام میں پراغندہ اور ممالک میں تتر بٹر کروں گا تب وہ جانیں گے کہ میں خدا وند ہوں لیکن میں ان میں سے بانس کو تلوار اور کال سے اور وبا سے بچا رکھوں گا تاکہ وہ قوموں کے درمیان جہاں کہیں جائیں اپنی تمام نفرتی کاموں کو بیان کریں اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خدا وند ہوں تھر تھراتے نبی کا نشان اور خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد تُو تھر تھراتے ہوئے روٹی کھا اور کانپتے ہوئے اور فکر مندی سے پانی پی اور اس ملک کے لوگوں سے کہ کہ خدا وند خدا یروش شلیم اور ملک اسرائیل اور پریشانی سے پانی پی یں گے تا کہ اس کے باشندوں کی ستم گری کے سبب سے ملک اپنی معموری سے خالی ہو جائے اور وہ بستیاں جو آباد ہیں اجار ہو جائیں گی اور ملک ویران ہوگا اور تم جانو گے کہ خدا وند میں ہوں مشہور زرب المثل اور ناغوار پیغام پھر خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد ملک اسرائیل میں یہ کیا مسل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا اس لیے ان سے کہہ دے کہ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مسل کو موقوف کروں گا اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے بلکہ تو ان سے کہہ کہ وقت آ گیا ہے اور ہر رویا کا انجام قریب ہے کیونکہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان رویا باطل اور خوشامت کی خیبدانی نہ ہوگی کیونکہ میں خدا وند ہوں میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا اس کے پورا ہونے میں تاخیر نہ ہوگی بلکہ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے باغی خاندان میں تمہارے دنوں میں کلام کر کے اسے پورا کروں گا اور خدا وند کا کلام پھر مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد دیکھ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جو رویہ اس نے دیکھی ہے بہت مدت میں ظاہر ہوگی اور وہ ان ایام کی خبر دیتا ہے جو بہت دور ہیں اس لیے ان سے کہ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی بلکہ خدا خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا پوری ہو جائے گی تیرما باب جھوٹے نبیوں کے خلاف نبوت اور خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم ذات اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہ خدا وند کا کلام سنو خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ احمد نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اے اسرائیل تیرے نبی ان لومڑیوں کی مانند ہیں جو ویرانوں میں رہتی ہیں تم رخنوں پر نہیں گئے اور ناب بنی اسرائیل کے لیے فصیل بنائی تا کہ وہ خدا وند کے دن جنگ گاہ میں کھڑے ہوں انہوں نے باطل اور جھوٹا شگون دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا وند فرماتا ہے اگرچہ خدا وند نے ان کو نہیں بھیجا اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ ان کی بات پوری ہو جائے کیا تم نے باطل رویا نہیں دیکھی کیا تم نے جھوٹی غیب دانی نہیں کی کیونکہ تم کہتے ہو کہ خدا وند نے فرمایا ہے اگرچہ میں نے نہیں فرمایا اس لیے خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے چھوٹ کہا ہے جو بتلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا نہ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوں گے اور نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے اور تم جان لوگے کہ میں خدا وند خدا ہوں اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہ کر ورگ لائیا ہے کہ سلامتی ہے حالانکہ سلامتی نہیں جب کوئی دیوار بناتا ہے تو وہ اس پر کچھی کہگل کرتے ہیں کیونکہ وہ گر جائے گی کیونکہ موسلہ دھار بارش ہوگی اور بڑے بڑے اولے پڑیں گے اور آنڈھی اسے گرا دے گی اور جب وہ دیوار گرے گی تو کیا لوگ تم سے نہ پوچھیں گے کہ وہ کہگل کہاں ہے جو تم نے اس پر کی تھی اس لئے خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اپنے غزب کے طوفان سے اسے توڑ دوں گا اور میرے کہر سے جھمہ توڑ ڈالوں گا اور زمین پر گراؤں گا یہاں تک کہ اس کی بنیاد ظاہر ہو جائے گی ہاں وہ گرے گی اور تم اسی میں ہلاک ہوگے اور جانوں گے کہ میں خدا من ہوں میں اپنا کہر اس دیوار پر اور ان پر جنہوں نے اس پر کچھی کہگل کی ہے پورا کروں جو یروشلیم کی بابت نبوت کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کی رویہ دیکھتے ہیں حالانکہ سلامتی نہیں ہے خدا من خدا فرماتا ہے جھوٹی نبیاؤں کے خلاف نبوت اور اے آدمزاد تو اپنی قوم کی بیچیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہے متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر اور کہ خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ افسوس تم پر جو سب گوہنیوں کے نیچے کی گدی سیتی ہو اور ہر ایک قد کے معافق سر کے لیے برکہ بناتی ہو کہ جانوں کو شکار کرو کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی اور تم نے مٹھی بھر جو کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناپاک تھہر آیا تاکہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے کیونکہ تم کہ دیکھو میں تمہاری گدیوں کا دشمن ہوں جن سے تم جانوں کو پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو اور میں ان کو تمہاری کوہنیوں کے نیچے سے پھار ڈالوں گا اور ان جانوں کو جن کو تم پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا اور میں تمہارے برکوں کو اور پھر کبھی تمہارا بس نہ چلے گا کہ ان کو شکار کرو اور تم جانوں گی کہ میں خدا وند ہوں اس لیے کہ تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا جس کو میں نے غمگین نہیں کیا اور شریر کی مدد کی ہے تا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی طالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی کیونکہ میں اپنی لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھوڑاؤں گا تب تم جانو گی کہ خدا وند میں ہوں چودہ باب خدا وند بد پرستی کی سزا سناتا ہے پھر اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے تب خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدمزاد ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں اس لیے تُو ان سے باتیں کر اور ان سے کہ کہ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے میں خدا وند اس کے بتوں کی کسرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا تا کہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالات میں پکڑوں کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروحات سے موہ موڑو کیونکہ ہر ایک جو بنی اسرائیل میں سے یا ان بیگانوں میں سے جو اسرائیل میں رہتے ہیں مجھ سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے بت کو نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوک کر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے کہ اس کی معرفت مجھ سے دریافت کرے اس کو میں خدا مند آپ ہی جواب دوں گا اور میرا چہرہ اس کے خلاف ہوگا اور میں اس کو بائی سے حیرت و انگشت نما اور زرب المسل بناؤں گا اور تو میں خدا مند نے اس نبی کو فریب دیا اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلا گا اور اسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کر دوں گا اور وہ اپنی بدکرداری کی سزا کی برداشت کریں گے نبی کی بدکرداری کی سزا ویسی ہی ہوگی جیسی سوال کرنے والے کی بلکہ خدا مند خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں اور میں ان کا خدا ہوں نوح اور دانیل اور عیوب اور خدا مند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جب کوئی ملک سخت خطہ کر کے میرا گناہ گار ہو اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلا وں اور اس کی روٹی کا اسا توڑ ڈالوں اور اس میں کہت بھیجوں اور اس کے انسان اور حیوان کو ہلاک کروں تو اگرچہ یہ تین شخص نوح اور دانیل اور عیوب اس میں موجود ہوں تو بھی خدا مند خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے اگر میں کسی ملک میں مولک درندے بھیجوں کہ اس میں گشت کر کے اسے تباہ کریں اور وہ یہاں تک ویران ہو جائے کہ درندوں کے سبب سے کوئی اس میں سے گزر نہ سکے تو خدا مند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہو تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو فقط وہ خود ہی بچیں گے اور ملک ویران ہو جائے گا یا اگر میں اس ملک پر تلوار بھیجوں اور کہ اے تلوار ملک میں گزر کر اور میں اس کے انسان اور حیوان کو کٹ ڈالوں تو خدا خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیاء کی قسم اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہو تو بھی نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو بلکہ فقط وہ خود ہی بچ جائیں گے یا اگر میں اس ملک میں وبا بھیجوں اور خون ریزی کرا کر اپنا کہر اس پر نازل کروں کہ وہاں کے انسان اور حیوان کو کار ڈالوں اگر چنو اور دانیل اور ایوب اس میں ہوں تو بھی خدا ون خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم وہ نہ بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو بلکہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے چار بڑی بلائیں یعنی تلوار اور کہت اور محلق درندے اور وبا یروشلیم پر بھیجوں کہ اس کے انسان اور حیوان کو کار ڈالوں تو کیا حال ہوگا تو بھی وہاں تھوڑے سے بیٹے بیٹیاں بچ رہیں گے جو نکال کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے اور تم ان کی روش اور ان کے کاموں کو دیکھ کر اس آفت کی بابت جو میں نے یروشلیم پر بھیجی اور ان سب آفتوں کی بابت جو میں اس پر لائیا ہوں تسلی پاؤگے اور وہ بھی جب تم ان کی روش کو اور ان کے کاموں کو دیکھو گے تمہاری تسلی کا باعث ہوں گے اور تم جانوگے کہ جو کچھ میں نے اس میں کیا ہے بے سبب نہیں کیا خداون خدا فرماتا ہے پندھرما باب تاک کی تمثیل اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدمزاد کیا تاک کی لکڑی اور درختوں کی لکڑی سے یعنی شاخ انگور جنگل کے درختوں سے کچھ کیا اس کی لکڑی کوئی لیتا ہے کہ اس سے کچھ بنائے یا لوگ اس کی گھونٹیاں بنا لیتے ہیں کہ ان پر برتن لٹکائیں دیکھ وہ آگ میں ایندھن کے لیے ڈالی جاتی ہے جب آگ اس کے دونوں سیروں کو کھا گئی اور درمیانی حصے کو بھسم کر چکی تو کیا وہ کسی کام کی ہے دیکھ جب وہ سالم تھی تو کسی کام کی نہ تھی اور جب آگ سے جل گئی تو کس کام کی ہے پس خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے جنگل کے درختوں میں سے انگور کے درخت کو آگ کا اندھن بنایا اسی طرح یروشلیم کے باشندوں کو بناوں گا سہرہ ان کے خلاف ہوگا تو تم جانو گے کہ خداون میں ہوں اور میں ملک کو اجار ڈالوں گا اس لیے کہ انہوں نے بڑی بے وفائی کی ہے خداون خدا فرماتا ہے سولوہ باب بے وفا یروشلیم پھر خداون کا کلام مجھ پر ناصل ہوا کہ اے آدمزاد یروشلیم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کر اور کہ خداون خدا یروشلیم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کنان کی سرزمین کی ہے تیرا باپ اموری تھا اور تیری ماں ہتی تھی اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف کاٹی نہ گئی اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے خسل ملا اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا اور تُو کپڑوں میں لپیٹی نہ گئی کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا کہ تیرے لیے یہ کام کرے اور تجھ پر مہربانی دکھائے بلکہ تُو اپنی نے تجھ پر گزر کیا اور تجھے تیرے ہی لہو میں لوٹتی دیکھا اور میں نے تجھے جب تُو اپنے خون میں آغشتہ تھی کہا کہ جیتی رہ ہاں میں نے تجھ خون آلودہ سے کہا جیتی رہ میں نے تجھے چمن کے شگوفوں کی ماند ہزار چند پڑھایا سو تُو بڑھی اور بالے ہوئی اور کمال و جمال تک پہنچی تیری چھاتیاں اٹھی اور تیری ظلفیں بڑھی لیکن تُو ننگی اور برہنہ تھی پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ تُو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا اور قسم کھا کر تجھ سے اہد باندھا خدا ون خدا فرماتا ہے اور تُو میری ہو گئی پھر میں نے تجھے پانی سے کسل دیا اور تیرا خون بلکل دھو ڈالا اور تجھ پر اتر ملا اور میں نے تجھے زردوس لباس سے ملبس کیا اور دخص کی خال کی جوتی پہنائی نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سرا سر ریشم سے ملبس کیا میں نے تجھے زیور سے آرازتہ کیا تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائی اور تیرے گلے میں توک ڈالا اور میں نے تیری ناک میں نت اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائی اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا اور تُو سونی چاندی سے آرازتہ ہوئی اور تیری پوشاگ کتانی اور ریشمی اور چکن دوزی کی تھی اور تُو میدہ اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی اور تُو نہائیت خوبصورت اور اقبال مند ملکہ ہو گئی اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی کیونکہ خداون خدا فرماتا ہے کہ تُو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بکشا کامل ہو گئی تھی لیکن تُو نے اپنی خوبصورتی پر تکھیا کیا اور اپنی شہرت کے وسیلے سے بدکاری کرنے لگی اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فہشہ بنی اور اسی کی ہو گئی تُو نے اپنی پوشاک سے اپنی اونچے مقام منقش اور آرازتہ کیے اور ان پر ایسی بدکاری کی کہ نہ کبھی ہوئی اور نہ ہوگی اور تُو نے اپنے سونے چاندی کے نفیس زیوروں سے جو میں نے تجھے دیئے تھے اپنے لئے مردوں کی مورتیں بنائی اور ان سے بدکاری کی اور اپنی زردوس پوشاکوں سے ان کو ملبس کیا اور میرا اتر اور بخور ان کے سامنے رکھا اور میرا کھانا جو میں نے تجھے دیا یعنی میدہ اور چکنائی اور شہد جو میں تجھے کھلاتا تھا تُو نے ان کے سامنے خوشبو کے لئے رکھا خدا من خدا فرماتا ہے کہ یوں ہی ہوا اور تُو نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو جن کو تُو نے میرے لئے جنم بدکاری کوئی چھوٹی بات تھی کہ تُو نے میرے بچوں کو بھی زبا کیا اور ان کو بتوں کے لئے آگ کے حوالے کیا اور تُو نے اپنی تمام مکروحات اور بدکاری میں اپنے بچپن کے دنوں کو جبکہ تُو ننگی اور پرہنہ اپنے خون میں لوٹتی تھی کبھی یاد نہ خدا فرماتا ہے کہ اپنی اس ساری بدکاری کے علاوہ افسوس تجھ پر افسوس تُو نے اپنے لئے گمبت بنایا اور ہر ایک بازار میں اونچہ مقام تیار کیا تُو نے راستے کے ہر کونے پر اپنا اونچہ مقام تعمیر کیا اور اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا اور ہر ایک راہ گزر کے لئے اپنے پاؤں پسارے اور بدکاری میں ترقی کی اور تُو نے اہل مصر اپنے پڑوسیوں سے جو بڑے قاداور ہیں بدکاری کی اور اپنی بدکاری کی کسرت سے مجھے غزب ناک کیا پس دیکھ میں نے اپنا ہاتھ تجھ پر چلایا اور تیرے وظیفے کو کم کر دیا اور تجھے تیری بدخواہ فلسطیوں کی بیٹیوں کے قابو میں کر دیا جو تیری خراب روش سے شرمندہ ہوتی تھی پھر تُو نے اہل اصور سے بدکاری کی کیونکہ تُو سیر نہ ہو سکتی تھی ہاں تُو نے ان سے بھی بدکاری کی پر تو بھی تُو آسودہ نہ ہوئی اور تُو نے ملک کنان سے کسنیوں کے ملک تک اپنی بدکاری کو پھیلایا لیکن اس سے بھی سیر نہ ہوئی خدا وند خدا فرماتا ہے تیرا دل کیسا بے اختیار ہے کہ تُو یہ سب کچھ کرتی ہے جو بے لگام فاہشہ عورت کا کام ہے اس لیے کہ تُو ہر ایک سڑک کے سرے پر اپنا گمبت بناتی ہے اور ہر ایک بازار میں اپنا اونچہ مقام تیار کرتی ہے اور تُو کسبی کی مانند نہیں کیونکہ تُو عجرت لینا حکیر جانتی ہے بلکہ بدکار بیوی کی مانند ہے جو جو اپنے شہر کے عفظ غیروں کو قبول کرتی ہے لوگ سب کسبیوں کو حدیعے دیتے ہیں پر تُو اپنے یاروں کو حدیعے اور تحفے دیتی ہے تا کہ وہ چاروں طرف سے تیرے پاس آئیں اور تیرے ساتھ بدکاری کریں اور تُو بدکاری میں اور عورتوں کی مانند نہیں خداوند کا یروشلیم پر غزب اس لئے اے بدکار تُو خداوند کا کلام سن خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تیری ناپا کی بہ نکلی اور تیری برہنگی تیری بدکاری کے باعث جو تُو نے اپنے یاروں سے کی اور تیرے سب نفرتی بتوں کے سبب سے اور تیرے بچوں کے خون کے سبب سے جو تُو نے ان کے آگے گزرانا ظاہر ہو گئی اس لئے دیکھ میں تیرے سب یاروں کو جن کو تُو لذیظ تھی اور ان سب کو جن کو تُو چاہتی تھی اور ان سب کو جن سے تُو کینا رکھتی ہے جمع کروں گا میں ان کو چاروں طرف سے تیری مخالفت پر فرہم کروں گا اور ان کے آگے تیری برہنگی کھول دوں گا تاکہ وہ تیری تمام برہنگی دیکھیں اور میں تیری ایسی عدالت کروں گا جیسی بے وفا اور خونی بیوی کی اور میں غزب اور غیرت کی موت تجھ پر لاؤں گا اور میں تجھے ان کے حوالے کر دوں گا اور وہ تیرے گمبد اور اونچے مقاموں کو مسمار کریں گے اور تیرے کپڑے اتاریں گے اور تیرے خوشنما سیور چھین لیں گے اور تجھے ننگی اور برہنہ چھوڑ جائیں گے اور وہ تجھ پر ایک حجوم چڑھا لائیں گے اور تجھے سنگسار کریں گے اور اپنی تلواروں سے تجھے چھیت ڈالیں گے اور وہ تیرے گھر آگ سے چلائیں گے اور بہت سی عورتوں کے سامنے تجھے سزا دیں گے اور میں تجھے بدکاری سے روک دوں گا اور تو پھر عجرت نہ دے گی تب میرا کہر تجھ پر دھیمہ ہو جائے گا اور میری غیرت تجھ سے جاتی رہے گی اور میں تسکین پاؤں گا اور پھر غزب ناپ نہ ہوں گا چونکہ تو نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد نہ کیا اور ان سب باتوں سے مجھ کو افروخت تا کیا اس لیے خدا ون خدا فرماتا ہے دیکھ میں تیری بدراہی کا نتیجہ تیرے سر پر لاؤں گا اور تُو آگے کو اپنے سب گھنونے کاموں کے علاوہ ایسی بدزاتی نہیں کر سکے گی جیسی ماں ویسی بیٹی دیکھ سب مسئل کہنے والے تیری بابت یہ مسئل کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی تُو اپنی اس ماں کی اور تُو اپنی ان بہنوں کی بہن ہے جو اپنے شوہروں اور اپنے بچوں سے نفرت رکھتی تھی تیری ماں ہدی اور تیرا باپ اموری تھا اور تیری بڑی بہن سامریہ ہے جو تیری بائیں طرف رہتی ہے وہ اور اس کی بیٹیاں اور تیری چھوٹی بہن جو تیری دہنی طرف رہتی ہے سدوم اور اس کی بیٹیاں ہیں لیکن تُو فقط ان کی راہ پر نہیں چلی اور صرف انہی کے سے گھناؤنے کام نہیں کیے کیونکہ یہ تو گویا چھوٹی بات تھی بلکہ تُو اپنی تمام روشوں میں ان سے بد تر ہو گئی خدا وند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تیری بہن سدوم نے ایسا نہیں کیا نہ اس نے نہ اس کی بیٹیوں نے جیسا تُو نے اور تیری بیٹیوں نے کیا ہے دیکھ تیری بہن سدوم کی تکثیر یہ تھی غرور اور روٹی کی سیری اور راحت کی کسرت اس میں اور اس کی بیٹیوں کام کی اس لیے جب میں نے دیکھا تو ان کو اکھار پھینگا اور سامریہ نے تیرے گناہوں کے آدھے بھی نہیں کی تُو نے ان کی نسبت اپنی مکروحات کو فراوان کیا ہے اور تُو نے اپنی ان مکروحات سے اپنی بہنوں کو بے قصور ٹھہرائیا ہے پس تُو آپ جو اپنی بہنوں کو مجرم ٹھہراتی ہے ان تُو نے اپنی بہنوں کو بے قصور ٹھہرائیا ہے صدوم اور سامریہ بحال ہوں گے اور میں ان کی اسیری کو بدل دوں گا یعنی صدوم اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو اور سامریہ اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو اور ان کے درمیان تیرے اسیروں کی اسیری کو تا کہ تُو کیونکہ تُو ان کے لیے تسلی کا باعث ہے اور تیری بہنیں صدوم اور سامریہ اپنی اپنی بیٹیوں سمیت اپنی پہلی حالت پر بحال ہو جائیں گی اور تُو اور تیری بیٹیاں اپنی پہلی حالت پر بحال ہو جاؤ گی تُو اپنے گھمند کے دنوں میں اپنی بہن صدوم کا نام تک زبان پر نہ لاتی تھی اس سے پیشتر کہ تیری شرارت فاش ہوئی جب آرام کی بیٹیوں نے اور ان سب نے جو ان کے آس پاس تھی تجھے ملامت کی اور فلسطیوں کی بیٹیوں نے چاروں طرف سے تیری تحکیر کی خدا وند فرماتا ہے تُو نے ہمیشہ کا اہد کیونکہ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تجھ سے جیسا تُو نے کیا ویسا ہی سلوک کروں گا اس لیے کہ تُو نے قسم کو حقیر جانا اور اہد شکنی کی لیکن میں اپنے اس اہد کو جو میں نے تیری جوانی کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا یاد رکھوں گا اور ہمیشہ کا اہد تیرے ساتھ قائم کروں گا اور جب تُو اپنی بڑی اور چھوٹی بہنوں کو قبول کرے گی تب تُو اپنی راہوں کو یاد کر کے پشیمان ہوگی اور میں ان کو تجھے دوں گا کہ تیری بیٹیاں ہوں لیکن یہ تیرے اہد کے مطابق نہیں اور میں اپنا اہد تیرے ساتھ قائم کروں گا اور تُو جانے گی کہ خداوند میں ہوں تا کہ تُو یاد کرے اور پشیمان ہو اور شرم کے مارے پھر کبھی مو نہ کھولے جب کہ میں سب کچھ جو تُو نے کیا ہے معاف کر دوں خدا من اور خداوند کا کلام مجھ پر ناصل ہوا کہ اے آدمزاد ایک پہیلی نکال اور اہل اسرائیل سے ایک تمثیل بیان کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بڑا اقاب جو بڑے بازو اور لمبے پر رکھتا تھا اپنے رنگہ رنگ کے بالوں پر میں چھپا ہوا لبنان میں آیا اور اس نے دیودار کی چھوٹی توڑ لی وہ سب سے اونچی ڈالی توڑ کر سوداغری کے ملک میں لے گیا اور سوداغروں کے شہر میں اسے لگایا اور وہ اس سرزمین میں سے بیج لے گیا اور اسے زرخیز زمین میں بویا اس نے اسے آوے فراوان کے اور انگور کا ایک پست گد شاخ دار درخت ہو گیا اور اس کی شاخ اس کی طرف جھکی تھی اور اس کی جڑے اس کے نیچے تھی چنانچہ وہ انگور کا ایک درخت ہوا اس کی شاخ نکلی اور اس کی کومپلیں بڑھیں اور ایک اور بڑا اقاب تھا جس کے بازو بڑے بڑے اور پروبال بہت تھے اور اس تاک نے اپنی جڑے اس کی طرف چھکائیں اور اپنی کیاریوں سے اپنی شاخ اس کی طرف بڑھائیں تاکہ وہ اسے سینچے یہ آب فراوان کے کنارے زرخ زمین میں لگائے گئی تھی تاکہ اس کی شاخ نکلیں اور اس میں پھل لگیں اور یہ نفیز تاک تو تُو کہ خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا یہ برومند ہوگی کیا وہ اس کو اکھار نہ ڈالے گا اور اس کا پھل نہ توڑ ڈالے گا کہ یہ خوش ہو جائے اور اس کے سب تازہ پتے مرجھا جائے اسے جڑ سے اکھارنے کے لیے بہت طاقت اور بہت سے آدمیوں کی ضرورت نہ ہوگی دیکھ یہ لگائی تو گئی پر کیا یہ برومند ہوگی کیا یہ پوربی ہوا لگتے ہی بلکل سوکھ نہ جائے گی یہ اپنی کئیاریوں ہی میں پج مردہ ہو جائے گی اس تمثیل کی تشریح اور خدا مند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اس باتوں کا مطلب نہیں جانتے ان سے کہ دیکھو شاہ بابل نے یرو شلیم پر چڑھائی کی اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے عمراء کو اسیر کر کے اپنے ساتھ بابل کو لے گیا اور اس نے شاہی نسل میں سے ایک کو لیا اور اس کے ساتھ اہد باندھا اور اس سے قسم لی اور ملک کے کو قائم رکھنے سے قائم رہے لیکن اس نے بہت سے آدمی اور گھوڑے لینے کے لیے مصر میں ایل چی بھیج کر اس سے سرکشی کی کیا وہ کامیاب ہوگا کیا ایسے کام کرنے والا بچ سکتا ہے کیا وہ اہد شکنی کر کے بھی بچ جائے گا خدا ون خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم وہ اسی جگہ جہاں اس بادشاہ کا مسکن ہے جس نے اسے بادشاہ بنایا اور جس کی قسم کو اس نے حقیر جانا اور جس کا اہد اس نے توڑا یعنی بابل میں اسی کے پاس مرے گا اور فیراؤن اپنے بڑے لشکر اور بہت سے لوگوں کو لے کر لڑائی میں اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا جب دم دم بانتے ہوں اور برج بناتے ہوں کہ بہت سے لوگوں کو قتل کریں چونکہ اس نے قسم کو حقیر جانا اور اس اہد کو توڑا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر بھی یہ سب کچھ کیا اس لیے وہ بچ نہ سکے گا پس خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم وہ میری ہی قسم ہے جس کو اس نے حقیر جانا اور وہ میرا ہی اہد ہے جو اس نے توڑا میں ضرور یہ اس کے سر پر لاؤں گا اور میں اپنا جال اس نے کیا ہے اس کی بابت میں وہاں اس سے حجت کروں گا اور اس کے لشکر کے سب فراری تلوار سے قتل ہوں گے اور جو بچ رہیں گے وہ چاروں طرف پراغندہ ہو جائیں گے اور تم جانو گے کہ میں خدا من نے یہ فرما یا ہے خدا کی طرف سے امید کا وادہ خدا ون خدا فرماتا ہے میں بھی دیودار کی بلند چوٹی لوں گا اور اسے لگاؤں گا پھر اس کی نرم شاخوں میں سے ایک کمپل کاٹ لوں گا اور اسے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا اور وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا اور آلی شان دیودار ہوگا اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے وہ اس کی ڈالیوں کے سائے میں بسیرہ کریں گے اور میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں خدا من نے بڑے درخت کو پست کیا اور چھوٹے درخت کو بلند کیا ہری درخت کو سکھا دیا اور سوکھے درخت کو ہرا کیا میں خدا من نے فرمایا اور کر دکھایا اٹھاروہ باب ان فرادی ذمہ داری اور خدا من کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مسئل کہتے ہو کہ باب دادہ نے کچھے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے خدا من خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مسئل نہ کہو گے دیکھ سب جانے میری ہیں جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی لیکن جو انسان صادق ہے اور اس کے کام عدالت و انصاف کے مطابق ہیں جس نے بتوں کی قربانی سے نہیں کھایا اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھائیں اور اپنے ہمسائی کی بیوی کو ناپاک نہیں کیا اور عورت کی ناپاکی کے وقت اس کے پاس نہیں گیا اور کسی پر ستم نہیں کیا اور قرزدار کا گروہ واپس کر دیا اور ظلم سے کچھ چھین نہیں لیا بھوکوں کو اپنی روٹی کھلائی اور ننگوں کو کپڑا پہنایا سود پر لین دین نہیں کیا بد کرداری سے دست بردار ہوا اور لوگوں میں سچا انصاف کیا میرے آئین پر چلا اور میرے احکام پر عمل کیا تاکہ راستی سے معاملہ کرے وہ صادق ہے خدا ون خدا فرماتا ہے وہ یقینا زندہ رہے گا پر اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو رہزنی یا خون ریزی کرے اور ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے اور ان فرائز کو بجا نہ لائے بلکہ بتوں کی قربانی سے کھائے اور اپنے ہمسائے کی بیوی کو نا پاک کرے غریب اور محتاج پر ستم کرے ظلم کر کے چھین لے گرو واپس نہ دے اور بتوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائے اور گھنونے کام کرے سود پر لین دین کرے تو کیا وہ زندہ رہے گا وہ زندہ نہ رہے گا اس نے یہ سب نفرتی کام کیے ہیں وہ یقیناً مرے گا اس کا خون اسی پر ہوگا لیکن اگر اس کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو جو ان تمام گناہوں کو جو اس کا باپ کرتا ہے دیکھے اور خوف کھا اور اپنے ہمسائے کی بیوی کو ناباک نہ کرے اور کسی پر ستم نہ کرے گروہ نہ لے اور ظلم کر کے کچھ چھین نہ لے بھوکے کو اپنی روٹی کھلائے اور ننگے کو کپڑے پہنائے غریب سے دست بردار ہو اور سود پر لین دین نہ کرے پر میرے احکام باپ چونکہ اس نے بے رحمی سے ستم کیا اور اپنے بھائی کو ظلم سے لوٹا اور اپنے لوگوں کے درمیان برے کام کیے اس لیے وہ اپنی بد کرداری کے باعث مرے گا تو بھی تم کہتے ہو کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ کیوں نہیں اٹھا تھا جب بیٹے نے وہی جو جائز اور رواہ کیا اور میرے سب آئین کو حفظ کر کے ان پر عمل کیا تو وہ یقیناً زندہ رہے گا جو جان گناہ کرتی ہے وہ ہی مرے گی بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور رواہ ہے کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا وہ نہ مرے گا وہ خدا فرماتا ہے کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے لیکن اگر صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور گناہ کرے اور ان سب گھنونے کاموں کے مطابق جو شریر کرتا ہے کرے تو کیا وہ زندہ رہے گا اس کی تمام صداقت جو اس نے کی فراموش ہوگی وہ اپنے گناہوں میں جو اس نے کی ہیں اور اپنی خطاؤں میں جو اس نے کی ہیں مرے گا تو بھی تم کہتے ہو کہ خدا بن کی روش راست نہیں اے بنی اسرائیل سنو تو کیا میری روش راست نہیں کیا تمہاری روش ناراست نہیں جب صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور بد کرداری کرے اور اس میں مرے تو وہ اپنی بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا اور اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا وہ یقیناً زندہ رہے گا وہ نہ مرے گا تو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ خدا مند کی روش راست نہیں اے بنی اسرائیل کیا میری روش راست نہیں کیا تمہاری روش ناراست نہیں پس خدا مند خدا فرماتا ہے اے بنی اسرائیل میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاقت کا باعث نہ ہو ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہ گار ہوئے کیونکہ خدا مند خدا فرماتا ہے مجھے مرنے والے کی موت سے شاد مانی نہیں اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو انیس و باب غم کا گیت اب تو اسرائیل کے عمرہ پر نوحہ کر اور کہ تیری ماں کون تھی ایک شیرنی جو شیروں کے درمیان لیٹی تھی اور جوان شیروں کے درمیان اس نے اپنے بچوں کو پالا اور اس نے اپنے بچوں میں سے ایک کو پالا تو وہ جوان شیر ہوا اور شکار کرنا سیکھ گیا اور آدمیوں کو نگلنے لگا اور قوموں کے درمیان اس کا چرچہ ہوا تو وہ ان کے گڑھے میں پکڑا گیا اور وہ اسے زنجیروں سے جکڑ کر زمین مصر میں لائے اور جب شیرنی نے دیکھا کہ اس نے بے فائدہ انتظار کیا اور اس کی امید جاتی رہی تو اس نے اپنے بچوں میں سے دوسرے کو لیا اور اسے پال کر جوان شیر کیا اور وہ شیروں کے درمیان سیر کرتا پھرا اور جوان شیر ہوا اور شکار کرنا سیکھ گیا اور آدمیوں کو نگلنے لگا اور اس نے ان کے کسروں کو برباد کیا اور ان کے شہروں کو ویران کیا اس کی گرج سے ملک اجڑ گیا اور اس کی آبادی نہ رہی تب بہت سی قومیں تمام ممالک سے اس کی گھات میں بیٹھی اور انہوں نے اس پر اپنا جال پھیلایا وہ ان کے گڑھے میں پکڑا گیا اور انہوں نے اسے زنجیروں سے چکڑ کر پنجرے میں ڈالا اور شاہ بابل کے پاس لے آئے انہوں نے اسے قلعے میں بند کیا تاکہ اس کی آواز اسرائیل کے پہاڑوں پر پھر سنی نہ جائے تیری ماں اس بارور اور شاخ دار ہوئی اور اس کی شاخ ایسی مضبوط ہو گئی کہ باندشاہوں کے اسہ ان سے بنائے گئے اور گھنی شاخ میں اس کا تنہ بلند ہوا اور وہ اپنی گھنی شاخ سمیت اونچی دکھائی دیتی تھی لیکن وہ غزب سے اکھاڑ کر زمین پر گرائی گئی اور پوروی ہوا نے اس کا پھل خوشک کر ڈالا اور اس کی مضبوط ڈالیاں توڑی گئی اور سوک گئی اور آگ سے بھسم ہوئی اور اب وہ بیابان میں سوکھی اور پیاسی زمین میں لگائے گئی اور ایک چھڑی سے جو اس کی ڈالیوں سے بنی تھی آگ نکل کر اس کا پھل کھا گئی اور اس کی کوئی ایسی مضبوط ڈالی نہ رہی کہ سلطنت کا اسا ہو یہ نوحہ ہے اور نوحے کے لئے رہے گا بیس ماں باب خداون کی مرضی اور انسان کی مو زوری اور ساتھ میں برس کے پانچ مہینے کی دسمی تاریخ کو یوں ہوا کہ اسرائیل کے چند بزرگ خداون سے کچھ دریافت کرنے کو آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے تب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد اسرائیل کے بزرگوں سے کلام کر اور ان سے کہہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے دریافت کرنے آئے کیا تُو ان پر حجت قائم کرے گا آئے آدم زاد کیا تُو ان پر حجت قائم کرے گا ان کے باپ دادا کے نفرتی کاموں سے ان کو آگاہ کر ان سے کہہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں نے اسرائیل کو برگزیدہ کیا اور بنی یعقوب سے قسم کھائی اور ملک مصر میں اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا میں نے ان سے قسم کھا کر کہا میں خداون تمہارا خدا ہوں جس دن میں نے ان سے قسم کھائی تا کہ ان کو ملک مصر سے اس ملک میں لاؤں جو میں نے ان کے لئے دیکھ کر ٹھہرایا تھا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جو تمام ممالک کی شوقت ہے اور میں نے ان سے کہا تم میں سے ہر ایک شخص ان نفرتی چیزوں کو جو اس کی منظور نظر ہیں دور کرے اور تم اپنے آپ کو مصر کے بتوں سے نا پاک نہ کرو میں خدا ون تمہارا خدا ہوں لیکن وہ مجھ سے باغی ہوئے اور کیا اور مصر کے بتوں کو نہ چھوڑا تب میں نے کہا کہ میں اپنا کہر ان پر انڈیل دوں گا تاکہ اپنے غزب کو ملک مصر میں ان پر پورا کروں لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ میرا نام ان قوموں کی نظر میں جن کے درمیان وہ رہتے ان کو ملک مصر سے نکال کر بیابان میں لیا اور میں نے اپنے آئین ان کو دیئے اور اپنے احکام ان کو سکھائے کہ انسان ان پر عمل کرنے سے زندہ رہے اور میں نے اپنے ثبت بھی ان کو دیئے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں لیکن بنی اسرائیل بیابان میں مجھ سے باغی ہوئے وہ میرے آئین پر نہ چلے اور میرے احکام کو رد کیا جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے اور انہوں نے میرے ثبتوں کو نہائیت ناپاک کیا تب میں نے کہا کہ میں بیابان میں اپنا کہر ان پر نازل کر کے ان کو فنا کروں گا لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کی آنکھوں کے سامنے میں ان کو نکال لیا نہ پاک نہ کیا جائے اور میں نے بیابان میں بھی ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو اس ملک میں نہ لاؤں گا جو میں نے ان کو دیا اس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جو تمام ممالک کی شوقت ہے کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین پر نہ چلے اور میرے ثبتوں کو نا پاک کیا اس لیے کہ ان کے دل ان کے بتوں کے مشتاق تھے تو بھی میری آنکھوں نے ان کی ریائت کی اور میں نے ان کو ہلاک نہ کیا اور میں نے بیابان میں ان کو بلکل نیستو نابود نہ کیا اور میں نے بیابان میں ان کے فرزندوں سے کہا تم اپنے باپ دادہ کے آئین احکام پر نہ چلو اور نہ ان کے بتوں سے اپنے آپ کو نا پاک کرو میں خدا ون تمہارا خدا ہوں میرے آئین پر چلو اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو اور میرے ثبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں تاکہ تم جانو کہ میں خدا ون تمہارا خدا ہوں لیکن فرزندوں نے بھی مجھ سے بغاوت کی وہ میرے آئین پر نہ چلے نہ میرے احکام کو مان کر ان پر عمل کیا جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے انہوں نے میرے ثبتوں کو نا پاک کیا تب میں نے کہا کہ میں اپنا قہر ان پر نازل کروں گا اور بیابان میں اپنے غزب کو ان پر پورا کروں گا تو بھی میں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تا کہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کے دیکھتے ہوئے میں ان کو نکال لیا نہ پاک نہ کیا جائے پھر میں نے بیابان میں ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو قوموں میں آوارہ اور ممالک میں پراغ گندہ کروں گا اس لیے کہ وہ میرے احکام پر عمل نہ کرتے تھے بلکہ میرے آئین کو رد کرتے تھے اور میرے ثبتوں کو نا پاک کرتے تھے اور ان کی آنکھیں ان کے باپ حدیوں سے یعنی سب پہلوٹوں کو آگ پر سے گزار کر نا پاک کیا تا کہ میں ان کو ویران کروں اور وہ جانے کہ خداون میں ہوں اس لیے آئے آدمزاد تو بنی اسرائیل سے کلام کر اور ان سے کہہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے باپ دادا نے ایسے کام کر کے میری تکفیر کی اور جہاں تم جاتے ہو اور انہوں نے اس کا نام باماہ رکھا جو آج کے دن تک ہے اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہ خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تم بھی اپنے باپ دادا کی طرح ناپاک ہوتے ہو اور ان کے نفرت انگیز کاموں کی مانند تم بھی بدکاری کرتے ہو اور جب اپنے حدیعے چڑھاتے اور اپنے بیٹوں کو آگ پر سے گزار کر اپنے سب بتوں سے اپنے آپ کو آج کے دن تک ناپاک کرتے ہو تو اے بنی اسرائیل کیا تم مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہو خدا من خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی لکڑی اور پتھر کی پرستش کرو گے خدا من سزا دیتا اور معاف کرتا ہے خدا من خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم میں زوراور ہاتھ سے اور بلند بازو سے کہر نازل کر تم پر سلطنت کروں گا اور میں زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے کہر نازل کر تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراغ گندہ ہوئے ہو جمع کروں گا اور میں تم کو قوموں کے بیابان میں لاؤں گا اور وہاں روبرو تم سے حجت کروں گا جس طرح میں نے نکال لاؤں گا کیونکہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے کوہ مقدس یعنی اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر تمام بنی اسرائیل سب کے سب ملک میں میری عبادت کریں گے وہاں میں ان کو قبول کروں گا اور تمہاری قربانیا اور تمہاری نظروں کے پہلے پھل اور تمہاری سب مقدس چیزیں طلب کروں گا جب میں تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں میں تم جمع کروں گا تب میں تم کو خوشبو کے ساتھ قبول کروں گا اور قوموں کے سامنے تم میری تقدیز کرو گے اور جب میں تم کو اسرائیل کے ملک میں یعنی اس سرزمین میں جس کے لیے میں نے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دون لے آؤں گا تب تم جانوگے کہ میں خدا وند ہوں اور وہاں تم اپنی روش اور اپنے سب کاموں کو جن سے تم نا پاک ہوئے ہو یاد کرو گے اور تم اپنی تمام ودی کے سبب سے جو تم نے کی ہے اپنی ہی نظر میں گھنون ہوگے خدا وند خدا فرماتا ہے اے بنی اسرائیل جب میں تمہاری بری روش اور بد آمالی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر تم سے سلوک کروں گا تو تم جانو گے کہ میں خدا وند ہوں اور خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جنوب کا روح کر اور جنوب ہی سے مخاطب ہو کر اس کے میدان کے جنگل کے خلاف نبوت کر اور جنوب کے جنگل سے کہ خدا وند کا کلام سن خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھ میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ ہر ایک ہرا درخت اور ہر ایک سوخہ درخت جو تجھ میں ہے کھا جائے گی بھڑکتا ہوا شولہ اور ہر فرد بشر دیکھے گا کہ میں خدا وند نے اسے بھڑکایا ہے وہ نہ بجھے گی تب میں نے کہا ہائے خدا وند خدا وہ تو میری بابت کہتے ہیں کیا وہ تمثیلے نہیں کہتا اکیس وند خدا وند کی تلوار پھر خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم ذات یرو شلیم کا روح کر اور مقدس مکانوں سے مخاطب ہو کر ملک اسرائیل کے خلاف نبوت کر اور اس سے کہ خدا وند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اپنی تلوار میان سے نکال لوں گا اور تیرے صادقوں اور تیرے شریروں کو تیرے درمیان سے کاٹ ڈالوں گا پس چونکہ میں تیرے درمیان سے صادقوں اور شریروں کو کاٹ ڈالوں گا اس لیے میری تلوار اپنے میان سے نکل کر جنوب سے شمال تک تمام بشر پر چلے گی اور سب جانیں گے کہ میں خدا وند نے اپنی تلوار میان سے کھینچی ہے وہ پھر اس میں نہ جائے گی پس آئے آدم زاد کمر کی شکستگی سے آہیں مار اور تلخ کامی سے ان کی آنکھوں کے سامنے تھنڈی سانس بھر اور جب وہ پوچھیں کہ تو کیوں ہائے ہائے کرتا ہے تو یوں جواب دینا کہ اس کی آمد کی افواح کے سبب سے اور ہر ایک دل پگھل جائے گا اور سب ہاتھ ڈھیلے ہو جائیں گے اور ہر ایک جی ڈوب جائے گا اور سب گٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے خدا مند خدا فرماتا ہے اس کی آمد آمد ہے یہ وقوع میں آئے گا پھر خدا مند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد نبوت کر اور کہ خدا مند یوں فرماتا ہے کہ تلوار بلکہ تیز اور سیکل کی ہوئی تلوار ہے وہ تیز کی گئی ہے تاکہ اس سے بڑی خون ریز کی جائے وہ سیکل کی گئی ہے تاکہ جم کے پھر کیا ہم خوش ہو سکتے ہیں میرے بیٹے کا اسا ہر لکڑی کو حقیر جانتا ہے اور اس نے اسے سیکل کرنے کو دیا ہے تاکہ ہاتھ میں لی جائے وہ تیز اور سیکل کی گئی تاکہ قتل کرنے والے کے ہاتھ میں دی جائے آئے آدم زاد تو رو اور نالا کر کیونکہ وہ میرے لوگوں پر چلے گی وہ اسرائیل کے سب عمراء پر ہوگی وہ میرے لوگوں سمیت تلوار کے حوالے کیے گئے ہیں اس لیے تو اپنی ران پر ہاتھ مار یقیناً وہ آزمائی گئی اور اگر اسا اسے حقیر جانے تو کیا وہ نابود ہوگا خدا ون خدا فرماتا ہے اور آئے آدم سمزاد تو نبوت کر اور تالی بجا اور تلوار دو چند بلکہ سح چند ہو جائے وہ تلوار جو مقتولوں پر کار گر ہوئی بڑی خون ریزی کی تلوار ہے جو ان کو گھیرتی ہے میں نے یہ تلوار ان کے سب بھاٹکوں کے خلاف قائم کی ہے تا کہ ان کے دل پگھل جائیں اور ان کے گرنے کے سامان زیادہ ہوں ہائے بر کے تیغ یہ قتل کرنے کو کھینچ گئی تیار ہو دہنی طرف جا آمادہ ہو بائیں طرف جا جدھر تیرا رخ ہو اور میں بھی تالی بجاؤں گا اور اپنے کہر کو تھنڈا کروں گا میں خدا من نے یہ فرمایا ہے شاہ بابل کی تلوار اور خدا من کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد تو دو راستے کھینچ جن سے شاہ بابل کی تلوار آئی ایک ہی ملک سے وہ دونوں راستے نکال اور ایک ہاتھ کے نشان کے لیے شہر کی راہ کے سرے پر کی ربا پر اور پھر ایک اور جس سے یہودہ کے محصور شہر یروشلیم پر آئے کیونکہ شاہ بابل دونوں راہوں کے نکتائے اتصال پر فالگیری کے لیے کھڑا ہوگا اور تیروں کو ہلا کر بت سے سوال کرے گا اور جگر پر نظر کرے گا اس کے دہنے ہاتھ میں یروشلیم کا کرہ پڑے گا کہ منجنیق لگائے اور کچھ تو خون کے لیے موں کھولے للکار کی آواز بلند کرے اور پاٹکوں پر منجنیق لگائے اور دم دم باندھے اور برج بنائے لیکن ان کی نظر میں یہ ایسا ہوگا جیسا جھوٹا شگون یعنی ان کے لیے جنہوں نے قسم کھائی تھی پر وہ بد کرداری کو یاد کرے گا تاکہ وہ گرفتار ہوں اس لیے خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی بد کرداری یاد دلائی اور تمہاری خطاکاری ظاہر ہوئی یہاں تک کہ تمہارے سب کاموں میں تمہارے گناہ آیا ہیں اور چونکہ تم خیال میں آگئے اس لیے گرفتار ہو جاؤگے اور تُو اے مجرو شریر شاہ اسرائیل جس کا زمانہ بد کرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ کلا دور کر اور تاج اتار یہ ایسا نہ رہے گا پست کو بلند کر اور اسے اُلٹ 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 دوں گا پر یوں بھی نہ رہے گا اور وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا امونیوں کی تلوار اور تو آئے آدمزاد نبوت کر اور کہ خدا وند خدا بنی امون اور ان کی تانہ زنی کی بابت یوں فرماتا ہے کہ تلوار بلکہ کھینچی ہوئی تلوار خون ریزی کے لیے سیکل کی گئی ہے تاکہ بجلی کی طرح بھسم کرے جب کہ وہ تیرے لیے دھوکہ دیکھتے ہیں اور جھوٹے فال نکالتے ہیں کہ تجھ کو ان شریروں کی گردنوں پر ڈال دیں جو مارے گئے جن کا زمانہ ان کی بد کرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے اس کو میان میں کر میں تیری پیدائش کے مکان میں اور تیری ذات بوم میں تیری عدالت کروں گا اور میں اپنا کہر تجھ پر نازل کروں گا اور اپنے غزب کی آگ تجھ پر بھڑکاؤں گا اور تجھ کو حیوان خسلت آدمیوں کے حوالے کروں گا جو برباد کرنے میں ماہر ہیں تو آگ کے لئے ایندھن ہوگا اور تیرا خون ملک میں بہے گا اور پھر تیرا ذکر بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ میں خدا من نے فرما یا ہے بائیس وان باب یروشلیم کے جرم پھر خدا من کا کلام مجھ پر ناصل ہوا کہ اے آدمزاد کیا تُو الزام نہ لگائے گا کیا تُو اس خونی شہر کو ملزم نہ ٹھہرائے گا تُو اس کے سب نفرتی کام اس کو دکھا اور کہ خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ اے شہر تُو اپنے اندر خون ریزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آ جائے اور تُو اپنے واسطے بتوں کو اپنے ناپاک کرنے کے لئے بناتا ہے تُو اس خون کے سبب سے جو تُو نے بہایا مجرم ٹھہرا اور تُو بتوں کے باعث جن کو تُو نے بنایا ہے ناپاک ہوا تُو اپنے وقت کو نزدیک لاتا ہے اور اپنے ایام کے خاتمے تک پہنچا ہے اس لئے میں نے تجھے اقوام کی ملامت کا نشانہ اور ممالک کا تھٹھا بنایا ہے تجھ سے دور و نزدیک کے سب لوگ تیری ہنسی اڑائیں گے کیونکہ تُو فسادی اور بدنام مشہور ہے دیکھ اسرائیل کے عمرہ سب کے سب جو تجھ میں مقدور بھر خون ریزی پر مستعیب تھے تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حکیر جانا ہے تیرے اندر انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا ہے تُو نے میری پاک چیزوں کو نا چیز جانا اور میرے ثبتوں کو نا پاک کیا تیرے اندر وہ لوگ ہیں جو چکل خوری کر کے خون کرواتے ہیں اور تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں تیرے اندر وہ ہیں جو فسک و فجور کرتے ہیں تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی حرم شکنی کی تجھ میں انہوں نے اس عورت سے جو نا پاکی کی حالت میں تھی مباشرت کی کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی اور کسی نے اپنی بہو سے بد ذاتی کی اور کسی نے اپنی بہن اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رسوا کیا تیرے اندر انہوں نے خون ریزی کے لیے رشوت خوری کی تُو نے بیاج اور سود لیا اور ظلم کر کے اپنی پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کیا خدا ون خدا فرماتا ہے دیکھ تیرے ناروہ نفع کے سبب سے جو تُو نے لیا اور تیری خون ریزی کے باعث جو تیرے اندر ہوئی میں نے تالی بجائی کیا تیرا دل برداشت کرے گا اور تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ فیصل کروں گا میں خدا ون نے فرمایا اور میں ہی کر دکھاؤں گا ہاں میں تجھ کو قوموں میں پراغ گندہ اور ملکوں میں تتر بتر کروں گا اور تیری گندگی تجھ میں سے نابود کر دوں گا اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں خداوند کی صاف کرنے والی بھٹی اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدمزاد بنی اور رانگا اور لوہا اور سیسا ہیں جو بھٹی میں ہیں وہ چاندی کی میل ہیں اس لیے خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم سب میل ہو گئے ہو اس لیے دیکھو میں تم کو یروشلیم میں جمع کروں گا جس طرح لوگ چاندی اور پیتل اور لوہا اور سیسا اور رانگا بھٹی میں جمع کرتے ہیں اور ان پر دھونکتے ہیں تاکہ ان کو پگھلا ڈالیں اسی طرح میں اپنے کہر اور اپنے غزب میں تم کو جمع کروں گا اور تم کو وہاں رکھ کر پگھلاؤں گا ہاں میں تم کو اکٹھا کروں گا اور اپنے غزب کی آگ تم پر دھونک گا اور تم کو اس میں پگھلا ڈالوں گا جس طرح چاندی بھٹی میں پگھلائی جاتی ہے اسی طرح تم اس میں پگھلائے جاؤگے اور تم جانو گے کہ میں خداون نے اپنا کہر تم پر نازل کیا ہے اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد اس سے کہ تو وہ سرزمین ہے جو پاک نہیں کی گئی اور جس پر غزب کے دن میں بارش نہیں ہوئی جس میں اس کے نبیوں نے سازش کی ہے شکار کو بھارتے ہوئے گرجنے والے شیر ببر کی مانند وہ جانوں کو کھا گئے ہیں وہ مال اور قیمتی چیزوں کو چھین لیتے ہیں انہوں نے اس میں بہت سی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے اس کے کہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو نا پاک کیا ہے انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا اور نجس اور تاہر میں انتیاز کی تعلیم نہیں دی اور میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا اور میں ان میں بے عزت ہوا اس کے عمرہ اس میں شکار کو پھارنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اس کے نبی ان کے لیے کچھی کہگل کرتے ہیں باطل رویا دیکھتے اور جھوٹی فالگیری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے حالانکہ خداون نے نہیں فرمایا اس ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ مار کی ہے اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنے میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں پر کوئی نہ ملا پس میں نے اپنا کہر ان پر نازل کیا اور اپنے غزب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لیا خداون خدا فرماتا ہے تئیس ماں باب بدکار بہنیں اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد دو عورتیں ایک ہی ماں کی بیٹیاں تھی انہوں نے مصر میں بدکاری کی وہ اپنی جوانی میں بدکار بنی وہاں ان کی چھاتیاں ملی گئیں اور وہیں ان کے دوشیزگی کے پستان مسلے گئے ان میں سے بڑی کا نام اہولا اور اس کی بہن کا اہولیبا تھا اور وہ دونوں میری ہو گئیں اور ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے اور ان کے یہ نام اہولا اور اہولیبا سامریہ اور یروشلیم ہیں اور اہولا جبکہ وہ میری تھی بدکاری کرنے لگی اور اپنے مرد اور سوار تھے جو گھوڑوں پر سوار ہوتے اور ارغوانی پوشاک پہنتے تھے اور اس نے ان سب کے ساتھ جو اسور کے برگزیدہ مرد تھے بدکاری کی اور ان سب کے ساتھ جن سے وہ عشق بازی کرتی تھی اور ان کے سب بتوں کے ساتھ ناپاک ہوئی اس نے جو بدکاری مصر میں کی تھی اسے ترک نہ کیا کیونکہ اس کی جوانی میں وہ اس سے ہم آگوش ہوئے اور انہوں نے اس کے دو شیزگی کے پستانوں کو مسئلہ اور اپنی بدکاری اس پر انڈیل دی اس لیے میں نے اسے اس کے یاروں یعنی اسوریوں کے حوالے کر دیا جن پر وہ مرتی تھی میں انگشت نمہ ہوئی کیونکہ انہوں نے اسے عدالت سے سزا دی اور اس کی بہن اہولیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا پر وہ شہوت پرستی میں اس سے بدتر ہوئی اور اس نے اپنی بہن سے بڑھ کر بدکاری کی وہ اسوریوں پر آشک ہوئی جو سردار اور حاکم اور اس کے ہمسائے تھی اور اس نے بدکاری میں ترقی کی کیونکہ جب اس نے دیوار پر مردوں کی صورتیں دیکھی یعنی کسدیوں کی تصویریں جو شنگرف سے کھنچی ہوئی تھی جو پٹکوں سے کمر بستہ اور سروں پر رنگین پگڑیاں پہنے تھے اور سب کے سب دیکھنے میں عمراء اہل بابل کی مانند تھے جن کا وطن قصدستان ہے تو دیکھتے ہی وہ ان پر مرنے لگی اور ان کے پاس قصدستان میں قاسد بھیجے پس اہل بابل اس کے پاس آ کر عشق کے بستر پر چڑھے اور انہوں نے اس سے بدکاری کر کے اسے آلودہ کیا اور وہ ان سے ناپاک ہوئی تو اس کی ہوئی جیسی اس کی بہن سے بیزار ہو چکی تھی تو بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے جب وہ مصر کی سرزمین میں بدکاری کرتی تھی بدکاری پر بدکاری کی سو وہ پھر اپنے ان یاروں پر مرنے لگی جن کا بدھن گدھوں کا سا بدھن اور جن ملتے تھے پھر یاد کیا چھوٹی بہن پر خداون کا غزب اس لیے اے اخلیبہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان یاروں کو جن سے تیری جان بیزار ہو گئی ہے اُبھاروں گا کہ تجھ سے مخالفت کری اور ان کو بلا لاؤں گا کہ تجھے چاروں طرف سے گھیر لے اہل بابل اور سب کستیوں کو فکود اور شو اور کو اور ان کے ساتھ تمام اسوریوں کو سب کے سب دل پسند جوان مردوں کو سرداروں اور حاکموں کو اور بڑے بڑے امیروں اور نامی لوگوں کو جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں زبناک ہو کر تجھ سے پیش آئیں گے اور تیری ناک اور تیرے کان کار ڈالیں گے اور تیرے باقی لوگ تلوار سے مارے جائیں گے وہ تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کو پکڑ لیں گے اور تیرا بکیا آگ سے بھسم ہوگا اور وہ تیرے کپڑے اتار لیں گے اور تیرے نفیس زیور لوٹ لے جائیں گے اور میں تیری شہوت پرستی اور تیری بدکاری جو تُو نے ملک مصر میں سیکھی موقوف کروں گا یہاں تک کہ تُو ان کی طرف پھر آنکھ نہ اٹھائے گی اور پھر مصر کو یاد نہ کرے گی کیونکہ خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے ان کے ہاتھ میں جن سے تجھے نفرت ہے ہاں انہی کے ہاتھ میں جن سے تیری جان بیزار ہے دے دوں گا اور وہ تجھ سے نفرت کے ساتھ پیش آئیں گے اور تیرا سب مال جو تُو نے محنت سے پیدا کیا ہے چھین لیں گے اور تجھے اور برہنہ چھوڑ جائیں گے یہاں تک کہ تیری شہوت برستی اور خباست اور تیری بدکاری فاش ہو جائے گی یہ سب کچھ تجھ سے اس لیے ہوگا کہ تُو نے بدکاری کے لیے دیگر اقوام کا پیچھا کیا اور ان کے بتوں سے نا پاک ہوئی تُو اپنی بہن کی راہ پر چلی اس لیے میں اس کا پیالہ تیرے ہاتھ میں دوں گا خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ تُو اپنی بہن کے پیالے سے جو گہرا اور بڑا ہے پیے گی تیری ہنسی ہوگی اور تُو تھٹھو میں اڑائی جائے گی کیونکہ اس میں بہت سی سمائی ہے تُو اسے پیے گی اور نچوڑے گی اور اس کی ٹھیکریاں بھی چبا جائے گی اور اپنی چھاتیاں نوچے گی کیونکہ میں ہی نے یہ فرمایا ہے خدا وند خدا فرماتا ہے پس خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو مجھے بھول گئی اور مجھے اپنی پیٹ کے پیچھے بھینک دیا اس لیے اپنی بدزاتی اور بدکاری کی سزا اٹھا دونوں بہنوں پر خدا وند کا غزب پھر خدا وند نے مجھے فرمایا اے آدم ذات کیا تُو اہولہ اور اہولیبہ پر الزام نہ لگائے گا تُو ان کے گھنونے کام ان پر ظاہر کر کیونکہ انہوں اور اپنے بیٹوں کو جو مجھ سے پیدا ہوئے آگ سے گزارا کہ بتوں کی نظر ہو کر ہلاک ہوں اس کے سوا انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس کو ناپاک کیا اور میرے ثبتوں کی بے حرمتی کی کیونکہ جب وہ اپنی اولاد کو بتوں کے لیے تم نے دور سے مرد بلائے جن کے پاس قاسد بھیجا اور دیکھ وہ آئے جن کے لیے تُو نے غسل کیا اور آنکھوں میں کاجل لگایا اور بناو سنگار کیا اور تُو نفیس پلنگ پر بیٹھی اور اس کے پاس دسترخان تیار کیا اور اس پر تُو نے میرا بخور اور میرا سنگن اور سروں پر خوش نمات تاج پہنائے تب میں نے اس کی بابت جو بدکاری کرتے کرتے بڑیا ہو گئی تھی کہا اب یہ لوگ اس سے بدکاری کریں گے اور وہ ان سے کرے گی اور وہ اس کے پاس گئے جس طرح کسی کسبی کے پاس جاتے ہیں اسی طرح وہ ان بدزاد عورتوں اہولہ اور اہولیبہ کے پاس گئے لیکن صادق آدمی ان پر وہ فتوہ دیں گے جو بدکار اور خونی عورتوں پر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بدکار عورتیں ہیں اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں کیونکہ خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ان پر ایک گروہ چڑھا لاؤں گا اور ان کو چھوڑ دوں گا کہ ادھر ادھر دھکے کھاتی پھریں اور غارت ہوں اور وہ گروہ ان کو سنگسار کرے گی اور اپنی تلواروں سے ان کو قتل کرے گی ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہلاک کرے گی اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دے گی یوں میں بدکاری کو ملک سے موقوف کروں گا تاکہ سب عورتیں عبرت پذیر ہوں اور تمہاری مانند بدکاری نہ کریں اور وہ تمہارے فسک کو فجور کا بدلہ تم کو دیں گے اور تم اپنے بدوں کے گناہوں کی سزا کا بوجھ اٹھاؤ گے تاکہ تم جانو کہ خدا ون خدا میں ہی ہوں چوبیس ماں باغ زنگ خردہ دیگ پھر نوے برس کے دسویں مہینے کی دسمی تاریخ کو خدا ون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد آج کے دن ہاں اسی دن کا نام لکھ رکھ شاہ بابل نے این اسی دن یروشلیم پر خروج کیا اور اس باغی خاندان کے لیے یوں فرماتا ہے کہ ایک دیکھ چڑھا دی ہاں اسے چڑھا اور اس میں پانی بھر دی ٹکڑے اس میں اکٹھے کر ہر ایک اچھا ٹکڑا یعنی ران اور شانہ اور اچھی اچھی ہڈیاں اس میں بھر دی اور گلے میں سے چن چن کر لے اور اس کے نیچے لکڑیوں کا دھیر لگا دے اور خوب جوش دے تاکہ اس کی ہڈیاں اس میں خوب ابل جائیں اس لیے خداون خدایوں فرماتا ہے کہ اس خونی شہر پر افسوس اور اس دیکھ پر جس میں زنگ لگا ہے اور اس کا زنگ اس پر سے اتارا نہیں گیا ایک ایک ٹکڑا کر کے اس میں سے نکال اور اس پر قررہ نہ پڑے کیونکہ اس کا خون اس کے درمیان ہے اس نے اسے صاف چٹان پر رکھا زمین پر نہیں گرایا تاکہ خاک میں چھپ جائے اس لیے کہ غزب نازل ہو اور انتقام لیا جائے میں نے اس کا خون صاف چٹان پر رکھا تاکہ وہ چھپ نہ جائے اس لیے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ خونی شہر پر افسوس میں بھی بڑا ڈھیر لگاؤں گا لکڑیا خوب چھونک آگ سلگھا گوشت کو خوب اوبال اور شوربہ گاڑھا کر اور ہڈیاں بھی جلا دے تب اسے خالی کر کے انگاروں پر رکھ تاکہ اس کا پیتل گرم ہو اور جل جائے اور اس میکی نا پاکی گل جائے اور اس کا زنگ دور ہو وہ سخت محنت سے ہار گئی لیکن اس کا بڑا زنگ اس سے دور نہیں ہوا آگ سے بھی اس کا زنگ دور نہیں ہوتا تیری نا پاکی میں خباست ہے کیونکہ میں تجھے پاک کیا چاہتا ہوں پر تُو پاک ہونا نہیں چاہتی تُو میں خداون نے یہ فرمایا ہے یوں ہی ہوگا اور میں کر دکھاؤں گا نہ دست بردار ہوں گا نہ رحم کروں گا نہ باز آؤں گا تیری روش اور تیرے کاموں کے مطابق وہ تیری عدالت کریں گے خداون خدا فرماتا ہے نبی کی بیوی کی وفات پھر خداون کا کلام میں تیری منظور نظر کو ایک ہی ضرب میں تجھ سے جدا کروں گا لیکن تو نہ ماتم کرنا نہ رونا اور نہ آنسو بہانا چپکے چپکے آہیں بھرنا مردے پر نوہانا کرنا سر پر اپنی پگڑی باندھنا اور پاؤں میں جوتی پہننا اور اپنے ہونٹوں کو نہ دھامنا اور لوگوں کی روٹی نہ کھانا سو میں نے صبح کو لوگوں سے کلام کیا اور شام کو میری بیوی مر گئی اور صبح کو میں نے وہی کیا جس کا مجھے حکم ملا تھا پس لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو ہمیں نہ بتائے گا کہ جو تو کرتا ہے اس کو ہم سے فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے مقدس کو جو تمہارے زور کا فخر اور تمہارا منظور نظر ہے جس کے لئے تمہارے دل ترستے ہیں نا پاک کروں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں جن کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو تلوار سے مارے جائیں گے اور تم ایسا ہی کروگے جیسا میں نے کیا تم اپنے ہونٹوں کو نہ ڈھانپوگے اور لوگوں کی روٹی نہ کھاؤگے اور تمہاری پگڑیاں تمہارے سروں پر اور تمہاری جوتیاں تمہارے پاؤں میں ہوں گی اور تم نوہا اور زاری نہ کروگے پر اپنے شرارت کے سبب سے گھلوگے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر تھنڈی سانس بھروگے چنانچہ ہس کی عیل تمہارے لئے نشان ہے سب کچھ جو اس نے کیا تم بھی کروگے اور جب یہ وقوع میں آئے گا تو تم جانو گے کہ خدا من خدا میں ہوں اور تو آئے آدم ذات دیکھ کہ جس دن میں ان سے ان کا زور اور ان کی شان و شوقت اور ان کے منظور نظر کو اور ان کے مرغوب خاطر ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں لے لوں گا اس دن وہ جو بھاگ نکلے تیرے پاس آئے گا کہ تیرے کان میں کہے اس دن تیرا مو اس کے سامنے جو بچ نکلا ہے کھل جائے گا اور پھر گونگا نہ رہے گا سو تو ان کے لئے ایک نشان ہوگا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں پچیس و باب بنی امون کے خلاف نبوت اور خداوند خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد بنی امون کی طرف متوجہ ہو اور ان کے خلاف نبوت کر اور بنی امون سے کہ خداوند خدا کا کلام سنو خداوند خدا یوں فرماتا ہے چونکہ تو نے میرے مقدس پر جب وہ ناپاک کیا گیا اور اسرائیل کے ملک پر جب وہ اجارا گیا اور بنی یہودہ پر جب وہ اسیر ہو کر گئے آہا ہا کہا اس لیے میں تجھے اہل مشرق کے حوالے کر دوں گا کہ تو ان کی ملکیت ہو اور وہ تجھ میں اپنے ڈیرے لگائیں گے اور تیرے اندر اپنے مکان بنائیں گے اور تیرے میوے کھائیں گے اور تیرا دودھ پیئیں گے اور میں ریبا کو اونٹوں کا استبل اور بنی امون کی سرزمین کو بھیڑ سالہ بنا دوں گا اور تو جانے گا کہ میں خدا وند ہوں کیونکہ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تُو نے تالیاں بجائیں اور پاؤں پٹ کے اور اسرائیل کی مملکت کی بربادی پر اپنی کمال عداوت سے بڑی شاد مانی کی اس لیے دیکھ میں اپنا ہاتھ تجھ پر چلاؤں گا اور تجھے ڈیگر اقوام کے حوالے کروں گا تا کہ وہ تجھ کو لوٹ لے اور میں تجھے امتوں میں سے کار ڈالوں گا اور ملکوں میں سے تجھے نیز تو نابود کروں گا میں تجھے ہلاک کروں گا اور تُو جانے گا کہ خدا وند میں ہوں مواب کے خلاف نبوت خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ مواب اور شعیر کہتے ہیں کہ بنی یہودہ تمام قوموں کی مانند ہیں اس لیے دیکھ میں مواب کے پہلو کو اس کے شہروں سے اس کی سرحد کے شہروں سے جو زمین کی شوقت ہیں بیعت یسیموت اور بال معون اور قریدائم سے کھول دوں گا اور میں اہل مشرق کو اس کے اور بنی امون کے خلاف چڑھا لاؤں گا کہ ان پر قابض ہوں تاکہ قوموں کے درمیان بنی امون کا ذکر باقی نہ رہے اور میں مواب کو سزا دوں گا اور وہ جانیں گے کہ خدا وند میں ہوں ادوم کے خلاف نبوت خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ادوم نے بنی یہودہ سے کینا کشی کی اور ان سے انتقام لے کر بڑا گناہ کیا اس لیے خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ادوم پر ہاتھ چلاؤں گا اس کے انسان اور حیوان کو نابود کروں گا اور تیمان سے لے کر تلوار سے قتل ہوں گے اور میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ادوم سے انتقام لوں گا اور وہ میرے غزب و کہر کے مطابق ادوم سے سلوک کریں گے اور وہ میرے انتقام کو معلوم کریں گے خدا وند خدا فرماتا ہے خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ فلسطیوں نے کینہ کشی کی اور دل کی کینہ وری سے انتقام لیا تا کہ دائمی عداوت سے اسے ہلاک کریں اس لئے خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں فلسطیوں پر ہاتھ چلا وں گا اور کریتیوں کو کارٹ ڈالوں گا اور سمندر کے ساحل کے باقی لوگوں کو خدا وند میں ہوں چھبیس وان باب سور کے خلاف نبوت اور گیارویں برس میں مہینے کے پہلے دن خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد چونکہ سور نے یروشلیم پر کہا ہے آہا ہا وہ قوموں کا پھاٹک توڑ دیا گیا ہے اب وہ میری طرف متوجہ ہوگی اب اس کی بربادی سے میری معموری ہوگی اس لیے خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے سور میں تیرا مخالف ہوں اور بہت سی قوموں کو تجھ پر چڑھا لاؤں گا جس طرح سمندر اپنی موجوں کو چڑھاتا ہے اور وہ سور کی شہر پناہ کو توڑ ڈالیں گے اور اس کے برجوں کو دھا دیں گے اور میں اس کی مٹی تک خرچ پھینکوں گا اور اسے صاف چٹان بنا دوں گا وہ سمندر میں جال پھیلانے کی جگہ ہوگا کیونکہ میں ہی نے فرمایا خدا وند خدا فرماتا ہے اور وہ قوموں کے لیے غنیمت ہوگا اور اس کی بیٹیاں جو میدان میں ہیں تلوار سے قتل ہوں گی اور وہ جانیں گے کہ میں خدا وند ہوں کیونکہ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ بابل نبو قط رزر کو جو شہن شاہ ہے گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں اور فوجوں اور بہت سے لوگوں کے امبو کے ساتھ شمال سے سور پر چڑھا لاؤں گا وہ تیری بیٹیوں کو میدان میں تلوار سے قتل کرے گا اور تیرے اردگرد مورچہ بندی کرے گا اور تیرے مقابل دم دمہ باندھے گا اور تیری مخالفت میں ڈھال اٹھائے گا وہ اپنے منجنیت کو تیری شہر پناہ پر چلائے گا اور اپنے تیبروں سے تیرے برجوں کو ڈھا دے گا اس کے گھوڑوں کی کسرت کے سبب سے اتنی گرد اڑے گی کہ تجھے چھپا لے گی جب وہ تیرے پھاٹکوں میں گھس آئے گا جس طرح رخنا کر شہر میں گھس جاتے ہیں تو سواروں اور گاڑیوں اور رتھوں کی گڑھ گڑا ہٹ کی آواز سے تیری شہر پناہ ہل جائے گی وہ اپنے گھوڑوں کے سموں سے تیری سب سڑکوں کو روند ڈالے گا اور تیری لوگوں کو تلوار سے قتل کرے گا اور تیری توانائی کے ستون زمین پر گر جائیں گے اور وہ تیری دولت لوٹ لیں گے اور تیرے مال تجارت کو غارت کریں گے اور تیری شہر پناہ توڑ ڈالیں گے اور تیرے رنگ محلوں کو ڈھا دیں گے اور تیرے پتھر اور لکڑی اور تیری مٹی سمندر میں ڈال دیں گے اور میں تیرے گانے کی آواز بند کر دوں گا اور تیری ستاروں کی صدا پھر سنی نہ جائے گی اور میں تجھے صاف چٹان بنا دوں گا تو جال پھیلانے کی جگہ ہوگا اور پھر تعمیر نہ کیا جائے گا کیونکہ میں خداون نے یہ فرمایا ہے خدا ون خدا فرماتا ہے خدا ون خدا سور سے یوں فرماتا ہے کہ جب تجھ میں قتل کا کام جاری ہوگا اور زخمی کراہتے ہوں گے تو کیا بحری ممالک تیرے گرنے کے شور سے نہ تھر تھر آئیں گے تب سمندر کے عمرہ اپنے تختوں پر سے اتریں گے اور اپنے جبے اتار ڈالیں گے اور اپنے زردوس بیرہن اتار پھینکیں گے وہ تھر تھرہت سے ملبس ہو کر خاک پر بیٹھیں گے وہ ہر دم کام پیں گے اور تیرے سبب سے حیرت زدہ ہوں گے اور وہ تجھ پر نوحہ کریں گے اور کہیں گے ہائے تو کیسا نابود ہوا جو بحری ممالک سے آباد اور مشہور شہر تھا جو سمندر میں زور آور تھا جس کے باشندوں سے سب اس میں آمد و رفت کرنے والے خوف کھاتے تھے اب بحری ممالک تیرے گرنے کے دن تھر تھر آئیں گے ہاں سمندر کے سب بحری ممالک تیرے انجام سے حراسہ ہوں گے کیونکہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں تجھے ان شہروں کی مانند جو بے چراغ ہیں ویران کر دوں گا جب میں تجھ پر سمندر بہا دوں گا اور جب سمندر تجھے چھپا لے گا تب میں تجھے ان کے ساتھ جو پاتال میں اتر جاتے ہیں پرانے وقت کے لوگوں کے درمیان نیچے اتاروں گا اور زمین کے اسفل میں اور ان اجار مکانوں میں جو قدیم سے ہیں ان کے ساتھ جو پاتال میں اتر جاتے ہیں تجھے بساؤں گا تاکہ تُو پھر آباد نہ ہو پر میں زندوں کے ملک کو جلال بخشوں گا میں تجھے جائے عبرت کروں گا اور تُو نابود ہوگا ہر چند تیری تلاش کی جائے تُو کہیں عبر تک نہ ملے گا خدا ون خدا فرماتا ہے ستائیس ون باب سور پر نوحہ پھر خدا ون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد تُو سور پر نوحہ شروع کر اور سور سے کہ تُجھے جس نے سمندر کے مدخل میں جگہ پائی اور بہت سے بحری ممالک کے لوگوں کے لئے تجارت گا ہے خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ آئے سور تُو کہتا ہے میرا حسن کامل ہے تیری سرحد سمندر کے درمیان ہے تیرے میماروں نے تیری خوش نمائی کو کامل کیا ہے انہوں نے سنیر کے سروں سے تیرے جہاز کے تخت بنائے اور لبنان سے دیودار کاٹ کر تیرے لئے مستول بنائے بسن کے بلوت سے ڈانڈ بنائے اور تیرے تخت جزائر کتیم کے سنوبر سے ہاتھی دانت جڑ کر تیار کیے گئے تیرا بادبان مصری منقش کتان کا تھا تاکہ تیرے لئے جھنڈے کا کام دے تیرا شامیانہ جزائر علیسہ کے کبودی اور غوانی رنگ کا تھا سیدہ اور عرود کے رہنے والے تیرے ملاح تھے اور آئے سور تیرے دانشمن تجھ میں تیرے ناخدا تھے جبل کے بزرگ اور دانشمن تجھ میں تھے کہ رخنا بندی کریں سمندر کے سب جہاز اور ان کے ملاح تجھ میں حاضر تھے کہ تیرے لئے تجارت کا کام کریں فارس اور لود اور فوت کے لوگ تیرے لشکر کے جنگی بہادر تھے وہ تجھ میں سپر اور خود کو لٹکاتے اور تجھے رونک مخشتے تھے عرود کے مرد تیری ہی فوج کے ساتھ چاروں طرف تیری شہر پناہ پر موجود تھے اور بہادر تیرے برجوں پر حاضر تھے انہوں نے اپنی سپریں چاروں طرف تیری دیواروں پر لٹکائیں اور تیرے جمال کو کامل کیا ترسیس نے ہر طرح کے مال کی کسرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کی وہ چاندی تاجر تھے وہ تیرے بازاروں میں غلاموں اور پیتل کے برطنوں کی سوداغری کرتے تھے اہل تجرمہ نے تیرے بازاروں میں گھوڑوں جنگی گھوڑوں اور خچروں کی تجارت کی اہل ددان تیرے تاجر تھے بہت سے بحری ممالک تجارت کے لیے تیرے اختیار میں تھے وہ ہاتھی دانت اور آب نوس مبادلہ کیلئے تیرے پاس لاتے تھے ارامی تیری دستکاری کی کسرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے وہ گہر شب چراغ اور ارغوانی رنگ اور چکن دوزی اور کتان اور مونگا اور لال لا کر تجھ سے خرید و فروخت کرتے تھے یہودہ اور اسرائیل کا ملک تیرے تاجر تھے وہ منیت اور پنگ کا گہوں اور شہد اور روغن اور بلسان لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے اہل دمشق تیری دستکاری کی کسرت کے سبب سے اور قسم قسم کے مال کی فراوانی کے باعث حلبون کی می اور سفید اون کی تجارت تیرے یہاں کرتے تھے ویدان اور یوان اوزال سے تج اور آبدار فولاد اور اگر تیرے بازاروں میں لاتے تھے ددان تیرا تاجر تھا جو سواری کے چار جامعے تیرے ہاتھ بیچتا تھا عرب اور کیدار کے سب امیر تجارت کی راہ سے تیرے ہاتھ میں تھے وہ برے اور میڈھے اور بکریاں لاکر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے سبا اور رامہ کے سوداغر تیرے ساتھ سوداغری کرتے تھے وہ ہر قسم کے نفیس مسالے اور ہر طرح کے قیمتی پتھر اور سونا تیرے بازاروں میں لاکر خرید و فروخت کرتے تھے حران اور کنا اور ادن اور سبا کے سوداغر اور اسور اور کلمت کے باشندے تیرے ساتھ سوداغری کرتے تھے یہی تیرے سوداغر تھے جو لاجوردی کپڑے اور کامخواب اور نفیس پوشاکوں سے بھرے دیودار کے صندوق ڈوری سے قسے ہوئے تیری تجارتگاہ میں بیچنے کو لاتے تھے ترسیز کے جہاز تیری تجارت کے کاروان تھے تیرے مامور اور وسط بہر میں نہائیت شان و شوقت رکھتا تھا تیرے ملہ تجھے گہرے پانی میں لائے مشرقی ہوا نے تجھ کو وسط بہر میں توڑا ہے تیرا مال و اسباب اور تیری اجناس تجارت اور تیرے اہل جہاز و نا خدا تیرے رخنا بندی کرنے والے اور تیرے کاروبار کے گماشتے اور سب جنگی مرد جو تجھ میں ہیں اس تمام جماعت کے ساتھ جو تجھ میں ہے تیری تباہی کے دن سمندر کے وسط میں گریں گے تیرے نا خداوں کے چلانے کے شور سے تمام نواہی تھررا جائے گی اور تمام ملاح اور اہل جہاز اور سمندر کے سب ناخدا اپنے جہازوں پر سے اتر آئیں گے وہ خشکی پر کھڑے ہوں گے اور اپنی آواز بلند کر کے تیرے سبب سے چلائیں گے اور زار زار روئیں گے اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور راک میں لوٹیں گے وہ تیرے سبب سے سر مڑائیں گے اور ٹاٹ اڑیں گے وہ تیرے لئے دل شکستہ ہو کر روئیں گے اور جانگداز نوہہ کریں گے اور نوہہ کرتے ہوئے تجھ پر مرسیہ خانی کریں گے اور تجھ پر یوں روئیں گے کہ کون سور کی مانند ہے جو سمندر کے درمیان میں تباہ ہوا جب تیرا مال تجارت سمندر پر سے جاتا تھا تب تجھ سے بہت سی قومیں مالا مال ہوتی تھی تُو اپنی دولت اور اجناس تجارت کی کسرت سے روئے زمین کے بادشاہوں کو دولت مند بناتا تھا پر اب تُو سمندر کی گہرائی میں پانی کے زور سے ٹوٹ گیا ہے تیری اجناس تجارت اور تیرے اندر کی تمام جماعت گر گئی بحری ممالک کے سب رہنے والے تیری بابت حیرت زدہ ہوں گے اور ان کے بادشاہ نہائیت ترسان ہوں گے اور ان کا چہرہ زرد ہو جائے گا قوموں کے سوداغر تیرا ذکر سن کر سسکار یں گے تُو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا اٹھائیس وان باب والی سور پر نوحہ پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد والی سور سے کہہ خداون خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تیرے دل میں گھومن سمایا اور تُو نے کہا میں خدا ہوں اور وستے بہر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں اور تُو نے اپنا دل الہ کا سب بنایا ہے اگرچہ تُو الہ نہیں بلکہ انسان ہے دیکھ تُو دانیل سے زیادہ دانش مند ہے ایسا کوئی بھید نہیں جو تُج سے چھپا ہو تُو نے اپنی حکمت اور خرد سے مال حاصل کیا اور سونے چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے تُو نے اپنی بڑی حکمت سے اور اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بڑھائی اور تیرا دل تیری دولت کے بائنس پھول گیا ہے اس لیے خدا ون خدا یوں فرماتا ہے چونکہ تُو نے اپنا دل الہ کا سب بنایا اس لیے دیکھ میں تجھ پر پردیسیوں کو جو قوموں میں حیبت ناک ہیں چڑھا لاؤں گا وہ تیری دانش کی خوبی کے خلاف تلوار کھینچیں گے اور تیرے جمال کو خراب کریں گے وہ تو ان کی موت مرے گا جو سمندر کے وسط میں قتل ہوتے ہیں کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں حالانکہ تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں الہ نہیں بلکہ انسان ہے تو اچنبی کے ہاتھ سے نام مختون کی موت مرے گا کیونکہ میں نے فرمایا ہے خدا ون خدا فرماتا ہے سور کے بادشاہ کا زوال اور خدا ون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدمزاد سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم القمال دانج سے معمور اور حسن میں کامل ہے تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لئے تھا مثلا یاکوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی تو ممسوح قروبی تھا جو سایہ افغن تھا اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی تیری سوداغری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تُو نے گناہ کیا اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا تیرا دل تیرے حسن پر گھومن کرتا تھا تُو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تا کہ وہ تجھے دیکھ لیں تُو نے اپنی بد کرداری کی کسرت اور اپنی سوداغری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بسم کرے گی اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راک کر دوں گا قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے تجھے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا سیدہ کے خلاف نبوت پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد سیدہ کا رخ کر کے اس کے خلاف نبوت کر اور کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اے سیدہ اور تیرے اندر میری تمجید ہوگی اور جب میں اس کو سزا دوں گا تو لوگ معلوم کر لیں گے کہ میں خداون ہوں اور اس میں میری تقدیس ہوگی میں اس میں وبا بھیجوں گا اور اس کی گلیوں میں خون ریزی کروں گا اور مقتول اس کے درمیان اس تلوار سے جو چاروں طرف سے اس پر چلے گی گریں گے اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خدا مند ہوں اسرائیل برکت پائے گا تب بنی اسرائیل کے لیے ان کی چاروں طرف کے سب لوگوں میں سے جو ان کو حقیر جانتے تھے کوئی چوبنے والا کانٹا یا دکھانے والا خار نہ رہے گا اور وہ جانیں گے کہ خدا مند خدا میں ہوں خدا مند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں بنی اسرائیل کو قوموں میں جن میں وہ پراغندہ ہو گئے جمع کروں گا تب میں قوموں کی آنکھوں کے سامنے ان سے اپنی تقدیس کراؤں گا اور وہ اپنی سرزمین میں جو میں نے اپنے بندے یاکوب کو دی تھی بسیں گے اور وہ اس میں امن سے سکونت کریں گے بلکہ مکان بنائیں گے اور انگورستان لگائیں گے اور امن سے سکونت کریں گے جب میں ان سب کو جو چاروں طرف سے ان کی حکارت کرتے تھے سزا دوں گا تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں دسویں برس کے دسویں مہینے کی بارویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تو شاہ مصر فراؤن کے خلاف ہو اور اس کے اور تمام ملک مصر کے خلاف نبوت کر کلام کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے شاہ مصر فراؤن میں تیرا مخالف ہوں اس بڑے گھڑیال کا جو اپنے دریاؤں میں لیٹ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دریا میرا ہی ہے اور میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے لیکن میں تیرے جبڑوں میں کانٹے اٹکاؤں گا اور تیرے دریاؤں کی مچھلیاں تیری خال پر چمٹاؤں گا اور تجھے تیرے دریاؤں سے باہر کھینچ نکالوں گا اور تیرے دریاؤں کی سب مچھلیاں تیری خال پر چمٹی ہوں گی اور میں تجھ کو اور تیرے دریاؤں کی مچھلیوں کو دیابان میں پھینک دوں گا تُو کھلے میدان میں پڑا رہے گا تُو نہ بٹورا جائے گا نہ جمع کیا جائے گا میں نے تجھے میدان کے درندوں اور آسمان کے پرندوں کی خوراک کر دیا ہے اور مصر کے لیے فقط سرکنڈے کا عسا تھے جب انہوں نے تجھے ہاتھ میں لیا تو تُو ٹوٹ گیا اور ان سب کے کندے زخمی کر ڈالے پھر جب انہوں نے تجھ پر تکیہ کیا تو تُو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان سب کی کمرے ہل گئیں اس لیے خدا ون کارڈ ڈالوں گا اور ملک مصر اجار اور ویران ہو جائے گا اور وہ جانیں گے کہ میں خدا وند ہوں چونکہ اس نے کہا ہے کہ دریا میرا ہی ہے اور میں نے ہی اسے بنایا ہے اس لیے دیکھ میں تیرا اور تیرے دریاؤں کا مخالف ہوں اور ملک مصر کو مجدال سے اسوان چاڑ کر دوں گا کسی انسان کا پاؤں ادھر نہ پڑے گا اور نہ اس میں کسی ہیوان کے پاؤں کا گزر ہوگا کیونکہ وہ چالیس برس تک آباد نہ ہوگا اور میں ویران ملکوں کے ساتھ ملک مصر کو ویران کروں گا اور اجڑے شہروں کے ساتھ اس کی شہر چالیس برس تک اجار رہیں گے اور میں مصریوں کو قوموں میں پراغندہ اور مختلف ممالک میں تکتر بتر کروں گا کیونکہ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ چالیس برس کے آخر میں میں مصریوں کو ان قوموں کے درمیان سے جہاں وہ پراغندہ ہوئی جمع کروں گا اور میں مصر کے اسیروں کو واپس لاؤں گا اور ان کو فتروز کی زمین ان کے وطن میں واپس پہنچاؤں گا اور وہ وہاں حکیر مملکت ہوں گے یہ مملکت تمام مملکتوں سے زیادہ حکیر ہوگی اور پھر قوموں پر اپنے تئی بلند نہ کرے گی کیونکہ میں ان کو پست کروں گا تاکہ پھر قوموں پر حکم رانی نہ کرے اور وہ آئندہ کو بنی اسرائیل کی تکیہ گا نہ ہوگی جب وہ ان کی طرف دیکھنے لگے تو ان کی بد کرداری یاد دلائیں گے اور جانیں گے کہ میں خداوند ہوں شاہ بابل نبو قطرزر مصر کو فتح کرے گا ستائیس میں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد شاہ بابل نبو قطرزر نے اپنی فوج سے سور کی مخالفت میں بڑی خدمت کروائی ہے ہر ایک سر بے بال ہو گیا اور ہر ایک کا کندھا چھل گیا پر نہ اس نے اور نہ اس کے لشکر نے سور سے اس خدمت کے واسطے جو اس نے اس کی مخالفت میں کی تھی کچھ اجرت پائی اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ملک مصر شاہ بابل نبو قطرزر کے ہاتھ میں کر دوں گا وہ اس کے لوگوں کو پکڑ لے جائے گا اور اس کو لوٹ لے کیونکہ انہوں نے میرے لیے مشقت کھینچی تھی خدا وند خدا فرماتا ہے میں اس وقت اسرائیل کے خاندان کا سینگ اگاؤں گا اور ان کے درمیان تیرا مو کھول گا اور وہ جانیں گے کہ میں خدا وند ہوں تیس وام باب خدا وند مصر کو سزا دے گا اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ساد نبوت کر اور کہ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ چلا کر کہ ہو افسوس اس روز پر اس لیے کہ وہ روز قریب ہے ہاں خدا وند کا روز یعنی بادلوں کا روز قریب ہے وہ قوموں کی سزا کا وقت ہوگا کیونکہ تلوار مصر پر آئے گی اور جب لوگ مصر میں قتل ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور اس کی بنیادیں برباد کی جائیں گی تو اہل کوش سخت درد میں مبتلا ہوں گے کوش اور فوت اور لود اور تمام ملے جلے لوگ اور کوب اور اس سرزمین کے رہنے والے جنہوں نے معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ تلوار سے قتل ہوں گے خداون یوں فرماتا ہے کہ مصر کے مددگار گر جائیں گے اور اس کے زور کا گھومند جاتا رہے گا مجدال سے اسوان تک وہ اس میں تلوار سے قتل ہوں گے خداون خدا فرماتا ہے اور وہ ویران ملکوں کے ساتھ ویران ہوں گے اور اس کے شہر اجڑے شہروں کے ساتھ اجاد رہیں گے اور جب میں مصر میں آگ بھڑکاؤں گا اور اس کے سب مددگار ہلاک کیا جائیں گے تو وہ معلوم کریں گے کہ خداون میں ہوں اس روز بہت سے ایلچی جہازوں پر سوار ہو کر میری طرف سے روانہ ہوں گے کہ غافل کوشیوں کو ڈرائیں اور وہ سخت درد میں مبتلا ہوں گی جیسے مصر کی سزا کے وقت کیونکہ دیکھ وہ روز آتا ہے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ میں مصر کے امبو کو شاہ بابل نبو قط رزر کے ہاتھ سے نیست و نابود کر دوں گا وہ اور اس کے ساتھ اس کے لوگ جو قوموں میں حیبت ناک ہیں ملک اجارنے کو بھیجے جائیں گے اور وہ مصر پر تلوار کھینچیں گے اور ملک کو مقتولوں سے بھر دیں گے اور میں ندیوں کو سکھا دوں گا اور ملک کو شریروں کے ہاتھ بیچوں گا اور میں اس سرسمین کو اور اس کی تمام خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بتوں کو بھی نیست و نابود کروں گا اور نوف میں سے مورتوں کو مٹا ڈالوں گا اور آئندہ کو ملک مصر سے کوئی بادشاہ برپا نہ ہوگا اور میں ملک مصر میں دہشت ڈال دوں گا اور فطروس کو ویران کروں گا اور زون میں آگ بھڑ گاؤں گا اور نو پر فتفہ دوں گا اور میں سین پر جو مصر کا کلا ہے اپنا کہر نازل کروں گا اور نو کے امبو کو کات ڈال گا اور میں مصر میں آگ لگا دوں گا سین کو سخت درد ہوگا اور نو میں رخنے ہو جائیں گے اور نو پر ہر روز مصیبت ہوگی آون اور فی بست کے جوان تلوار سے کتل ہوں گے اور یہ دونوں بستیاں اسیری میں جائیں گی اور تحف نہ اس میں بھی دن اندھیرہ ہوگا جس وقت میں وہاں مصر کے جنوں کو توڑوں گا اور اس کی قوت کی شوقت مٹ جائے گی اور اس پر گھٹا چھا جائے گی اور اس کی بیٹیاں اسیر ہو کر جائیں گی اسی طرح سے مصر کو سزا دوں گا اور وہ جانیں گے کہ خدا وند میں ہوں شاہ مصر کی قوت ٹوٹ جائے گی گیار میں برس کے پہلے مہینے کی سات تاریخ کو خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدمزاد میں نے شاہ مصر فیراؤن کا بازو توڑا اور دیکھ وہ باندھانا گیا دوا لگا کر اس پر پٹیاں نہ کسی گئیں کہ تلوار پکڑنے کے لیے مضبوط ہو اس لیے خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ مصر فیراؤن کا مخالف ہوں اور اس کے بازو کو یعنی مضبوط اور ٹوٹے کو توڑوں گا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گرا دوں گا اور مصریوں کو قوموں میں پراغندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا اور میں شاہ بابل کے بازو کو قوت بخش گا اور اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دوں گا لیکن فیراؤن کے بازو کو توڑوں گا اور وہ اس کے آگے اس گھائل کی مانند جو مرنے پر ہو آہیں مارے گا ہاں شاہ بابل کے بازو کو سہارا دوں گا اور فیراؤن کے بازو گر جائیں گے اور جب میں اپنی تلوار شاہ بابل کے ہاتھ میں دوں گا اور وہ اس کو ملک مصر پر چلائے گا تو وہ جانیں گے کہ میں خدا وند ہوں اور میں مصریوں کو قوموں میں پراغندہ اور ممالک میں تتر بتر کر دوں گا اور وہ جانیں گے کہ میں خدا وند ہوں اکتیس باب مصر کو دیودار سے تشبیح دی جاتی ہے پھر گیارویں برس کے تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد شاہ مصر فیراؤن اور اس کے لوگوں سے کہ تم اپنی بزرگی میں کس کی مانند ہو دیکھ اسور لبنان کا بلند دیودار تھا جس کی ڈالیاں خوبصورت تھی اور پتھیوں کی کسرت سے وہ خوب سایدار تھا اور اس کا قد بلند تھا اور اس کی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان تھی پانی نے اس کی پرورش کی گہراو نے اسے بڑھایا اس کی نہریں چاروں طرف جاری تھی اور اس نے اپنی نالیوں کو میدان کے سب درخت تک پہنچ آیا اس لیے پانی کی کسرت سے اس کا قد میدان کے سب درخت سے بلند ہوا اور جب وہ لہلہ ہانے لگا تو اس کی شاخی فراوان اور اس کی ڈالیاں دراز ہوئیں ہوا کے سب پرندے اس کی شاخوں پر اپنے گھونسلے بناتے تھے اور اس کی ڈالیوں کے نیچے سب دشتی ہیوان بچے دیتے تھے اور سب بڑی بڑی قومیں اس کے سائے میں بستی تھی یوں وہ اپنی بزرگی میں اپنی ڈالیوں کی درازی کے سبب سے خوش نما تھا کیونکہ اس کی جڑوں کے پاس پانی کی کسرت تھی خدا کے باغ برابر نہ تھے اور خدا کے باغ کا کوئی درخت خوبصورتی میں اس کی مانند نہ تھا میں نے اس کی ڈالیوں کی فروانی سے اسے حسن بکشا یہا تک کہ ادن کے سب درختوں کو جو خدا کے باغ میں تھے اس پر رشک آتا تھا اس لیے خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ اس نے آپ کو بلند اور اپنی چوٹی کو گھنی شاخوں کے درمیان اونچا کیا اور اس کے دل میں اس کی بلندی پر غرور سمایا اس لیے میں اس کو قوموں میں سے ایک زبردست کے حوالے کر دوں گا یقینا وہ اس کا فیصلہ کرے گا میں نے اسے اس کی شرارت کے سبب سے نکال اسے کٹ ڈالیں گے اور پھینک دیں گے پہاڑوں اور سب وادیوں پر اس کی شاخیں گر پڑیں گی اور زمین کی سب نہروں کے آس پاس اس کی ڈالیاں توڑی جائیں گی اور روئے زمین کے سب لوگ اس کے سائے سے نکل جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے ہوا کے ہوں گے تاکہ لبے آپ کے سب درختوں میں سے کوئی اپنی بلندی پر مغرور نہ ہو اور اپنی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان اونچی نہ کرے اور ان میں سے بڑے بڑے اور پانی جذب کرنے والے سیدھے کھڑے نہ ہوں کیونکہ وہ سب کے سب موت کے حوالے کیے جائیں گے یعنی زمین کے اسفل میں بنی آدم کے درمیان جو پاتال میں اترتے ہیں خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ جس روز وہ پاتال میں اترے میں ماتم کراؤں گا میں اس کے سبب سے گہراؤ کو چھپا دوں گا اور اس کی نہروں کو روک دوں گا اور بڑے سیلاب تھم جائیں اور اس کے لیے میدان کے سب درخت غشی میں آئیں گے جس وقت میں اسے ان سب کے ساتھ جو گڑے میں گرتے ہیں پاتال میں ڈالوں گا تو اس کے گرنے کے شور سے تمام اقوام لرزہ ہوں گی اور ادن کے سب درخت لبنان کے چیدہ اور نفیس وہ سب جو پانی جذب کرتے ہیں زمین کے اسفل میں تسلی پائیں گے وہ بھی اس کے ساتھ ان تک جو تلوار سے مارے گئے پاتال میں اتر جائیں گے اور وہ بھی جو اس کے بازو تھے اور قوموں کے درمیان اس کے سائے میں بستے تھے وہی ہوں گے تو شان و شوقت نے ادن کے درختوں میں سے کس کی مانند ہے لیکن تو ادن کے درختوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں ڈالا جائے گا تو ان کے ساتھ جو تلوار سے قتل ہوئے نام مختون وں باہر میں برس کے باہر میں مہینے کی پہلی تاریخ کو خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدمزاد شاہ مصر فیراؤن پر نوحہ اٹھا اور اسے کہ تو قوموں کے درمیان جوان شیر ببر کی مانند تھا اور تو دریاؤں کے گھڑیال سا ہے تو اپنی کو گدلہ کر دیا خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ میں امتوں کے امبوح کے ساتھ تجھ پر اپنا جال ڈالوں گا اور وہ تجھے میرے ہی جال میں باہر نکال دیں گے تب میں تجھے خوشکی میں چھوڑ دوں گا اور کھلے میدان پر تجھے پھینک گا اور ہوا کے سب پرندوں کو تجھ پر بٹھاؤں گا اور تمام روئے زمین کے درندوں کو تجھ سے سیر کروں گا اور تیرا گوشت پہاڑوں پر ڈالوں گا اور وادیوں کو تیری بولندی سے بھر دوں گا اور میں اس سرزمین کو جس کے پانی میں تُو تیرتا تھا پہاڑوں تک تیرے لہو سے تر کروں گا اور نہریں تجھ سے لبریز ہوں گی اور جب میں تجھے نابود کروں گا تو آسمان کو تاریخ اور اس کے ستاروں کو بے نور کروں گا سورج کو بادل سے چھپاؤں گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور میں تمام نورانی اجرام فلق کو تجھ پر تاریخ کروں گا اور میری طرف سے تیری زمین پر تاریخ کی چھا جائے گی خدا من خدا فرماتا ہے اور جب میں تیری شکستہ حالی کی خبر کو قوموں کے درمیان ان ملکوں میں جن سے تول نواقف ہے پہنچاؤں گا تو امتوں کا دل آزردہ کروں گا بلکہ بہت سی امتوں کو تیرے حال سے حیران کروں گا اور ان کے بادشاہ تیرے سبب سے سخت ترسان ہوں گے جب میں ان کے سامنے اپنی تلوار چمکاؤں گا تو ان میں سے ہر ایک اپنی جان کی خاطر تیرے گرنے کے دن ہر دم تھر تھر کیونکہ خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ شاہ بابل کی تلوار تج پر چلے گی میں تیری جمعیت کو زبردستوں کی تلوار سے جو سب کے سب قوموں میں حیبت ناک ہیں ہلاک کروں گا اور وہ مصر کی شوقت کو موقوف اور اس کی تمام جمعیت کو نیست کریں گے اور میں اس کے سب جانوروں کو آب کسیر کے پاس سے نابود کروں گا اور آگے کو نہ انسان کے پاؤں سے گدلہ کریں گے نہ حیوان کے سوم تب میں ان کا پانی صاف کر دوں گا اور ان کی ندیاں روغن کی طرح جاری ہوں گی خدا ان خدا فرماتا ہے جب میں ملک مصر کو ویران اور سنسان کروں گا اور وہ اپنی معموری سے خالی ہو جائے گا جب میں اس کے تمام باشندوں کو حالات کروں گا تب وہ جانیں گے کہ خدا من میں ہوں یہ وہ نوحہ ہے جس سے اس پر ماتم کریں گے قوموں کی بیٹیاں اس سے ماتم کریں گی وہ مصر اور اس کی تمام جمعیت پر اسی سے ماتم کریں گی خدا من خدا فرماتا ہے زمین کا اسفل پھر بارویں برس میں مہینے کے پندرمیں دن خدا من کا کلام مجھ پر ناصل ہوا کہ اے آدم زاد مصر کی جمعیت پر واویلہ کر اور اس کو اور نامدار قوموں کی بیٹیوں کو پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں گرا دے تو حسن میں کس سے بڑھ کر تھا اتر اور نامدار مختونوں کے ساتھ پڑھا رہے وہ ان کے درمیان گریں گے جو تلوار سے قتل ہوئے وہ تلوار کے حوالے کیا گیا ہے اسے اور اس کی تمام جمعیت سے اور اس کے مددگاروں سے مخاطب ہوں گے وہ پاتال میں اتر گئے وہ بے حس پڑے ہیں یعنی وہ نامدار جو تلوار سے قتل ہوئے اسور اور اس کی تمام جمعیت وہاں ہیں اس کی چاروں طرف ان کی قبریں ہیں سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ہیں جن کی قبریں پاتال کی تہ میں ہیں اور اس کی تمام جمعیت اس کی قبر کے گردہ گرد ہے سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے جو زندوں کی زمین میں حیبت کا باعث تھے اعلام اور اس کی تمام گروہ جو اس کی قبر کے گردہ گرد ہیں وہاں ہیں سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ہیں وہ زمین کے اسفل میں نامختون اتر گئے جو زندوں کی زمین میں حیبت کا باعث تھے اور انہوں نے پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ خجالت اٹھائی ہے انہوں نے اس کے لیے اور اس کی تمام گروہ کے لیے مقتولوں کے درمیان بستر لگایا ہے اس کی قبریں اس کے گردہ گرد ہیں سب کے سب نامختون حیبت کا باعث تھے اور انہوں نے پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ رسوائی اٹھائی وہ مقتولوں میں رکھے گئے مسک اور توبل اور اس کی تمام جمعیت وہاں ہیں اس کی قبریں اس کے گردہ گرد ہیں سب کے سب نامختون اور تلوار کے مقتول ہیں اگرچہ زندوں کی زمین میں حیبت کا میں سے قتل ہوئے جو اپنے جنگ کے ہتھیاروں سمیت پاتال میں اتر گئے پڑے نہ رہیں گے ان کی تلواریں ان کے سروں کے نیچے رکھی ہیں اور ان کی بد کرداری ان کی ہڈیوں پر ہے کیونکہ وہ زندوں کی زمین میں بہادروں کے لیے حیبت کا باعث تھے اور تو نہ مختونوں کے درمیان توڑا جائے گا اور تلوار کے مختونوں کے ساتھ پڑا رہے گا وہاں عدوم بھی ہے اس کے بانشاہ اور اس کے سب عمرہ جو باوجود اپنی قوت کے تلوار کے مختونوں میں رکھے گئے ہیں وہ نہ مختونوں اور پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ پڑے رہیں گے شمال کے تمام عمرہ اور تمام سیدانی جو مختونوں کے ساتھ پاتال میں اتر گئے باوجود اپنے روب کے اپنی زوراوری سے شرمندہ ہوئے وہ تلوار کے مختونوں کے ساتھ نامختون پڑے رہیں گے اور پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ رسوائی اٹھائیں گے فیراؤن ان کو ہاں فیراؤن اور اس کا تمام لشکر جو تلوار سے قتل ہوئے خدا ون خدا فرماتا ہے کیونکہ میں نے زندوں کی زمین میں اس کی حیبت قائم کی اور وہ تلوار کے مختونوں کے ساتھ نامختونوں میں رکھا جائے گا ہاں فیراؤن اور اس کی جمیت خدا ون خدا فرماتا تین تیس ون خدا ون ہسکیل کو نگہبان مقرر کرتا ہے پھر خدا ون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد تو اپنی قوم کے فرزندوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہ جس وقت میں کسی سر زمین پر تلوار چلاؤں اور اس کے لوگ اپنے بہادروں میں سے ایک کو لیں اور اسے اپنا نگہبان ٹھہرائیں اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگہ پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کرے تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سنے اور ہوشیار نہ ہو اور تلوار آئے اور اسے قتل کرے تو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا اس نے نرسنگے کی آواز سنی اور ہوشیار نہ ہوا اس کا خون اسی پر ہوگا حالانکہ اگر وہ ہوشیار ہوتا تو اپنی جان بچاتا پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگہ نہ پھونکے اور لوگ ہوشیار نہ کیے جائیں اور تلوار آئے سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا سو تُو آئے آدمزاد اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا میرے موہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر جب میں شریر سے کہوں آئے شریر تُو یقیناً مرے گا اس وقت اگر تُو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بد کرداری میں مرے گا پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پورس کروں گا لیکن اگر تُو اس شریر کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ تو اپنی بد کرداری میں مرے گا لیکن تُو نے اپنی جان بچا لی انفرادی ذمہ داری اس لیے اے آدمزاد تُو بنی اسرائیل سے کہہ تم یوں کہتے ہو کہ فی الحقیقت ہماری خطائیں اور ہماری گناہ ہم پر ہیں اور ہم ان میں گھلتے رہتے ہیں بس ہم کیوں کر زندہ رہیں گے تُو ان سے کہہ خدا وند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے اے بنی اسرائیل باز آؤ تم اپنی بری روش سے باز امزاد اپنی قوم کے فرسندوں سے یوں کہ کہ صادق کی صداقت اس کی خطاکاری کے دن اسے نہ بچائے گی اور شریر کی شرارت جب وہ اس سے باز آئے تو اس کے گرنے کا سبب نہ ہوگی اور صادق جب گناہ کرے تو اپنی صداقت کے سبب سے زندہ نہ رہ سکے گا جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے اور وہ اس بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا اور جب شریر سے کہوں تو یقیناً مرے گا اگر وہ اپنے گناہ سے باز آئے اور وہ ہی کرے جو جائز اور روا ہے اگر وہ شریر گرب واپس کر دے اور جو اس نے لوٹ لیا ہے واپس دے دے اور زندگی کے آئین پر چلے اور ناراستی نہ کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا وہ نہیں مرے گا جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے اس نے وہی کیا جو جائز اور روا ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا پر تیری قوم کے فرزند کہتے ہے کہ خداون کی رویش راست نہیں حالانکہ خود انہی کی رویش ناراست ہے اگر صادق اپنی صداقت چھوڑ کر بد کرداری کری تو وہ یقیناً اسی کے سبب سے مرے گا اور اگر شریر اپنی شرارت سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز و روا ہے تو اس کے سبب سے زندہ رہے گا پھر بھی تم کہتے ہو کہ خداون کی رویش راست نہیں ہے اے بنی اسرائیل میں تم میں سے ہر ایک کی رویش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا سکوت یروشلیم کی خبر ہماری اسیری کے بارہمیں برس کے دسمیں مہینے کی پانچویں تاریخ کو یوں ہوا کہ ایک شخص جو یروشلیم سے بھاگ نکلا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شہر مسخر ہو گیا اور شام کے وقت اس فراری کے پہنچنے سے پیش تر خداون کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے میرا موں کھول دیا اس نے صبح کو اس کے میرے پاس آنے سے پہلے میرا موں کھول دیا اور میں پھر گونگا نہ رہا امت کے گناہ تب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد ملک اسرائیل کے ویرانوں کے باشندے یوں کہتے ہیں کہ ابراہم ایک ہی تھا اور وہ اس ملک کا وارث ہوا پر ہم تو بہت سے ہیں ملک ہم کو میرا س دیا گیا ہے اس لیے تو ان سے کہہ دے خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ تم لہو سمیت کھاتے اور اپنے بوتوں کی طرف آنکھ اٹھاتے ہو اور خون ریزی کرتے ہو کیا تم ملک کے وارث ہوگے تم اپنی تلوار پر تکیا کرتے ہو تم مکروح کام کرتے ہو اور تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسائے کی بیوی کو نا پاک کرتا ہے کیا تم ملک کے وارث ہوگے تو ان سے یوں کہنا کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم وہ جو ویرانوں میں ہیں تلوار سے قتل ہوں گے اور اسے جو کھلے میدان میں ہے درندوں کو دوں گا کہ نگل جائیں اور وہ جو کلوں اور غاروں میں ہے وبا سے مریں گی کیونکہ میں اس ملک کو اجارا اور بائی سے حیرت بناؤں گا اور اس کی قوت کا گھومند جاتا رہے گا اور اسرائیل کے پہاڑ ویران ہوں گی یہاں تک کہ کوئی ان پر سے گزر نہیں کرے گا اور جب میں ان کے تمام مکروح کاموں کے سبب سے جو انہوں نے کیے ہیں ملک کو ویران اور بائی سے حیرت بناؤں گا تو وہ جانیں گی کہ میں خدا وند ہوں نبی کے پیغام کا نتیجہ پر اے آدم ذات فیل حال تیری قوم کے فرزند دیواروں کے پاس اور گھروں کے آستانوں پر تیری بابت گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہاں ہر ایک اپنے بھائی سے یوں کہتا ہے چلو وہ کلام سنیں جو خدا مند کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے اور میرے لوگوں کی مانند تیرے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے موں سے تو بہت محبت سہر کرتے ہیں پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے اور دیکھ تو ان کے لیے نہائیت مرغوب سرودی کی مانند ہے جو خوش الہان اور ماہر ساز بجانے والا ہو کیونکہ وہ تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے اور جب یہ باتیں وقو میں آئیں گی دیکھ وہ جلد وقو میں آنے والی ہیں تب وہ جانیں گے کہ ان کے درمیان ایک نبی تھا چونتیسوہ باب اسرائیل کے چرواہ اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر ہاں نبوت کر اور ان سے کہ خداون خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی بیٹ بھرتے ہیں کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو اور جو فربا ہیں ان کو زبا کرتے ہو لیکن گلہ نہیں چراتے تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاس بان نہ تھا اور وہ پراغندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے میری بھیڑے تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھی ہاں میری بھیڑے تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئی اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی اس لیے اے پاس بانو خداوند کا کلام سنو خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم چونکہ میری بھیڑی شکار ہو گئی ہاں میری بھیڑی ہر ایک دشتی درندے کی خوراک ہوئی کیونکہ کوئی پاس بان نہ تھا اور میرے پاس پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا اس لیے اے پاس بانو خداوند کا کلام سنو خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں چرواہوں کا مخالف ہوں اور اپنا گلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا اور ان کو گلہ بانی سے معذول کروں گا اور چرواہیں آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گی کیونکہ میں اپنا گلہ ان کے مو سے چھوڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو اچھا چرواہہ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکال گا جس طرح چرواہہ اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراغ گندہ ہو گئی ہیں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ عبر اور تاریخی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا اور میں ان کو سب پیروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد مکانوں میں چراؤں گا اور ان کو اچھی چراغ گا میں چراؤں گا اور ان کی آرام گا اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہوگی وہاں وہ امدہ آرام گا میں لیٹیں گی اور ہری چراغ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چریں میں ہی اپنے گلے کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا خدا من خدا فرماتا ہے میں گم شدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا لیکن موٹوں اور زبردستوں کو ہلاک کروں گا میں بھیڑ بکریوں اور مینڈوں اور بکروں کے درمیان امتیاز کر کے انصاف کروں گا کیا تم کو یہ ہلکی سی بات معلوم ہوئی کہ تم اچھا سبزہ زار کھا جاؤ اور باقی ماندہ کو پاؤں سے لتار و اور صاف پانی میں سے پیو اور باقی ماندہ کو پاؤں سے خدا مندہ ان کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ہاں میں موٹی اور دبلی بھیڑوں کے درمیان انصاف کروں گا چونکہ تم نے پہلو اور کندے سے دھکیلا ہے اور تمام بیماروں کو اپنے سینگوں سے ریلا ہے یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہوئے اس لیے میں اپنے گلے کو اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا یعنی میرا بندہ دعود وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا اور میں خدا مند ان کا خدا ہوں گا اور میرا بندہ دعود ان کے درمیان فرماروا ہوگا میں خدا مند نے یوں فرما ہے اور میں ان کے ساتھ سلح کا اہد باندھوں گا اور سب برے درندوں کو ملک سے نابود کروں گا اور وہ بیابان میں سلامتی سے رہا کریں گے اور جنگلوں میں سوئیں گے اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناوں گا اور میں بر وقت میہ برساؤں گا برکت کی بارش ہوگی اور میدان کے درخت اپنا میوہ دیں گے اور زمین اپنا حاصل دے گی اور وہ سلامتی کے ساتھ اپنے ملک میں بسیں گے اور جب میں ان کے جوئے کا بندھن توڑوں گا اور ان کے ہاتھ سے جو ان سے خدمت کرواتے ہیں چھڑاؤں گا تو وہ جانیں گے کہ میں خدا وند ہوں اور وہ آگے کو قوموں کا شکار نہ ہوں گے اور زمین کے درندے ان کو نگل نہ سکیں گے بلکہ وہ امن سے بسیں گے اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا اور میں ان کے لیے ایک نام بر پودہ بر پہ کروں گا اور وہ پھر کبھی اپنے ملک میں قہد سے ہلاک نہ ہوں گے اور آگے کو قوموں کا تانہ نہ اٹھائیں گے اور وہ جانیں گے کہ میں خدا مند ان کا خدا ان کے ساتھ ہوں اور وہ یعنی بنی اسرائیل میرے لوگ ہیں خدا مند خدا فرماتا ہے اور تم آئے میری بھیڑو میری چراغ کی بھیڑو انسان ہو اور میں تمہارا خدا ہوں خدا مند خدا فرماتا ہے پینتیسو باب خدا مند کی طرف سے عدوم کے لیے سزا اور خدا مند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد کوہ شاعر کی طرف متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور اس سے کہ خدا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے کوہ شاعر میں تیرا مخالف ہوں اور تجھ پر اپنا ہاتھ چلاؤں گا اور تجھے ویران اور بے چراغ کروں گا میں تیرے شہروں کو اجار گا اور تو ویران ہوگا اور جانے گا کہ خدا مند میں ہوں چونکہ تو قدیم سے اداوت رکھتا ہے اور تو نے بنی اسرائیل کو ان کی مسئیبت کے دن ان کی بدکرداری کے آخر میں تلوار کی دھار کی حوالے کیا ہے اس لیے خدا مند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم میں تجھے خون کے لیے حوالے کروں گا اور خون تجھے رگے دے گا چونکہ تُو نے خون ریزی سے نفرت نہ رکھی اس لیے خون تیرا پیچھا کرے گا یوں میں کوہ شاعیر کو ویران اور بے چراخ کروں گا اور اس میں سے گزرنے والے اور واپس آنے والے کو نابود کروں گا اور اس کے پہاڑوں کو اس کے مقتولوں سے بھر دوں گا تلوار کے مقتول تیرے تیلوں اور تیری وادیوں اور تیری تمام ندیوں میں گریں گے میں تجھے ابت تک ویران رکھوں گا اور تیری بستیاں پھر آباد نہ ہوں گی اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں چونکہ تُو نے کہا کہ یہ دو قومیں اور یہ دو ملک میرے ہوں گے اور ہم ان کے مالک ہوں گی باوجود ایک خداوند وہاں تھا اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم میں تیرے کہر اور حسد کے مطابق جو تُو نے اپنی کینہ وری سے ان کے خلاف ساہر کیا ہے تجھ سے سلوک کروں گا اور جب میں تجھ پر فتوہ دوں گا تو ان کے درمیان مشہور ہوں گا اور تُو جانے گا کہ میں خداوند نے تیری تمام حکارت کی باتیں جو تُو نے اسرائیل کے پہاڑوں کی مخالفت میں کہیں کہ وہ پیران ہوئے اور ہمارے قبضے میں کر دیے گئے کہ ہم ان کو نگل جائیں سنی ہیں اسی طرح تم نے میرے خلاف اپنی زبان سے لاف سنی کی اور میرے مقابل زیادہ گوئی کی ہے جو میں سن چکا ہوں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب تمام دنیا خوشی کرے گی میں تجھے ویران کروں گا جس طرح تُو نے بنی اسرائیل کی میراز پر اس لیے کہ وہ ویران تھی شاد مانی کی اسی طرح میں بھی تجھ سے کروں گا اے کوہ شاعر تُو اور تمام ادوم بلکل ویران ہوگے اور لوگ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں چھتیس و باب اسرائیل پر خداوند کی برکت آئے آدم زاد اسرائیل کے پہاڑوں سے نبوت کر اور کہ آئے اسرائیل کے پہاڑوں خداوند کا کلام سنو خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ دشمن نے تم پر اہا کہا اور یہ کہ وہ اونچے اونچے قدیم مقام ہمارے ہی ہو گئے اس لیے نبوت کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس سبب سے ہاں اسی سبب سے کہ انہوں نے تم کو ویران ہیں تمہارے مالک ہوں اور تمہارے حق میں بکواسیوں نے زبان کھولی ہے اور تم لوگوں میں بدنام ہوئے ہو اس لیے آئے اسرائیل کے پہاڑوں خداوند خدا کا کلام سنو خداوند خدا پہاڑوں اور ٹیلوں نالوں اور وادیوں اور اجاڑ ویرانوں سے اور متروک شہروں سے جو آس پاس کی قوموں کے باقی لوگوں کے لیے لوٹ اور جائے تمسخر ہوئے ہیں یوں فرماتا ہے ہاں اسی لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً میں نے اقوام کے باقی لوگوں کا اور تمام عدوم کا مخالف ہو کر جنہوں نے اپنے پورے دل کی خوشی سے اور قلبی اداوت سے اپنے آپ کو میری سرزمین کے مالک ٹھہرایا تاکہ ان کے لیے غنیمت ہو اپنی غیرت کے جوش میں فرمایا ہے اس لیے تو اسرائیل کے ملک کی بابت نبوت کر اور پہاڑوں اور ٹیلوں نالوں اور وادیوں سے کہے خدا مند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی غیرت اور اپنے کہر میں کلام کیا اس لیے کہ تم نے قوموں کی ملامت اٹھائی ہے پس خدا مند خدا یوں فرماتا ہے کہ یقینا تمہارے آس پاس کی اقوام آپ ہی ملامت اٹھائیں گی پر تم آئے اسرائیل کے پہاڑوں اپنی شاخیں نکالو گے اور میری امت اسرائیل کے لیے پھل لاؤگے کیونکہ وہ جلد آنے والے ہیں اس لیے دیکھو میں تمہاری طرف ہوں اور تم پر توجہ کروں گا اور تم جوتے اور بوئے جاؤگے اور میں آدمیوں کو ہاں اسرائیل کے تمام گھرانے کو تم پر بہت بڑھاؤں گا اور شہر آباد ہوں گے اور کھندر پھر تعمیر کیے جائیں گے اور میں تم پر انسان اور ہیوان کی فراوانی کروں گا اور وہ بہت ہوں گے اور پھلیں گے اور میں تم کو ایسے آباد کروں گا جیسے تم پہلے تھے اور تم پر تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا اور تم جانوں گے کہ میں خدا بند ہوں ہاں میں ایسا کروں گا کہ آدمی یعنی میرے اسرائیلی لوگ تم پر چلیں پھریں گے اور تمہارے مالک ہوں گے اور تم ان کی میراز ہوگے اور پھر ان کو بے اولاد نہ کروگے خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ وہ تجھ سے کہتے ہیں آئے زمین تُو انسان کو نگلتی ہے اور تُو نے اپنی قوموں کو بے اولاد کیا اس لئے آئندہ نہ تُو انسان کو نگلے گی اور نہ اپنی قوموں کو بے اولاد کرے گی خدا من خدا فرماتا ہے اور میں ایسا کروں گا کہ لوگ تجھ پر کبھی دیگر اقوام کا تانہ نہ سنیں گے اور تُو قوموں کی ملامت نہ اٹھائے گی اور پھر اپنے لوگوں کی لگزش کا باعث نہ ہوگی خدا من خدا فرماتا ہے اسرائیل کی نئی زندگی اور خدا من کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جب بنی اسرائیل اپنے ملک میں بستے تھے انہوں نے اپنے روش اور اپنے آمال سے اس کو ناپاک کیا ان کی روش میرے نزدیک عورت کی ناپاکی کی حالت کی مانند تھی اس لیے میں نے اس خون ریزی کے سبب سے جو انہوں نے اس ملک میں کی تھی اور ان بطوں کے سبب سے جن سے انہوں نے اسے ناپاک کیا تھا اپنا کہر اور وہ ملکوں میں ٹتر بٹر ہو گئے اور ان کی روش اور ان کے آمال کے مطابق میں نے ان کی عدالت کی اور جب وہ دیگر اقوام کے درمیان جہاں جہاں وہ گئے تھے پہنچے تو انہوں نے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا کیونکہ لوگ ان کی بابت کہتے تھے کہ یہ اپنے پاک نام پر جس کو بنی اسرائیل نے ان قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا افسوس ہوا اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے اے بنی اسرائیل تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ناپاک کیا یہ کرتا ہوں میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا تقدیز کروں گا اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیز ہوگی تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خدا مند خدا مند خدا فرماتا ہے کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا تب تم پر ساف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک ساف ہوگی اور میں تم کو تم ہاری تمام گندگی سے اور تم ہارے سب بطوں سے پاک کروں گا اور میں تم کو نیا دل بکشوں گا اور نئی روح تم ہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم ہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو انائت کروں گا اور میں اپنی روح تم ہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیر کروں گا اور تم میرے احکام پر عمل کروگے اور ان کو بجا لاؤگے اور تم اس ملک میں جو میں نے تم ہارے باپ دادہ کو دیا سکونت کروگے اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا اور اناج منگواؤں گا اور افراد بکشوں گا اور تم پر کہت نہ بھیجوں گا اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افضائش بکشوں گا یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان کہت کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے تب تم اپنی بری روش اور بد آمالی کو یاد کروگے اور اپنی بد کرداری و مکروحات کے سبب سے اپنی نظر میں گھنونے ٹھہروگے میں یہ تمہاری خاطر نہیں کرتا ہوں خدا وند خدا فرماتا ہے یہ تم کو یاد رہے تم اپنی راہوں کے سبب سے خجالت اٹھاؤ اور شرمندہ ہو اے بنی اسرائیل خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں تم کو تمہاری تمام بد کرداری سے پاک کروں گا اسی دن تم کو تمہارے شہروں میں بساؤں گا اور تمہارے کھندر تامیر ہو جائیں گے اور وہ ویران زمین جو تمام راہ گزروں کی نظروں میں ویران پڑی تھی جوتی جائے گی اور وہ کہیں گے کہ یہ سرزمین جو خراب پڑی تھی باغ ادن کی مانند ہو گئی اور اجار اور ویران و خراب شہر محکم اور آباد ہو گئی تب وہ قومیں جو مکانوں کو تعمیر کیا ہے اور ویران کو باغ بنایا ہے میں خداون نے فرمایا ہے اور میں ہی کر دکھاؤں گا خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل مجھ سے یہ درخواست بھی کر سکیں گے اور میں ان کے لئے ایسا کروں گا کہ ان کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی کا گلہ اس کی مقررہ عیدوں میں تھا اسی طرح اجار شہر آدمیوں کے غولوں سے معمور ہوں گے اور وہ جانیں گے کہ میں خدا وند ہوں سینتیس وں باب سوکھی ہڈیوں کی وادی خدا وند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھر آیا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکسرت اور نہائیت سوکھی تھی اور اس نے مجھے فرمایا آئے آدمزاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں میں نے جواب دیا آئے خدامن خدا تو ہی جانتا ہے پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ آئے سوکھی ہڈیوں خدامن کا کلام سنو خدامن خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر رو ڈھالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خدا بند ہوں پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی پر ان میں دم نہ تھا تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر تو ہوا سے نبوت کر آئے آدم زاد اور ہوا سے کہ خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ آئے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں ایک نہائیت بڑا لشکر تب اس نے مجھے فرمایا آئے آدم زاد یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوک گئیں اور ہماری امید جاتی رہی ہم تو بالکل فنا ہو گئے اس لیے تو نبوت میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا اور آئے میرے لوگو جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا تب تم جانو گے کہ خدا وند میں ہوں اور میں اپنی روح تم میں فرمایا اور پورا کیا خدا وند فرماتا ہے یہودہ اور اسرائیل ایک ہی سلطنت بندے ہیں پھر خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد ایک چھڑی لے اور اس پر لکھ یہودہ اور اس کی رفیق بنی اسرائیل کے لیے پھر دوسری چھڑی لے اور اس پر یہ لکھ افرائیم کی چھڑی یوسف اور اس کے رفیق تمام بنی اسرائیل کے لیے اور ان دونوں کو جوڑ دے کہ ایک ہی چھڑی تیرے لیے ہوں اور وہ تیرے ہاتھ میں ایک ہوں گی اور جب تیری قوم کے لوگ تجھ سے پوچھیں اور کہیں کہ ان کاموں سے تیرا کیا مطلب ہے کیا تُو ہم کو نہیں بتائے گا تو تُو ان سے کہنا کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں یوسف کی چھڑی کو جو افرائیم کے ہاتھ میں ہے اور اس کے رفیقوں کو جو اسرائیل کے قبائل ہیں لوں گا اور یہودہ کی چھڑی کے ساتھ جوڑ دوں گا اور ان کو ایک ہی چھڑی بنا دوں گا اور وہ میرے ہاتھ میں ایک ہوں گی اور وہ چھڑیاں جن پر تُو لکھتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے تیرے ہاتھ میں ہوں گی اور تُو ان سے کہنا کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو قوموں کے درمیان سے جہاں جہاں وہ گئے ہیں نکال لاؤں گا اور ہر طرف سے ان کو فراہم کروں گا اور ان کو ان کے ملک میں لاؤں گا اور میں ان کو اس ملک میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناؤں گا اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا اور وہ آگے کو نہ دو قومیں ہوں گے اور نہ دو مملکتوں میں تقسیم کیے جائیں گے اور وہ پھر اپنے بتوں سے اور اپنی نفرت انگیز چیزوں سے اور اپنی خطاکاری سے اپنے آپ کو نا پاک نہ کریں گے بلکہ میں ان کو ان کے تمام مسکنوں سے جہاں انہوں نے گناہ کیا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور میرا بندہ دعود ان کا بادشاہ ہوگا اور ان سب کا ایک ہی چرواہ ہوگا اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندے یاکوب کو دیا جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے بسیں گے اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے اور میرا بندہ دعود ہمیشہ کے لیے ان کا فرمارا ہوگا اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا اہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ عبدی اہد ہوگا اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بکشوں گا اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومی جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں اٹیسما باب جوج خداوند کا آلائکار اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد جوج کی طرف جو ماجود کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور طوبل کا فرما رواہ ہے متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ آئے جوج روش اور مسک اور طوبل کے فرما رواہ میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبدوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں جو پھریاں اور سپریں لیے ہیں اور سب کے سب دیکھ زن ہیں کھینچ نکال لوں گا اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت جو سب کے سب سپر بردار اور خود پوش ہیں جمر اور اس کا تمام لشکر اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے اور تو ان کا پیشوا ہو اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غربے سے چھڑائی گئی ہے اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا تو بادل کی مانن زمین کو چھپائے گا تو اور تیرا تمام لشکر اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ خدا وند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک برا منصوبہ باندھے گا اور تو کہے گا کہ میں دیہات کی سرزمین پر حملہ کروں گا میں ان پر حملہ کروں گا جو راحت و آرام سے بستے ہیں جن کی نہ فصیل ہے نہ اڑبنگے اور نہ پھاٹک ہیں تا کہ تو لوٹے اور مال کو چھین لے اور ان ویرانوں پر جو اب آباد ہیں اور ان پر بستے ہیں اپنا ہاتھ چلائے سبا اور ددان اور ترسیز کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے کیا تو غارت کرنے آیا ہے کیا تو نے اپنا غول اس لیے جمع کیا ہے کہ مال چھین لے اور چاندی سونا لوٹے اور مویشی اور مال لے جائے اور بڑی غنیمت حاصل کرے اس لیے آئے آدمزاد نبوت کر اور جوج سے کہ خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میری امت اسرائیل آمن سے بسے گی کیا تجھے خبر نہ ہوگی اور تو اپنی جگہ سے شمال کی دور اطراف سے آئے گا تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر تو میری امت اسرائیل کے مقابلے کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا یہ آخری دنوں میں ہوگا اور میں تجھے اپنی سر زمین پر چڑھا لاؤں گا تا کہ قومیں مجھے جانے جس وقت میں اے جوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے قدیم زمانے میں اپنے خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی معرفت جنہوں نے ان ایام میں سال ہا سال تک نبوت کی فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا جوج کے لئے خدا من کی سزا اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا کہر میرے چہرے سے نمائیہ ہوگا خدا من خدا فرماتا ہے کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش کہر میں فرمایا کہ یقینا اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور میڈان کی چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھر آئیں گے اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کرارے بیٹھ جائیں گے اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا خدا ون خدا فرماتا ہے اور اور میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کمی اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندھک برساؤں گا اور اپنی بزرگی اور اپنی تکتیز کرواؤں خداوند میں ہوں انتالیس ماں باب جوج کی شکست پس آئے آدمزاد تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے دیکھ آئے جوج روش اور مسک اور توبل کے فرماروا میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا اور تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچ آؤں گا اور تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھڑا دوں گا اور تیرے تیر تیرے دہنے ہاتھ سے گرا دوں گا تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور ہمایتیوں سمیت گر جائے گا اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں تو کھلے میدان میں گرے گا کیونکہ میں ہی نے کہا خدا وند خدا فرماتا ہے اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا اور وہ جانے گے کہ میں خدا وند ہوں اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا اور قومیں جانے گی کہ میں خدا وند اسرائیل کا قدوس ہوں دیکھ وہ پہنچا اور وقو میں آیا خدا وند خدا فرماتا ہے یہ وہی دن ہے جس کی بابت میں نے فرما تھا تب اسرائیل کے شہروں کے بسنے والے نکلیں گے اور آگ لگا کر ہتھیاروں کو جلائیں گے یعنی سپروں اور پھریوں کو کمانوں اور تیروں کو اور بھالوں اور برچیوں کو اور وہ سات برس تک ان کو جلاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ نہ میدان سے لکڑی لائیں گے اور نہ جنگلوں سے کٹیں گے کیونکہ وہ ہتھیار ہی جلائیں گے اور وہ اپنے لوٹنے والوں کو لوٹیں گے اور اپنے غارت کرنے والوں کو غارت کریں گے خدا من خدا فرماتا ہے جوج کی تدفین اور اسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا یعنی رہ گزروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے اس سے رہ گزروں کی رہ بند ہوگی اور وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے اور جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے اور سات مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے تاکہ ملک کو صاف کریں ہاں اس ملک کے سب لوگ ان کو دفن کریں گے اور یہ ان کے لیے نام وری کا سبب ہوگا جس روز میری تمجید ہوگی خدا وند خدا فرماتا ہے اور وہ چند آدمیوں کو چن لیں گے جو اس کام میں ہمیشہ مشہول رہیں گے اور وہ زمین پر گزرتے ہوئے رہ گزروں کی مدد سے ان کو جو ستے زمین پر پڑے رہ گئے ہوں دفن کریں گے تاکہ اسے ساف کریں پورے سات مہینوں کے بعد تلاش کریں گے اور جب وہ ملک میں سے گزریں اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے تو اس کے پاس ایک نشان کھڑا کرے گا جب تک دفن کرنے والی جمیت جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کریں اور شہر بھی جمیت کہلائے کا یوں وہ زمین کو پاک کریں گے اور اے آدمزاد خدا 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 فرماتا ہے ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہہ جمع ہو کر آؤ میرے اس زبیہ پر جسے میں تمہارے لیے زبا کرتا ہوں ہاں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک بڑے زبیہ پر ہر طرف سے جمع ہو تا کہ تم گوشت کھاؤ اور خون پیو تم بہادروں کا گوشت کھاؤگے اور زمین کے عمرہ کا خون پیو گے ہاں میندھوں بروں بکروں اور بیلوں کا وہ سب کے سب بسن کے فربا ہیں اور تم میرے زبیہ کی جسے میں نے تمہارے لیے سبا کیا یہاں تک چربی کھاؤگے کہ سیر ہو جاؤگے اور اتنا خون پیوگے کہ مست ہو جاؤگے اور تم میرے دسترخواں پر گھوڑوں اور سواروں سے اور بہادروں اور تمام جنگی مردوں سے سیر ہو گے خدا ون خدا فرماتا ہے اسرائیل کی بہالی اور میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا دیکھیں گی اور بنی اسرائیل جانے گے کہ اس دن سے لے کر آگے کو میں ہی خدا مند ان کا خدا ہوں اور قومیں جانے گی کہ بنی اسرائیل اپنی بد کرداری کے سبب سے اسیری میں گئے چونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے اس لیے میں نے ان سے موں چھپایا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا اور وہ سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ان کی ناپاکی اور خطاکاری کے مطابق میں نے ان سے سلوک کیا اور ان سے اپنا موں چھپایا لیکن خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ اب میں یاقوب کی اسیری کو موقوف کروں گا اور تمام بنی اسرائیل پر رحم کروں گا اور اپنے مقدس نام کے لیے غیور ہوں گا اور وہ اپنی رسوائی اور امن سے بودھو باش کریں گے تو کوئی ان کو نہ ڈرائے گا جب میں ان کو امتوں میں سے واپس لاؤں گا اور ان کے دشمنوں کے ملکوں سے فراہم کروں گا اور بہت سی قوموں کی نظروں میں ان کے درمیان میری تقدیس ہوگی تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اس لیے کہ میں نے ان کو اقوام کے درمیان اسیری میں بھیجا اور میں ہی نے ان کو ان کے ملک میں جمع کیا اور ان میں سے ایک کو بھی وہاں نہ چھوڑا اور میں پھر کبھی ان سے موں نہ چھپاؤں گا کیونکہ میں نے اپنی روح بنی اسرائیل پر نازل کی ہے خدا مند خدا فرماتا ہے چالیس و باب ہز کیل کو یروشلیم میں لائی جاتا ہے ہماری اسیری کے پچیس و برس کے شروع میں اور مہینے کی دسویں تاریخ کو جو شہر کی تسخیر کا چودوہ سال تھا اسی دن خدا مند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے ملے گیا اور اس نے مجھے ایک نہائید بلند پہاڑ پر اتارا اور اسی پر جنوب کی طرف گویا ایک شہر کا سا نقشہ تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی جھلک پیتل کسی ہے اور وہ سن کی ڈوری اور پیمائش کا سرکنڈا ہاتھ ملیے پھاٹک پر کھڑا ہے اور اس شخص نے مجھے کہا اے آدمزاد اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن اور جو کچھ میں تجھے دکھاؤں اس سب پر خوب غور کر کیونکہ تو اسی لیے یہاں پہنچایا گیا ہے کہ میں یہ سب کچھ تجھے دکھاؤں بس جو کچھ تُ دیکھتا ہے بنی اسرائیل سے بیان کر مشرقی بھاٹک اور کیا دیکھتا ہوں کہ مسکن کے گرد گرد دیوار ہے اور اس شخص کے ہاتھ میں پیمائش کا سرکنڈا ہے چھے ہاتھ لمبا اور ہر ایک ہاتھ پورے ہاتھ سے چار انگل بڑا تھا سو اس دیوار کی چوڑائی ناپی وہ ایک سرکنڈا ہوئی اور انچائی ایک سرکنڈا تب وہ مشرق رویا پھاٹک پر آیا اور اس کی سیڑی پر چڑھا اور اس پھاٹک کے آستانے کو ناپا جو ایک سرکنڈا چوڑا تھا اور دوسرے آستانے کا عرز بھی ایک سرکنڈا تھا اور ہر کو ٹھڑی ایک سرکنڈا لمبی اور ایک سرکنڈا چوڑی تھی اور کو ٹھڑیوں کے درمیان پانچ پانچ ہاتھ کا فاصلہ تھا اور پھاٹک کی دیوڑی کے پاس اندر کی طرف پھاٹک کا آستانہ ایک سرکنڈا تھا اور اس نے پھاٹک کی دیوڑی اندر سے ایک سرکنڈا ناپی تب اس نے پھاٹک کی دیوڑی آٹھ ہاتھ ناپی اور اس کے ستون دو ہاتھ اور پھاٹک کی دیوڑی اندر کی طرف تھی اور مشرق رویا پھاٹک کی کوٹھڑیاں تین ادھر اور تین ادھر تھی یہ ادھر ادھر کے ستون کا ایک ہی ناپ تھا اور اس نے پھاٹک کے دروازے کی چوڑائی دس ہاتھ اور لنبائی تیرا ہاتھ ناپی اور کوٹھڑیوں کے آگے کا ہاشیہ ہاتھ بھر ادھر اور ہاتھ بھر ادھر تھا اور کوٹھڑیاں چھے ہاتھ ادھر اور چھے ہاتھ ادھر تھی تب اس نے پھاٹک کو ایک کوٹھڑی کی چھت سے دوسری کی چھت تک پچیس ہاتھ چوڑا ناپا دروازے کے مقابل دروازہ اور اس نے ستون ساٹھ ہاتھ ناپے اور سہن کے ستون دروازے کے گردہ گرد تھے اور مدخل کے پھاٹک کے سامنے سے لے کر اندرونی بھاٹک کی ڈیوڑی تک پچاس ہاتھ کا فاصلہ تھا اور کوٹھڑیوں میں اور ان کے ستونوں میں بھاٹک کے اندر گردہ گرد چھروکے تھے ویسے ہی ڈیوڑی کے اندر بھی گردہ گرد جھروکے تھے اور ستونوں پر خجور کی سورتیں تھی بیرونی سہن پھر وہ مجھے باہر کے سہن ملے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہجرے ہیں اور چاروں طرف سہن میں فرش لگا تھا اور اس فرش پر تیس ہجرے تھے اور وہ فرش یعنی نیچے کا فرش پھاٹکوں کے ساتھ ساتھ برابر لگا تھا تب اس نے اس کی چوڑائی باہر باہر سو ہاتھ ناپی شمالی پھر اس نے باہر کے سہن کے شمال رویا پھاٹک کی لمبائی اور چوڑائی ناپی اور اس کی کوٹھڑیاں تین اس طرف اور تین اس طرف تھی اور اس کے ستون اور محرام پہلے پھاٹک کے ناپ کے مطابق تھے اس کی لمبائی پچاس ہاتھ اور چوڑائی پچیس ہاتھ تھی اور اس کے دریچے اور دیوڑی اور خجور کے درخت مشرق رویا پھاٹک کے ناپ کے مطابق تھے اور اوپر جانے کے لیے سات زینے تھے اس کی دیوڑی ان کے آگے تھی اور اندر کے سہن کا پھاٹک شمال رویا اور مشرق رویا اور وہ مجھے جنوب کی راہ سے لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ جنوب کی طرف ایک پھاٹک ہے اور اس نے اس کے ساتونوں کو اور اس کی دیوڑی کو انہی ناپوں کے مطابق ناپا اور اس میں اور اس کی دیوڑی میں اردگرد ان دریچوں کی مانند دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چڑائی پچیس ہاتھ اور اس کے اوپر جانے کے لیے سات زینے تھے اور اس کی دیوڑی ان کے آگے تھی اور اس کے ستونوں پر خجور کی صورتیں تھی ایک اس طرف اور ایک اس طرف اور جنوب کی طرف اندرونی سہن کا پھاٹک تھا اور اس نے جنوب کی طرف پھاٹک سے پھاٹک تک سو ہاتھ نہ پا اندرونی سہن جنوبی پھاٹک اور وہ جنوبی پھاٹک کی راہ سے مجھے اندرونی سہن ملایا اور انہی ناپوں کے مطابق اس نے جنوبی پھاٹک کو نہ پا اور اس کی کوٹھڑیوں اور اس کے ستونوں اور اس کی ڈیوڑی کو انہی ناپوں کے مطابق پایا اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں اردگرد دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چوڑائی پچیس ہاتھ تھی اور ڈیوڑی اردگرد پچیس ہاتھ لمبی اور پانچ ہاتھ چوڑی تھی اس کی ڈیوڑی بیرونی سہن کی طرف تھی اور اس کے ستونوں پر خجور کی سورتیں تھیں اور اوپر جانے کے لیے آٹھ زینے تھے اندرونی سہن مشرقی پھاٹک اور وہ مجھے مشرق کی طرف اندرونی سہن ملائیا اور انہی ناپوں کے مطابق پھاٹک کو پایا اور اور اس میں اور اس کی ڈیوڑی میں اردگیر دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چوڑائی پچیس ہاتھ تھی اور اس کی ڈیوڑی بیرونی سہن کی طرف تھی اور اس کے ستونوں پر ادھر ادھر خجور کی سورتیں تھی اور اوپر جانے کے لیے آٹھ زینے تھے اندرونی سہن شمالی پھاٹک اور وہ مجھے شمالی پھاٹک کی طرف لے گیا اور انہی ناپوں کے مطابق اسے پایا اس کی کوٹھڑیوں اور اس کے ستونوں اور اس کی ڈیوڑی کو جن میں اردگرد دریچے تھے لمبائی پچاس ہاتھ اور چوڑائی پچیس ہاتھ تھی اور اس کے ستون بیرونی سہن کی طرف تھے اور اس کے ستونوں پر ادھر ادھر خجور کی سورتے تھیں اور اوپر جانے کے لیے آٹھ زینے تھے شمالی پھاٹک کی قریبی امارت اور پھاٹکوں کی ستونوں کے پاس دروازہ دار خجرہ تھا جہاں سوخت نی قربانی دھوتے تھے اور اس طرف تھی کہ ان پر سوخت نی قربانی اور خطہ کی قربانی اور جرم کی قربانی زبا کری اور باہر کی طرف شمالی پھاٹک کے مدخل کے پاس دو میزے تھی اور پھاٹک کی دیوڑی کی دوسری طرف دو میزے پھاٹک کے پاس چار میزے اس طرف اور چار اس طرف تھی یعنی آٹھ میزیں جن پر زبا کری سوخت نی قربانی کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی چار میزے تھی جو ڈیڑ ہاتھ لمبی اور ڈیڑ ہاتھ چوڑی اور ایک ہاتھ اونچی تھی جن پر وہ سوخت نی قربانی اور زبیہ کو زبا کرنے کے ہتھیار رکھتے تھی اور اس کے اندر چاروں درو چار انگل لمبی انکڑیاں لگی تھی اور قربانی کا گوشت میزوں پر تھا اور اندرونی بھاٹک سے باہر اندرونی سہن بھی جو شمالی بھاٹک کی جانب تھا گانے والوں کے ہجرے تھے اور ان کا روخ جنوب کی طرف تھا اور ایک مشرقی بھاٹک کی جانب تھا جس کا روخ شمال کی طرف تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خجرہ جس کا روخ جنوب کی طرف ہے ان کاہنوں کے اس کی خدمت کری اندرونی سہن اور حیکل کی امارت اور اس نے سہن کو سو ہاتھ لمبا اور سو ہاتھ چوڑا مربع ناپا اور مسکن کے سامنے تھا پھر وہ مجھے مسکن کی ڈہوڑی میں لائیا اور ڈہوڑی کو ناپا پانچ ہاتھ ادھر اور پانچ ہاتھ ادھر اور چوڑائی گیارہ ہاتھ تھی اور سیڑھی کے زینے جن سے اس پر چڑھتے تھے اور ستونوں کے پاس پیل پائے تھے ایک اس طرف اور ایک اس طرف اک تالیس ماں باب اور وہ مجھے حیکل میں لائیا اور ستونوں کو ناپا چھے ہاتھ کی چوڑائی ایک طرف اور چھے ہاتھ کی دوسری طرف یہی خیمے کی چوڑائی تھی اور دروازے کی چوڑائی دس ہاتھ اور اس کا ایک پہلو پانچ ہاتھ کا اور دوسرا بھی پانچ ہاتھ کا تھا اور اس نے اس کی لمبائی چالیس ہاتھ اور چوڑائی بیس ہاتھ نہ پی تب وہ اندر گیا اور دروازے کے ہر ستون کو دو ہاتھ نہ پا اور دروازے کو چھ ہاتھ اور دروازے کی چوڑائی سات ہاتھ تھی اور اس نے ہیکل کے سامنے کی لمبائی کو بیس ہاتھ اور چوڑائی کو بیس ہاتھ نہ پا اور مجھ سے کہا کہ یہی پاک ترین مقام ہے ہیکل کی دیواروں کے ساتھ تامیر شدہ ہجرے اور اس نے مسکن کی دیوار چھ ہاتھ نہ پی اور پہلو کے ہر ایک ہجرے کی چوڑائی مسکن کے گردگرد چار ہاتھ تھی اور پہلو کے ہجرے سہ منزلہ تھے ہجرے کے اوپر ہجرہ کتار میں تیس اور وہ اس دیوار میں جو مسکن کے گردگرد کے ہجروں کے لیے تھی داخل کیے گئے تھے تاکہ مسبوط ہو لیکن وہ مسکن کی دیوار سے ملے ہوئے نہ تھے اور وہ پہلو پر کے ہجرے اوپر تک چاروں طرف زیادہ وسیع ہوتے جاتے تھے کیونکہ مسکن گردگرد سے اونچا ہوتا چلا جاتا تھا مسکن کی چوڑائی اوپر تک برابر تھی اور اوپر کے ہجروں کا راستہ درمیانی ہجروں کے بیچ سے تھا اور میں نے مسکن کی چاروں درف اونچا چبوترا دیکھا پہلو کے ہجروں کی بنیاد چھے بڑے ہاتھ کے پورے سرکنڈے کی تھی اور پہلو کے ہجروں کی بیرونی دیوار کی چوڑائی پانچ ہاتھ تھی اور جو جگہ باقی بچی وہ مسکن کے پہلو کے ہجروں کے درمیان تھی اور ہجروں کے درمیان مسکن کی چاروں طرف گردہ گرد بیس ہاتھ کا فاصلہ تھا اور پہلو کے ہجروں کے دروازے اس خالی جگہ کی طرف تھے چاروں طرف پانچ ہاتھ تھی مغرب کی طرف امارت اور وہ امارت جو الگ جگہ کے سامنے مغرب کی طرف تھی اس کی چوڑائی ستر ہاتھ تھی اور اس امارت کی دیوار چاروں طرف پانچ ہاتھ موٹی اور نووے ہاتھ لمبی تھی ہیکل کی امارت کی ساری پیمائش سو اس اور الگ جگہ اور امارت اس کی دیواروں سمیت سو ہاتھ لمبی تھی نیز مسکن کے سامنے کی اور اس مشرقی جانب کی الگ جگہ کی چوڑائی سو ہاتھ تھی ہیکل کی امارت کی تفاصیل اور الگ جگہ کے سامنے کی امارت کی لمبائی کو جو اس کے پیچھے تھی اور اس کی جانب کے برامدے اس طرف سے اور اس طرف سے اور اندر کی طرف حیکل کو اور سہن کی دیوڑیوں کو اس نے سو ہاتھ نہ پا آستانوں اور جھروکوں اور گردہ گرد کے برامدوں کو جو سہ منزلہ اور آستانوں کے مقابل تھے اور چاروں طرف سے لکڑی سے مڑے ہوئے تھے اور زمین سے کھڑکیوں تک اور کھڑکیاں بھی مڑی ہوئی تھیں دروازے کے اوپر تک اور اندرونی گھر تک اور اس کے باہر بھی چاروں طرف کی تمام دیوار تک گھر کے اندر باہر سب ٹھیک اندازے سے تھے اور کروبی اور کھجور بنے تھے اور ایک کھجور دو کروبیوں کے بیچ میں تھا اور ہر ایک کروبی کے دو چہرے تھے چنانچہ ایک طرف انسان کا چہرہ خجور کی طرف تھا اور دوسری طرف جوان شیر ببر کا چہرہ بھی خجور کی طرف تھا گھر کی چاروں طرف اسی طرح کا کام تھا زمین سے دروازے کے اوپر تک حیکل کے دروازے کے ستون چہار گوشہ تھے اور مقدس کے سامنے کی صورت بھی اسی طرح کی تھی مذہبہ لکڑی کا تھا اس کی انچائی تین ہاتھ اور لمبائی دو ہاتھ تھی اور اس کے کونے اور اس کی کرسی اور اس کی دیواریں لکڑی کی تھی اور اس نے مجھ سے کہا یہ خداون کے حضور کی میز ہے دروازے اور حیکل اور مقدس کے دو دو دروازے تھے اور دروازوں کے دو دو پلے تھے جو مر سکتے تھے دو پلے ایک دروازے کے لیے اور دو دوسرے کے لیے اور ان پر یعنی حیکل کے دروازوں پر کروبی اور خجور بنے تھے جیسے کہ دیواروں پر بنے تھے اور باہر کی ڈیوڑی کے رخ پر تخت بندی تھی اور ڈیوڑی کی اندرونی اور بیرونی جانب پہلو میں جھرو کے اور خجور کے درخت بنے تھے اور حیکل کے پہلو کے حجروں اور تخت بندی کی یہی سورت تھی بیال سوام باب حیکل کے قریب کی امارت پھر وہ مجھے شمالی راہ سے بیرونی سہن میں لے گیا اور اس کوٹڑی میں جو الگ جگہ اور عمارت کے سامنے شمال کی طرف تھی لے آیا سو ہاتھ کی لمبائی کی جگہ کے مقابل شمالی دروازہ تھا اور اس کی چوڑائی پچاس ہاتھ تھی بیس ہاتھ کے مقابل جو اندرونی سہن کے لیے تھے اور بیرونی سہن کے فرش کے مقابل کوٹڑیاں تین تبکوں میں ایک دوسری کے مقابل تھی اور کوٹڑیوں کے سامنے اندر کی طرف دس ہاتھ چوڑا راستہ تھا اور ایک راستہ ایک ہاتھ کا اور ان کی دروازے شمال کی طرف تھے اوپر کی کوٹڑیاں چھوٹی تھی کیونکہ ان کے برامدوں نے امارت کی نچلی اور درمیانی منزل کے مقابلے میں ان سے زیادہ جگہ روک لی تھی کیونکہ وہ تین درجوں کی تھی لیکن ان کے ستون سہن کے ستونوں کی مانند نہ تھے اس لیے وہ نچلی اور درمیانی کوٹڑیوں کے سامنے کی بیرونی دیوار پچاس ہاتھ لمبی تھی کیونکہ بیرونی سہن کی کوٹڑیوں کی لمبائی پچاس ہاتھ تھی اور حیکل کے مقابل سو ہاتھ کی لمبائی تھی اور ان کوٹڑیوں کے نیچے مشرق کی طرف وہ مدخل تھا جہاں سے بیرونی سہن سے داخل ہوتے تھے مشرق سہن کی چوڑی دیوار میں اور الگ جگہ اور اس عمارت کے سامنے کوٹڑیاں تھی اور ان کے سامنے ایک ایسا راستہ تھا جیسا شمال کی طرف کی کوٹڑیوں کے سامنے تھا ان کی لمبائی اور چوڑائی برابر تھی اور ان کے تمام مخرج ان کی ترتیب اور ان کے دروازوں کے مطابق ایک دروازہ راہ کے سیرے پر تھا یعنی سیدھی دیوار کی راہ پر مشرق کی طرف جہاں سے ان میں داخل ہوتے تھے اور اس نے مجھ سے کہا کہ شمالی اور جنوبی کوٹڑیاں جو الگ جگہ کے مقابل ہیں مقدس کوٹڑیاں ہیں جہاں کاہن جو خداون کے حضور جاتے ہیں اقدس چیزیں کھائیں گے اور اقدس چیزیں اور نظر کی قربانی اور خطہ کی قربانی اور جرم کی قربانی وہاں رکھیں گے کیونکہ وہ مقام مقدس ہے جب کاہن داخل ہو تو وہ مقدس سے بیرونی سہن میں نہ جائیں بلکہ اپنی خدمت کے لباس وہیں اتار دیں کیونکہ وہ مقدس ہیں اور وہ دوسرے کپڑے پہن کر آم مکان میں جائیں ہیکل کے اہاتے کی پیمائش پس جب وہ اندرونی گھر کو ناپ چکا تو مجھے اس بھاٹر کی راہ سے لائیا جس کا روخ مشرق کی طرف ہے اور گھر کو چاروں طرف سے ناپ پا مغرب کی طرف مڑ کر پیمائش کی سرک پانچ سرک سرک ناپ اس نے اس کو چاروں طرف سے ناپ اس کی چاروں طرف ایک دیوار پانچ سو سرکنڈے لمبی اور پانچ سو چوڑی تھی تاکہ مقدس کو عام سے جدا کرے تنتالیسوں باب خداون حیکل میں واپس آتا ہے پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا یعنی اس پھاٹک پر جس کا روح مشرق کی طرف ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا اور اس کی آواز سیلاب کے شور کیسی تھی اور زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی اور یہ اس رویا کی نمائش کے مطابق تھا جو میں نے دیکھی تھی ہاں اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وقت دیکھی تھی جب میں شہر کو برباد کرنے آیا تھا اور یہ رویتیں اس رویا کی مانند تھی جو میں نے نہرے کبار کے کنارے پر دیکھی تھی تب میں موں کے بل گرا اور خداون کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے جس کا روح مشرق کی طرف ہے حیکل میں داخل ہوا اور روح نے مجھے اٹھا کر اندرونی سہن میں پہنچا دیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ حیکل خداون کے جلال سے مامور ہے اور میں نے کسی کی آواز سنی جو حیکل میں سے میرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور ایک شخص میرے پاس کھڑا تھا اور اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد یہ میری تختگاہ اور میرے پاؤں کی کرسی ہے جہاں میں بنی اسرائیل کے درمیان ابت تک رہوں گا اور بنی اسرائیل اور ان کے بادشاہ پھر کبھی میرے مقدس نام کو اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کی لاشوں سے ان کے مرنے پر ناپاک نہ کریں گے کیونکہ وہ اپنے آستانیں میرے آستانوں کے پاس اور اپنی چوکٹیں میری چوکٹوں کے پاس لگاتے تھے اور میرے اور ان کے درمیان صرف ایک دیوار تھی انہوں نے اپنے ان گھنونے کاموں سے جو انہوں نے کیے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا اس لیے میں نے اپنے کہر میں ان کو ہلاک کیا پس اب وہ اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کی لاشیں مجھ سے دور کر دیں تو میں ابتک ان کے درمیان رہوں گا اے آدمزاد تو بنی اسرائیل کو یہ گھر دکھا تاکہ وہ اپنی بدکرداری سے شرمندہ ہو جائیں اور اس نمونے کو ناپے اور اگر وہ اپنے سب کاموں سے پشے مان ہوں تو اس گھر کا نقشہ اور اس کی ترتیب اور اس کے مخارج و مداخل اور اس کی تمام شکل اور اس کے کل احکام اور اس کی پوری وضا اور تمام قوانین ان کو دکھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو لکھ تاکہ وہ اس کا کل نقشہ اور اس کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں اس گھر کا قانون یہ ہے کہ اس کی تمام سرحدی پہاڑ کی چوٹی پر اور اس کے گردہ گرد نہائیت مقدس ہوں گی دیکھ یہی اس گھر کا قانون ہے مذبہ اور ہاتھ کے ناپ سے مذبے کے یہ ناپ ہیں اور اس ہاتھ کی لمبائی ایک ہاتھ چار انگل ہے پایا ایک ہاتھ کا ہوگا اور چوڑائی ایک ہاتھ اور اس کے گردہ گرد بالشت بھر چوڑا ہاشیا اور مذبے کا پایا یہی ہے اور زمین پر کے اس پائے سے لے کر نیچے کی کرسی تک دو ہاتھ اور اس کی چوڑائی ایک ہاتھ اور چھوٹی کرسی سے بڑی کرسی تک چار ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ اور اوپر کا مذبہ چار ہاتھ کا ہوگا اور مذہبے کے اوپر چار سینگ ہوں گے اور مذہبہ بارہ ہاتھ لمبا ہوگا اور بارہ ہاتھ چوڑا مربع اور کرسی چودہ ہاتھ لمبی اور چودہ ہاتھ چوڑی مربع اور گردہ گرد اس کا کنارہ آدھا ہاتھ اور اس کا پایا گردہ گرد ایک ہاتھ اور اس کا زینہ مشرق روح ہوگا مذہبے کی تقدیس اور اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مذہبے کے یہ احکام اس روز چاری ہوں گے جب وہ اسے بنائیں گے تاکہ اس پر سوختنی قربانی چڑھائیں اور اس پر لہو چھڑکیں اور تو لاوی کاہنوں کو جو صدوق کی نسل سے ہے جو میری خدمت کے لیے میرے حضور آتے ہیں خطہ کی قربانی کے لیے بچڑا دینا خداوند خدا فرماتا ہے اور تو اس کے خون میں سے لینا اور مذہبے کے چاروں سینگوں پر اس کی کرسی کے چاروں کونوں پر اور اس کے چوگرد کی ہاشیے پر لگانا اسی طرح کفارہ دے کر اسے پا کو صاف کرنا اور خطہ کی قربانی کے لیے بچڑا لینا اور وہ گھر کی مقرر جگہ میں مقدس کے باہر جلایا جائے گا اور تو دوسرے دن ایک بے عیب بکرا خطہ کی قربانی کے لیے چڑھانا اور وہ مذہبے کو کفارہ دے کر اسی طرح پاک کریں گے جس طرح بچڑے سے پاک کیا تھا اور جب تو اسے پاک کر چکے تو ایک بے عیب بچڑا اور گلے کا ایک بے عیب میڈھا چڑھانا اور تو ان کو خداون کے حضور لانا اور کاہن ان پر نمک چڑھ گئی اور ان کو سوختنی قربانی کے لیے خداون کے حضور چڑھائی اور تو سات دن تک ہر روز ایک بکرا خطہ کی قربانی کے لیے تیار کر رکھنا وہ ایک بچڑا اور گلے کا ایک میڈھا بھی جو بے عیب ہو تیار کر رکھی سات دن تک وہ مذہبے کو کفارہ دے کر پاک و صاف کریں گے اور اس کو مخصوص کریں گے اور جب یہ دن پورے ہوں گے تو یوں ہوگا کہ آٹھویں دن اور آئندہ کاہن تمہاری سوختنی قربانیوں کو اور تمہاری سلامتی کی قربانیوں کو مذہبے پر گزرانیں گے اور میں تم کو قبول کروں گا خداون خدا فرماتا ہے چوالیسوں باب مشرقی پھاٹک کا استعمال تب وہ مجھ کو مقدس کی بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے واپس لیا اور وہ بند تھا اور خداون نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولانا جائے گا اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا چونکہ خداون اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے اس لیے یہ بند رہے گا مگر فرما روا اس لیے کہ فرما روا ہے خداون کے حضور روٹی کھانے کو اس میں بیٹھے گا وہ اس پھاٹک کے آستانے کی راہ سے اندر آئے گا اور اسی راہ سے باہر جائے گا حیکل میں داخلے کے قانون پھر وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے حیکل کے سامنے لائیا اور میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداون کے جلال نے خداون کے گھر کو مامور کر دیا اور میں موں کے بل گرا اور خداون نے مجھے فرمایا اے آدمزاد خوب غور کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ اور جو کچھ خداون کے گھر کے احکام و قوانین کی بابت تجھ سے کہتا ہوں اپنے کانوں سے سن اور گھر کے مدخل کو اور مقدس کے سب مخرجوں کو خیال میں رکھ اور تو بنی اسرائیل کے باغی لوگوں سے کہنا کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اپنی تمام مکروحات کو اپنے لیے کافی سمجھو چنانچہ جب تم میری روٹی اور چربی اور لہو گزرانتے تھے تو دل کے نامختون اور جسم کے نامختون اجنبی زادوں کو میرے مقدس میں لائے تاکہ وہ میرے مقدس میں آ کر میرے گھر کو ناپاک کریں اور انہوں نے تمہارے تمام نفرت انگیز کاموں کے سبب سے میرے اہد کو توڑا اور تم نے میری مقدس چیزوں کی حفاظت نہ کی بلکہ تم نے غیروں کو اپنی طرف سے میرے مقدس میں نگے بان مقرر کیا خداون خدایوں فرماتا ہے کہ ان اجنبی زادوں میں سے جو بنی اسرائیل کے درمیان ہیں کوئی دل کا نامختون یا جسم کا نامختون اجنبی زادہ میرے مقدس میں داخل نہ ہوگا بنی لاوی کہانت سے خارج ہوتے ہیں اور بنی لاوی جو مجھ سے دور ہو گئے جب اسرائیل گمراہ ہوا کیونکہ وہ اپنے بتوں کی پیروی کر کے مجھ سے گمراہ ہوئے وہ بھی اپنی بد کرداری کی سزا پائیں گے تو بھی وہ میرے مقدس میں خادم ہوں گے اور میرے گھر کے بھاٹکوں پر نگہبانی کریں گے اور میرے گھر میں خدمت گزاری کریں گے وہ لوگوں کے لیے سوختنی قربانی اور زبیحہ زباہ کریں گے اور ان کے سامنے ان کی خدمت کے لیے کھڑے رہیں گے چونکہ انہوں نے ان کے لیے بتوں کی خدمت کی اور بنی اسرائیل کے لیے بد کرداری میں ٹھوکر کا باعث ہوئے اس لیے میں نے ان پر ہاتھ چلایا اور وہ اپنی بد کرداری کی سزا پائیں گے خدا من خدا فرماتا ہے اور وہ میرے نزدیک نہ آسکیں گے کہ میرے حضور کہانت کریں نہ وہ میری مقدس چیزوں کے پاس آئیں گے یعنی پاک ترین چیزوں کے پاس بلکہ وہ اپنی رسوائی اٹھائیں گے اور اپنے گھنونے کاموں کی جو انہوں نے کیے ہیں سزا پائیں گے تو بھی میں ان کو حیکل کی حفاظت کے لیے اور اس کی تمام خدمت کے لیے اور اس سبت کے لیے جو اس میں کیا جائے گا نگے بان مقرر کروں گا کاہن لیکن لاوی کاہن یعنی بنی صدوق جو میرے مقدس کی حفاظت کرتے تھے جب بنی اسرائیل مجھ سے گمراہ ہو گئے میری خدمت کے لیے میرے نزدیک آئیں گے اور میرے حضور کھڑے رہیں گے تاکہ میرے حضور چربی اور لہو گزرانے خداون خدا فرماتا ہے وہی میرے مقدس میں داخل ہوں گے اور وہی خدمت کے لیے میری میز کے پاس آئیں گے اور میرے امانت دار ہوں گے اور یوں ہوگا کہ جس وقت وہ اندرونی سہن کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے تو کتانی پوشاک سے ملبس ہوں گے اور جب تک اندرونی سہن کے پھاٹکوں کے درمیان اور مسکن میں خدمت کریں گے کوئی اونی چیز نہ پہنیں گے وہ اپنے سروں پر کتانی امامی اور کمروں پر کتانی پجامی پہنیں گے اور جو کچھ پسینے کا باعث ہو اسے اپنی کمر پر نہ باندھیں اور جب بیرونی سہن میں یعنی عوام کے بیرونی سہن میں نکل آئیں تو اپنی خدمت کی پوشاک اتار کر مقدس خجروں میں رکھیں گے اور دوسری پوشاک پہنیں گے تاکہ اپنی لباس سے عوام کی تقدیز نہ کریں اور وہ نہ سر منڈائیں گے نہ بال بڑھائیں گے وہ صرف اپنی سروں کے بال کترائیں گے اور جب اندرونی سہن میں داخل ہوں تو کوئی کاہن میں نہ پیے اور وہ بیوہ یا متلکہ سے بیعہ نہ کریں گے بلکہ بنی اسرائیل کی نسل کی کمواریوں سے یا اس بیوہ سے جو کسی کاہن کی بیوہ ہو اور وہ میرے لوگوں کو مقدس اور عام میں فرق بتائیں گے اور ان کو نجس اور تاہر میں امتیاز کرنا سکھائیں گے اور وہ جھگڑوں کے فیصلے کے لیے کھڑے ہوں گے اور میرے احکام کے مطابق عدالت کریں گے اور وہ میری تمام مقررہ عیدوں میں میری شریعت اور میرے آئین پر عمل کریں گے اور میرے ثبتوں کو مقدس جانیں گے اور وہ کسی مردے کے پاس جانے سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے مگر فقط باپ یا ماں یا بیٹے یا بیٹی یا بھائی یا کمواری بہن کے لیے وہ اپنے آپ کو ناپاک کر سکتے ہیں اور وہ اس کے پاک ہونے کے بعد اس کے لیے اور سات دن شمار کریں گے اور جس روز وہ مقدس کے اندر اندرونی سہن میں خدمت کرنے کو جائے تو اپنے لیے خطہ کی قربانی گزرانے کا خداون خدا فرماتا ہے اور ان کے لیے ایک میراز ہوگی میں ہی ان کی میراز ہوں اور تم اسرائیل میں ان کو کوئی ملکیت نہ دینا میں ہی ان کی ملکیت ہوں اور وہ نظر کی قربانی اور خطہ کی قربانی اور جرم کی قربانی کھائیں گے اور ہر ایک چیز جو اسرائیل میں مخصوص کی جائے انہی کی ہوگی اور سب پہلے پھلوں کا پہلا اور تمہاری تمام چیزوں کی ہر ایک قربانی کاہن کے لیے ہوں اور تم اپنے پہلے گندے آٹے سے کاہن کو دینا تاکہ تیرے گھر پر برکت ہو پر وہ جو آپ ہی مر گیا ہو یا درندوں کا پھاڑا ہوا کیا پرند کیا چرند کاہن اسے نہ کھائیں پینتالیسوہ باب مملکت میں سے خدا مند کا حصہ اور جب تم زمین کو کرا ڈال کر میراس کے لیے تقسیم کرو تو اس کا ایک مقدس حصہ خدا مند کے حضور حدیعہ دینا اس کی لمبائی پچیس ہزار اور چڑائی دس ہزار ہوگی اور وہ اپنے اردگرد کی تمام حدود میں مقدس ہوگا اس میں سے ایک قطع جس کی لمبائی پانچ سو اور چڑائی پانچ سو جو چاروں طرف برابر ہے مقدس کے لیے ہوگا اور اس کے احادے کے لیے چاروں طرف پچاس پچاس ہاتھ کی چڑائی ہوگی اور تو اس پیمائش کی پچیس ہزار کی لمبائی اور دس ہزار کی چڑائی نہ پے گا اور اس میں مقدس ہوگا جو نہائیت پاک ہے زمین کا یہ مقدس حصہ ان کاینوں کے لیے ہوگا جو مقدس کے خادم ہیں اور جو خداوند کے حضور خدمت کرنے کو آتے ہیں اور یہ مقام ان کے گھروں کے لیے ہوگا اور مقدس کے لیے پاک جگہ ہوگی اور پچیس ہزار لمبا اور دس ہزار چوڑا بنی لاوی حیکل کے خادموں کے لیے ہوگا تاکہ بیس بستیوں کی جگہ ان کی ملکیت ہو اور تم شہر کا حصہ پانچ ہزار چوڑا اور پچیس ہزار لمبا مقدس کے حدیعے والے حصے کے پاس مقرر کرنا یہ تمام بنی اسرائیل کے لیے ہوگا فرماروا کے لیے زمین کا حصہ اور مقدس حدیعے والے حصے کی اور شہر کے حصے کی دونوں طرف مقدس حدیعے والے حصے کے مقابل اور شہر کے حصے کے مقابل مغربی گوشہ مغرب کی طرف اور مشرقی گوشہ مشرق کی طرف فرماروا کے لیے ہوگا اور لمبائی میں مغربی سرحد سے مشرقی سرحد تک ان حصوں میں سے ایک کے مقابل ہوگا اسرائیل کے درمیان زمین میں سے اس کا یہی حصہ ہوگا اور میرے عمرہ پھر میرے لوگوں پر ستم نہ کریں گے اور زمین کو بنی اسرائیل میں ان کے قبائل کے مطابق تقسیم کریں گے بادشاہ کے لیے آئین احکام خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ آئے اسرائیل کے عمرہ تمہارے لیے یہی کافی ہے ظلم اور لوٹ مار کو دور کرو عدالت تو صداقت کو عمل میں لاؤ اور میرے لوگوں پر سے اپنی زیادتی کو موقوف کرو خدا من خدا فرماتا ہے اور تم پوری ترازو اور پورا احفہ اور پورا بت رکھا کرو احفہ اور بت ایک ہی وزن کا ہو تاکہ بت میں خومر کا دسویں حصہ ہو اور احفہ بھی خومر کا دسویں حصہ ہو اس کا اندازہ خومر کے مطابق ہو اور مسکال بیس جیرہ کا ہو اور بیس مسکال پچیس مسکال پندرہ مسکال کا تمہارا مانا ہوگا اور حدیعہ جو تم گزرانوں گے سو یہ ہے گہوں کے خومر سے احفہ کا چھتا حصہ اور جو کے خومر سے احفہ کا چھتا حصہ دینا اور تیل یعنی تیل کے بد کی بابت یہ حکم ہے کہ تم کر میں سے جو دس بد کا خومر ہے ایک بد کا دسویں حصہ دینا کیونکہ خومر میں دس بد ہیں اور گلے میں سے ہر دو سو پیچھے اسرائیل کی سیراب چراغہ کا ایک برہ نظر کی قربانی کے لیے اور سوختنی قربانی کے لیے اور سلامتی کی قربانی کے لیے تا کہ ان کے لیے کفارہ ہو خدا ون خدا فرماتا ہے ملک کے سب لوگ اس فرماروا کے لیے جو اسرائیل میں ہے یہی ہدیہ دیں گے اور فرماروا سوختنی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں عیدوں میں دے گا وہ خطا کی قربانی اور نظر کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں بنی اسرائیل کے کفارے کے لیے تیار کرے گا عیدیں خدا ون خدا یوں فرماتا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو ایک بے عیب بچڑا لینا اور مقدس کو پاک کرنا اور کہن خطا کی قربانی کے بچڑے کا لہو لے گا اور اس میں سے کچھ مسکن کے ستونوں پر اور مذہبے کی کرسی کی چاروں کونوں پر اور اندرونی سہن کے دروازے کی چوکٹوں پر لگائے گا اور تو مہینے کی ساتھویں تاریخ کو ہر ایک کے لیے جو خطا کرے اور اس کے لیے بھی جو نادان ہے ایسا ہی کرے گا اسی طرح تم مسکن کا کفارہ دیا کروگے تم پہلے مہینے کی چودویں تاریخ کو عید فسا منانا جو سات دن کی عید ہے اور اس میں بے خمیری روٹی کھائی جائے گی اور اسی دن فرما روہ اپنے لیے اور تمام اہل مملکت کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے ایک بچڑا تیار کر رکھے گا اور عید کے ساتوں دن میں وہ ہر روز یعنی سات دن تک سات بے عیب بچڑے اور سات میڈھے مہیا کرے گا تاکہ خدا من کے حضور سوخت اپنی قربانی ہوں اور ہر روز خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور وہ ہر ایک بچڑے کے لیے ایک ایفہ بھر نظر کی قربانی اور ہر ایک مینڈھے کے لیے ایک ایفہ اور فی ایفہ ایک ہین تیل تیار کرے گا سات مہینے کی پندروی تاریخ کو بھی وہ عید کے لیے جس طرح سے اس نے ان سات دنوں میں کیا تھا تیاری کرے گا خطا کی قربانی اور سوخت نی قربانی اور نظر کی قربانی اور تیل کے مطابق چھالیس ماں باب بادشاہ اور عیدیں خدا مند خدا یوں فرماتا ہے کہ اندرونی سہن کا پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے کام کاج کے چھے دن بند رہے گا پر سبت کے دن کھولا جائے گا اور نئے چاند کے دن بھی کھولا جائے گا اور فرما رواح بیرونی پھاٹک کے آستانے کی راہ سے داخل ہوگا اور پھاٹک کی چوکٹ کے پاس کھڑا رہے گا اور کہن اس کی سوختنی قربانی اور اس کی سلامتی کی قربانیاں گزرانے گے اور وہ پھاٹک کے آستانے پر سجدہ کر کے باہر نکلے گا پر پھاٹک شام تک بن نہ ہوگا اور ملک کے لوگ اسی پھاٹک کے دروازے پر ثبتوں اور نئے چاند کے وقتوں میں خدا گزرانے گا یہ ہے چھے بے عیب برے اور ایک بے عیب میڈھا اور نظر کی قربانی میڈھے کے لیے ایک عیفہ اور بروں کے لیے نظر کی قربانی اس کی توفیق کے مطابق اور ایک عیفہ کے لیے ایک ہین تیل اور نئے چاند کے روز ایک بے عیب یعنی بچڑے کے لیے ایک عیفہ اور میڈھے کے لیے ایک عیفہ اور بروں کے لیے اس کی توفیق کے مطابق اور ہر ایک عیفے کے لیے ایک ہین تیل اور جب فرما روا اندر آئے تو پھاٹک کے آستانے کی راہ سے داخل ہوگا اور اسی راہ سے نکلے گا لیکن جب ملک کے لوگ مقررہ عیدوں کے وقت خداوند کے حضور حاضر ہوں گے تو جو شمالی پھاٹک کی راہ سے سجدہ کرنے کو داخل ہوگا وہ جنوبی پھاٹک کی راہ سے باہر جائے گا اور جو جنوبی پھاٹک کی راہ سے اندر آتا ہے وہ شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر جائے گا جس پھاٹک کی راہ سے وہ اندر آیا اس سے واپس نہ جائے گا بلکہ سیدھا اپنے سامنے کے پھاٹک کی راہ سے نکل جائے گا اور جب وہ اندر جائیں گے تو فرما روا بھی ان کے درمیان ہو جائے گا اور جب وہ باہر نکلیں گے تو سب اکٹھے جائیں گے اور عیدوں اور مذہبی تہواروں کے وقت میں نظر کی قربانی بیل کے لیے ایک ایفہ اور مینڈھے کے لیے ایک ایفہ ہوگی اور بروں کے لیے اس کی توفیق کے مطابق اور ہر ایک ایفہ کے لیے ایک ہین تیل اور جب فرما رضا کی قربانی تیار کرے یعنی سوختنی قربانی یا سلامتی کی قربانی خداون کے حضور رضا کی قربانی کی طور پر لائے تو وہ پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے اس کے لیے کھولا جائے گا اور ثبت کے دن کی طرح وہ اپنی سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزرانے گا تب وہ باہر نکل آئے گا اور اس کے نکلنے کے بعد فاتک بند کیا جائے گا روزانہ قربانی تو ہر روز خداون کے حضور پہلے سال کا ایک بے عیب برہ سوختنی قربانی کے لیے چڑھائے گا تو ہر صبح نظر کی قربانی گزرانے گا یعنی ایفہ کا چھٹا حصہ اور میدے کے ساتھ ملانے کو تیل کے ہین کی ایک تہائی دائمی حکم کے مطابق ہمیشہ کے لیے خداون کے حضور یہ نظر کی قربانی ہوگی اسی طرح وہ برے اور نظر کی قربانی اور تیل ہر صبح ہمیشہ کی سوخت نی قربانی کے لیے چڑھائیں گے بادشاہ اور زمین خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر فرما روا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کوئی ہدیعہ دے تو وہ اس کی میراس اس کے بیٹوں کی ہوگی وہ ان کا موروسی مال ہے پر اگر وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو اپنی میراس میں سے ہدیعہ دے تو وہ آزادی کے سال تک اس کا ہوگا اس کے بعد پھر فرما روا کا ہو جائے گا مگر اس کی میراس اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی اور فرما روا لوگوں کی میراس میں سے ظلم کر کے نہ لے گا تا کہ ان کو ان کی ملکیت سے بے دخل کرے پر وہ اپنی ہی ملکیت میں سے اپنے بیٹوں کو میراس دے گا تا کہ میرے لوگ اپنی اپنی ملکیت سے جدہ نہ ہو جائیں پھر وہ مجھے اس مدخل کی راہ سے جو پھاٹک کے پہلو میں تھا کائنوں کے مقدس خجروں میں جن کا روح شمال کی طرف پیچھے کچھ خالی جگہ ہے تب اس نے مجھے فرمایا دیکھ یہ وہ جگہ ہے جس میں کہن جرم کی قربانی اور خطہ کی قربانی کو جوش دیں گے اور نظر کی قربانی پکائیں گے تا کہ ان کو بیرونی سہن میں لے جا کر لوگوں کی تقدیز کری پھر وہ مجھے بیرونی سہن ملایا اور سہن کے چاروں کونوں کی طرف مجھے لے گیا اور دیکھو سہن کے ہر ایک کونے میں ایک اور سہن تھا سہن کے چاروں کونوں میں چالیس چالیس ہاتھ لمبے اور تیس تیس ہاتھ چوڑی سہن متصل تھے یہ چاروں کونے والے ایک ہی ناب کے تھے اور ان کے گردہ گرد یعنی ان چاروں کے گردہ گرد دیوار تھی اور چاروں طرف دیوار کے نیچے چھولے بنے تھے تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ چھولے ہیں جہاں ہیکل کے خادم لوگوں کے زبیے اُبالیں گے سنتالیس ماں باب ہیکل سے بہنے والی ندی پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لائیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانے کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذہبے کی جنوبی جانب سے بہتا تھا تب وہ مجھے شمالی پھاتک کی راہ سے باہر لائیا اور مجھے اس راہ سے جس کا روخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاتک پر باپس لائیا یعنی مشرق رویا پھاتک پر اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر ہزار ہاتھ ناپ اور مجھے پانی میں سے چلایا اور پانی ٹکنوں تک تھا پھر اس نے ہزار ہاتھ اور ناپ اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی گٹنوں تک تھا پھر اس نے ایک ہزار اور ناپ اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی کمر تک تھا پھر اس نے ایک ہزار اور ناپ اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجے کو پہنچ گیا اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا اور اس نے مجھ سے کہا آئے آدم زاد کیا تُو نے یہ دیکھا تب وہ مجھے لائیا اور دریا کے کنارے پر واپس پہنچایا اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی شیری کر دے گا اور یوں ہو گا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا اور مچھلیوں کی بڑی کسرت ہوگی کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیری ہو گیا پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے این جدی سے این اجلیم تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی اس کی مچھلیاں اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کسرت سے ہوگی لیکن اس کی کیج کی جگہیں اور نمک زار ہی رہیں گی اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوا دار درخت اگیں گے جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے زمین خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ وہ سرحد ہے جس کے مطابق تم زمین کو تقسیم کروگے تا کہ اسرائیل کی بارہ قبیلوں کی میراس ہو یوسف کے لیے دو حصے ہوں گے اور تم سب یکسا اسے میراس میں پاؤگی جس کی بابت میں نے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دوں اور یہ زمین تمہاری میراس ہوگی اور زمین کی حدود یہ ہوں گی شمال کی طرف بڑے سمندر سے لے کر ہتلون سے ہوتی ہوئی سیداد کے مدخل تک ہمات بیرود سبریم جو دمشق کی سرحد اور ہمات کی سرحد کے درمیان ہے اور حصر حتی کون جو ہوران کی کنارے پر ہے اور سمندر سے سرحد یہ ہوگی یعنی حصر انان دمشق کی سرحد اور شمال کو شمالی اطراف ہمات کی سرحد شمالی جانب یہی ہے اور مشرقی سرحد خوران اور دمشق اور جلات کے درمیان سے اور اسرائیل کی سرزمین کے درمیان سے یردن پر ہوگی شمالی سرحد سے مشرقی سمندر تک ناپنا مشرقی جانب یہی ہے اور جنوب کی طرف جنوبی سرحد یہ ہے یعنی تمر سے مریبوت کے قادس کے پانی سے اور نہر مصر سے ہو کر بڑے سمندر تک جنوبی جانب یہی ہے اور اسی سرحد سے ہماد کے مدخل کے مقابل بڑا سمندر مغربی سرحد ہوگا مغربی جانب یہی ہے اسی طرح تم قبائل اسرائیل کے مطابق زمین کو آپس میں تقسیم کروگے اور یوں ہوگا کہ تم جو تمہارے ساتھ بستے ہیں اور جن کی اولاد تمہارے درمیان پیدا ہوئی جو تمہارے لیے دیسی بنی اسرائیل کی مانند ہوں گے میراز تقسیم کرنے کے لیے قررہ ڈالوگے وہ تمہارے ساتھ قبائل اسرائیل کے درمیان میراز پائیں گے اور یوں ہوگا کہ جس جس قبیلے خدا فرماتا ہے ارتالیس ماں باب قبیلوں میں زمین کی تقسیم اور قبیلوں کے نام یہ ہیں انتہائے شمال پر ہتلون کے راستے کے ساتھ ساتھ ہماد کے مدخل سے ہوتے ہوئے حسر اینان تک جو دمشق کی شمال سرحد پر ہماد کے پاس ہے مشرق سے مغرب تک دان کے لیے ایک حصہ اور دان کی سرحد سے متصل مشرق سرحد سے مغرب تک آشر کے لیے ایک حصہ اور آشر کی سرحد سے متصل مشرق سرحد سے مغرب تک نفتالی کے لیے ایک حصہ اور نفتالی کی سرحد سے متصل مشرق سرحد سے مغرب سرحد تک منصی کے لیے ایک حصہ اور منسی کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک افرائیم کے لیے ایک حصہ اور افرائیم کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک روبن کے لیے ایک حصہ اور روبن کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک یہودہ کے لیے ایک حصہ زمین کے درمیان میں خصوصی حصہ اور یہودہ کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک حدیعہ کا حصہ ہوگا جو تم وقف کروگے اس کی چوڑائی پچیس ہزار اور لمبائی باقی حصوں میں سے ایک کے برابر مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک اور مقتص اس کے وسط میں ہوگا حدیعہ کا حصہ جو تم خداوند کے لیے وقف کروگے پچیس ہزار لمبا اور دس ہزار چوڑا ہوگا اور یہ مقدس حدیعہ کا حصہ ان کے لیے ہاں کاہنوں کے لیے ہوگا شمال کی طرف پچیس ہزار اس کی لمبائی ہوگی اور دس ہزار اس کی چوڑائی مغرب کی طرف اور دس ہزار اس کی چوڑائی مشرق کی طرف اور پچیس ہزار اس کی لمبائی جنوب کی طرف اور خداوند کا مقدس اس کے وسط میں ہوگا یہ ان کاہنوں کے لیے ہوگا جو صدوق کے بیٹوں میں سے مقدس کیے گئے ہیں جنہوں نے میری امانت داری کی اور گمراہ نہ ہوئے جب بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے جیسے بنی لاوی گمراہ ہوئے اور زمین کے حدیعے میں سے بنی لاوی کے حصے سے متصل یہ ان کے لیے حدیعہ ہوگا جو نہائیت مقدس ٹھہرے گا اور کاہنوں کی سرحد کے مقابل بنی لاوی کے لیے ایک حصہ ہوگا پچیس ہزار لمبا اور دس ہزار چوڑا اس کی کل لمبائی پچیس ہزار اور چوڑائی دس ہزار ہوگی اور وہ اس میں سے نہ بیچیں اور نہ بدلیں اور نہ زمین کا پہلا پھل اپنے قبضے سے نکلنے دے کیونکہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہے اور وہ پانچ ہزار کی چوڑائی کا باقی حصہ اس پچیس ہزار کے مقابل بستی اور اس کی نواہی کے لیے عام جگہ ہوگی اور شہر اس کے وسط میں ہوگا اور اس کی پیمائش یہ ہوگی شمال کی طرف چار ہزار پانچ سو اور جنوب کی طرف چار ہزار پانچ سو اور مشرق کی طرف چار ہزار پانچ سو اور مغرب کی طرف چار ہزار پانچ سو اور شہر کی نواہی شمال کی طرف دو سو پچاس اور جنوب کی طرف دو سو پچاس اور مشرق کی طرف دو سو پچاس اور مغرب کی طرف دو سو پچاس اور مقدس حدیعے کے مقابل باقی لمبائی مشرق کی طرف دس ہزار اور مغرب کی طرف دس ہزار ہوگی اور وہ مقدس حدیعے کے مقابل ہوگی اور اس کا حاصل ان کی خوراک کے لیے ہوگا جو شہر میں کام کرتے ہیں اور شہر میں کام کرنے والے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے اس میں کاشتکاری کریں گے حدیعے کے تمام حصے کے لمبائی پچیس ہزار اور چوڑائی پچیس ہزار ہوگی تم مقدس حدیعے کے حصے کو مربع شکل میں شہر کی ملکیت کے ساتھ وقف کروگی اور باقی جو مقدس حدیعے کا حصہ اور شہر کی ملکیت کی دونوں طرف جو حدیعے کے حصے کے پچیس ہزار کے مقابل مشرق کی طرف اور پچیس ہزار کے مقابل مغرب کی طرف فرما روا کے حصوں کے مقابل ہے وہ فرما روا کے لیے ہوگا اور وہ مقدس حدیعے کا حصہ ہوگا اور مقدس مسکن اس کے وسط میں ہوگا اور بنی لاوی کی ملکیت سے اور شہر کی ملکیت سے جو فرما روا کی ملکیت کے وسط میں ہے یہودہ کی سرحد اور ونیامین کی سرحد کے درمیان فرما روا کے لیے ہوگی دوسرے قبیلوں کے لیے زمین اور باقی قبائل کے لیے یوں ہوگا کہ مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک بنیامین کے لیے ایک حصہ اور بنیامین کی سرحد سے متصل مشر کی سرحد سے مغربی سرحد تک شماؤن کے لیے ایک حصہ اور شماؤن کی سرحد سے متصل مشر کی سرحد سے مغربی سرحد تک عشقار کے لیے ایک حصہ اور عشقار کی سرحد سے متصل مشر کی سرحد سے مغربی سرحد تک زبولون کے لیے ایک حصہ اور زبولون کی سرحد سے متصل مشر کی سرحد سے مغربی سرحد تک جد کے لیے ایک حصہ اور جد کی سرحد سے متصل جنوب کی طرف جنوبی کنارے کی سرحد تمر سے لے کر مریبوت قادس کے پانی سے نہر مصر سے ہو کر بڑے سمندر تک ہوگی یہ وہ سرزمین ہے جس کو تم میراس کے لیے کرا ڈال کر قبائل اسرائیل میں تقسیم کروگے اور یہ ان کے حصے ہیں خداون خدا فرماتا ہے یروشلیم کے پھاتک اور شہر کے مخارج یہ ہیں شمال کی طرف کی پیمائش چار ہزار پانچ سو اور شہر کے پھاتک قبائل اسرائیل سے نامزد ہوں گے تین پھاتک شمال کی طرف ایک پھاتک روبین کا ایک یہودہ کا ایک لاوی کا اور مشرق کی طرف کی پیمائش چار ہزار پانچ سو اور تین پھاتک ایک یوسف کا ایک بینیمین کا اور ایک دان کا اور جنوب کی طرف کی پیمائش چار ہزار پانچ سو اور تین پھاتک ایک شمعون کا ایک عشقار کا اور ایک زبولون کا اور مغرب کی طرف کی پیمائش چار ہزار پانچ سو اور تین پھاتک ایک جد کا ایک آشر کا اور ایک نفتالی کا اس کا محید اٹھارہ ہزار اور شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے چار ہزار پانچ سو خداوند اپنی سو